بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر محمد جاوید احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اور کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سورہ رحمان سے علاج اگر میں نکا کرتے ہیں تو اس پر غصہ نہ گرجیں کیونکہ جلالی طبیعت بھی ہے ان کی ڈاکٹر پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا بہت زیادہ ٹائم آپ کے تعرف میں سینے لوں گا کہ میرے پس بہت لمبے سوال نامیں موجود ہیں سب سے پہلے ہم جو اپنے پوڈکاسٹ میں بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی تعلیم آپ کا ذریعہ ماش آپ کی مہانہ آمدنی گاڑیاں گوڑیاں بینک بالس کتنا لائف ٹائل کیا ہے ڈاکٹر جاوید صاحب کا میں اسوسیٹ پروفیسر ہوں سیمس میں سیمس میں لاہور اور میرے ماشاءاللہ تین بچے ہیں یہ تو آج ہی چھوٹے کی سب سے چھوٹے کا آج ہی کانوکیشن ہوا ہے ماشاءاللہ تو فاس یونیورسٹی سے اس نے بی ایس کی ہے جاوب پہ آلیڈی وہ ہے کانوکیشن تو لیٹ ہوتا ہے اس سے بڑا والا بھی جاوب پہ ہے ایک سال پہلے سے آئی سی سی میں ہے اور آئی سی آئی میں اور بیٹھی ہے اس نے اپنا مارکٹنگ کا کچھ نے لم سے کیا تھا بی ایس تو تینوں ریجیشن کر کے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں میں ایک کاری میرے پاس ہے دوزار سات موڈل کی ہے اپنے بھائی سے لی تھی میں نے بڑی سستے مل گئی انہیں کوک کی طرف سے ملی تھی جو کمپنی کی طرف سے پھر وہ پچیز کر لیتے ہیں پھر ان سے میں نے لے لی اور والدہ کے گھر میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں بینک پیلنس میرا نہیں خیال کہ ایک پلوٹ کوئی ہے جس کی ابھی کستیں جا رہی ہیں دس کمرلے کا وہ بھی کسی نے دوست میں زبردستی اپنی اپلیکیشن دی تو میری بھی دلوا کے اور اس نے کہا جی یہ لے لیں چلے گا تو وہ ابھی کستیں جا رہی ہیں پھر نہیں فائل جیسے ہوتی ہے پلوٹ پھر نہیں کہا ہے اور اس پہ بھی جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بنایا میں لائف سٹائل میرا یہی ہے انتہائی سادہ میرا لائف سٹائل ہے ایزی گوئنگ وہ اگر اس میں سے اس کے علاوہ کچھ آپ نے ڈھوڑ لیا تو بتائیے گا پھر میں بتا دوں نہیں وہ ڈھوڑنے ہی کوشش کر رہا ہوں اور وہ اس کو ڈھوڑنے میں پہلا سوال یہ ہے کہ اتنے اتنی اتنی فالوئنگ الحمدللہ فین فالوئنگ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ آپ کو پیر سمجھتے ہیں مانتے ہیں بے شک آپ اس بات کو غصہ کریں کیونکہ میں نے ویٹنس کیا ہے میں نے دیکھا ہوئے آپ حالانکہ دانتے ہیں منا کرتے ہیں پیار سے ایک اچھا ڈاکٹر اگر لوگوں کو لگتا ہے شاید کہ وہ ان کے لیے تھوڑا ایکسٹرہ کنسرنڈ ہے اور انہیں شفاہ مل جاتی ہے تو میرا حال ہوئی ہوگا میں اس میں وہ ایک مووی تھی ڈیئر زندگی شاروخ خان کی اور عالیہ بھار کی تو اس میں حالیہ کی اٹیشمنٹ اس میں دکھائی گئی پیشنٹ کی تو شاروخ خان نے بڑا طریقے سے اپنے آپ کو ایک کنارے پر رکھتے ہوئے اس ڈسٹنس کو مینٹین کیا پیشنٹ ڈاکٹر کا جو ہونا چاہیے تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے باقی چونکہ یہ جو سورہ رحمان کا آپ نے جو بتایا ہے کہ اگر میں کہوں گا تو لوگ صاحب غصہ کر دیں گے سورہ رحمان سے میں علاج کرتا نہیں ہوں نہ میری سکت ہے سورہ رحمان کا علاج بتاتا ہوں اور شفاہ تو اللہ دیتا ہے تو ایک طریقہ ایکار جو میرے جیسے ہزاروں بتا رہے ہیں پوری دنیا میں جو شفاہ آپ ہو گیا وہ آگے بتا دیتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے جو جن کوئی شفاہ ملتی ہے جن کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے آفرز تو کرتے ہوں گے کہ آپ کو ہم کچھ دینا چاہ رہے ہیں کچھ بہت زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے لئے اس میں کوئی شک نہیں کئی لوگ جو ہے وہ عقیدت بہت زیادہ بھی پال لیتے ہیں پیار بھی ہوتا ہے اور بلکہ آج بھی کوئی صاحب جو ہیں یہ میرے کلینک پر باہر بہت فیکمنٹ نہیں ہے یہ لیکن چاولوں کی بوریاں دو چھوڑ گئے میں نے ایک چوکی دار ملک ہے اس کو دے ہاؤسپیٹ کے بھو گری میں اور ایک میں نے جو ہے وہ پاکنگ بلا بچہ بھی بڑا اچھا میں نے کہا انہیں دے رہے ہیں چاول کی بوری بھی کھار نہیں رکھتے اپنے لگے اگر ایسے آج ہے کوئی اپنی زمینے ہیں ہماری میرے دادا کی ہے اور ہماری بلکہ آج کل تو کھتی بڑی خود کرنی پاڑی میرا بھائی بچارہ سپروائز کرتا ہے جا کے سی ایف او کبھی کوک تھا وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے لیکن یہ ڈیوٹی ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جڑا مالا تحصیل میں ہماری زمینے ہیں تو وہ اشتارہ تن سمجھے نا اس بات کو کہ یہ میں نے اس ماری میں کہا ہے نہیں میں کچھ چیزیں دیکھیں تحفہ جو ہے وہ مسلمان قبول کر بھی لیتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کرے لیکن اس طریقہ علاج کے بدلے میں میں کوئی چیز نہیں لے سکتا میں شکریہ بھی نہیں لے سکتا تو میرا اس میں کمال کوئی نہیں ہے ہاں اگر دوستی بن جاتی ہے تو میرا سب سے بڑا پھر اس سے اگر ڈیمانڈ ہوتی ہے جو میں آپ کو فرینکلی بتاتا ہوں بہت جی کوئی کسی کی بیماری ٹھیک ہو گئی کسی کی اولاد بیس سال بعد ہو گئی ہے میں اسے کہتا ہوں آپ نے یہ آگے بتانا ہے اور اپنی مثال دے کے بتانی ہے جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے ایچ ای وی کا یا بی سی وائرس کا پرک ہو گیا اللہ نے مجھے کرم کر دی ایچ ای وی والے تو ٹھیک ہو گئے بھی کہتے ہیں ڈاٹ سام میں کی میں تو سنگا یہ وہ تو وہ تو چلے میں انہیں ایچ دیتا ہوں کہ چلو یار تم کہنا مجھے خطرناک بیماری ہو گئی تھی تو ڈاکٹر کو پتا نہیں چل گئی تھی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہو گیا لیکن کینسر ٹھیک ہوئے ہوئے بھی اور بڑے بڑے مشکل کام ہوئے ہوئے بھی وہ لوگ یہ چارنوں کی بوریاں یا گاڑیاں بھی دینے پر شاید تیار ہو جائیں پتا نہیں مجھے نہیں پتا کہ کچھ بھی شاید میں شکر رکھتے ہیں تھوڑا سا آپ بارہاں بتا چکے لیکن ہماری بڑے اچھے لوگ بھی اس میں ہیں جو آنسٹی سے بڑے اپنی سچے پیار سے بہت کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور وہی لوگ میرے ادگرد زیادہ تر ہیں جو اس مشن کو خود ہی ساتھ چلا رہے ہیں اس میں پیسہ سمٹنگ یعنی اتنے سیمینارز ہوتے ہیں یہ سارا بچہ پارٹی خود ہی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنے گھر میں ہی دعا ہے سیشن وہ کہاں سے خرچ ہے مجھے نہیں پتا اور سب آپ کی ایج کتنی ہے اب مجھے تو آج پہل چلا ماشاءاللہ آپ کے بچے جو ہے وہ کانوکیشن ان کے جو ہے وہ چل رہا میری ماشاءاللہ جہاں تک روحانی عمر ہے ری برث میری جو ہے وہ دو دسمبر کو میری ٹوئنٹی بان یرز ہو جائے گی ٹھیک ہے بابا ہی کو ملے ہوئے اور روحانی ری برث ڈے اسے میں کہتا ہوں اس دن ہم انگلیش ویڈیوز کا چینل اپنا ایک لانچ کرنے لگے ہیں انگلیش لوگوں کی بہت مسئلہ باہر سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انگلیش بھی نہیں اردو نہیں آتی تو آپ انگلیش میں کریں تو وہ ہم نے شروع کیا چلا تو بابا کو ملے تو اکیس سال دشت کی سیاہی میں ہو جائیں گے ویسے جو عمر آپ پوچھ رہے ہیں ہم ساروں کی عمر سیم ہوتی ہے ساری روحیں کٹھی پیدا ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ دنیا میں آنے جانے کا یہ جو پیکنگ ہے یہ فرق ہوتی جاتی ہے چھوٹا بچہ ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے اور یہ بڑا ہے سب روحوں کی عمر ایک ہے ٹھیک ہے باقی ظاہری طور پر میرا خلاف میری اگر میں اگزیکٹ آپ کو بتاؤں تو 35 years and few months ہم نے کلکلیٹ نہیں کیے ہوں گے سو ڈیٹ سو مہینے ہوں گے میں آپ سے مزاری شئی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بارہا آپ جس بھی محفل میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ کس طرح رحمان پڑھنے ہیں اور کیا کرنا ہے کیونکہ ہماری آڈینس کے لیے آپ پہلی دفعہ ہیں ان کے لیے خلاص طرح بتا دیں کہ کیا ہر بیماری کا علاج ہے کیا پریشانی کا علاج بھی ہے کیا مالی مشکلات کا بھی اس کے اندر ہیں آپ نے اس رحمان رب کے آگے پیش ہو جانا ہے آپ جس مرضی مذہب سے ہیں آپ مسلم بھی نہیں ہیں آپ نون مسلم ہیں آپ نیک بھی نہیں ہیں آپ گناہگار ہیں وہ رحمان ہے ہی گناہگاروں کے لیے تو آپ نے اس تلاوت کو مذہب کے طور پہ نہیں اس کو ایک طریقہ علاج کے طور پہ صبح ہو دوپہر شام دنیا کا کوئی مسئلہ ہے آپ کو آپ نے اس کو کاری باسط مصری کی آواز میں آنکھیں بند کر کے پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں جیسے آپ سن سکتے ہیں کئی بار وضو بھی نہیں مدہ کر سکتا پیشنٹس کو پشاکی نالیاں لگی ہوتی ہیں پیمپلز لگے ہوتی ہیں دل پاک ہو اس کا وہ جو کوئی بھی انسان ہے جس نے یہ سننی ہے وہ آنکھیں بند کر کے بس اس کو بیس منٹ کی تلاوت کو سن لے صبح و دوپہر شام ایک ہفتہ صرف ہر بار سننے کے بعد وہ پانی لے آنکھیں بند کرے دوبارہ اور اپنے دل میں جتنے پیار سے تین بار اللہ 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 کہہ سکتا ہے پیار سے تین بار اللہ کہہ آنکھیں بند ہی رکھے اور وہ پانی بھی تین سانسوں میں پی لے پھر آنکھیں کھول دیں آٹھ میں دن اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے حلاد کیا ہیں کیا مسئلہ ہے مجھے اس میں سے ملا کیا ہے مل اس کو پہلے دن سے اس کا جسم جو بھی آنیسٹی سے اس کو کرے گا پوری ڈیڈیکیشن سے اس کو پہلے تجربے سے سیکنڈ کے ہزار میں اس سے میں اس کو پتا چلے گا تو اس کے کوئی کنیکشن ہوا ہے ٹھیک ہے کئی نون مسلمز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں گارڈ کہلوں میں کہتے چل جائے تو گارڈ کہلے لیکن کہنا پیار سے ہے اپنا دل صاف کر لے تو اس کی مخلوق کو معاف کر دے اس کی خاطر اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کے یا فخر سے اس کے آگے چلے جائے جیسے بچہ پورا پیمپر گندہ کر کے پورے کپڑے گندے کر کے بھی ماں کے آگے تو فخر ہی چلے جاتے میں کارنما کر دیا ماں اسے پھر نالات اللہ کے ساتھ کرتی ہے تو وہ تو ستر ماں اسے زیادہ پیار کرتا ہے جس نے اتنا خیال رکھا ہوا ہے کہ اس کو ناخن بھی چاہیے ہوں گے اس کے بال ایسے اچھے لگیں گے کان تھوڑے پچھے چنگیں لگنگے ناکدی چون جائیں جونی چاہیے اتنا جس نے سوچا ہے وہ اب بے خبر ہوگا یہ ٹیلی فون والے جو ہیں یہ دو دو سال سے فون ہم نے خریدے ہوئے ہیں تو یہ وہاں سے ابھی بھی آپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں تو جس نے ہمیں بنایا وہ مجدہ سے بے خبر ہوگا آپ اس کی طرف چاہتے ہی نہیں ہیں تو آپ نے صرف تھیان اس کی طرف کرنا ہے یہ روح جو ہے نا اصل میں جیسے میں ایک روح ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے میں ایسے سائنٹس ایسے ڈاکٹر بھی مانتا ہوں کہ یہ باڈی جو ہے ایک نکتہ سارے سمجھ میں کہ ہم ڈاکٹرز میں آئیشیو سپیشلسٹ ہوں تو آئیشیو والے بڑی جلدی سمجھیں گے سارے ڈاکٹرز سمجھتے ہیں اس بات کو ہم ڈیٹھ سرٹیفیکیٹ ایک پیشنٹ کو ڈیڈ کب ڈیکلیئر کرتے ہیں جب روح اور ڈیسن کر آتا ہے روح جاتا ہے ہم کئی پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا آپ نے سنا ہوگا کہ جیو وینٹیلیٹر تے پی آئے لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میں وینٹیلیٹر پھر باندھ کر دیئے فیملی نہیں مان رہی ہو کر رہے ہیں برین ڈیڈ ہے آپ نے کئی بار ٹائم یوز ہوگی برین ڈیڈ ہے ٹھیک ہے کسی بھی وجہ سے پیشنٹ کا بہت دیر بلڈ پیشل زیرو رہا پیشنٹ کا ہارٹ رکا رہا پیشنٹ کو کوئی زہر ایسا چلا گیا ہے کوئی گیس ایسی کوئی بیماری ایسی ہو گئی یا برین کے ایسے ایریا پر اٹیک ہو گیا جہاں سے سانس ہو گیا ختم ہو گیا تو اب اس کا سانس نہیں آرہا اس کو آٹیفیشن مشین لگائی ہوئی ہے ڈاکٹرز فیملی کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس کا برین پرمننٹ چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ مشین صرف اس کی اندر ہے ہمیں آکسیجن پھینکی جا رہی ہے تو یہ چل رہا ہے ہارٹ بھی اور نبزیں بھی تو اب برین تو دوبارہ ریوائیو نہیں ہو سکتا دنیا میں ایسی کوئی دوبارہی فیلال ایلوپیتھی کے پاس نہیں ہے کہ وہ برین کو ریوائیو کر لے تو اب 48 آرز ہو گئے ہیں دنیا میں یہ رولز ہیں ٹھیک ہے کہ آپ پیشنٹ کو جس وقت ڈاکٹرز کو یہ شک پڑتا ہے کہ یہ برین ڈیڈ ہے ٹھیک ہے اس کا برین سٹیم چلے گئی ہے جہاں پہ سارے کنیکشنز ہمیں ہیں یہ سارے برین کی اوپر سے آکے نیچے حرام مکس جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں مین سارا کریکشن ہے وہی سے اوڑ گیا ہے چاہیے اوپر سارا برین ٹھیک ہے درمیان سے اوڑ گیا سارا ہی ہوت گیا تو اب اس نے کچھ نہیں کر سکتا وہ فیملی کو نیر ریلیٹیو کو پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے ڈاکٹرز کا جب سے ونٹلیٹر آئے کہ یار یہ بندہ کومہ میں پڑا ہے برین ہے ہی نہیں ہے کومہ بھی سادہ نہیں وہ بلا کومہ ہے جس میں اب یہ کومہ کیا فل سٹاپ ہو گئے تو ڈاکٹرز کے یہ مسئلے رہے اس لئے پڑے لکھے ملکوں میں تو اس کے لاز بن گئے ہیں ہمارے تو ویسے ہی ہم سارے اللہ توکر چلتے ہیں کانون ہوئے بھی جیسی توڑ دے تو ہمارے تو کانون بڑے صاحب کی بات ہے جو بھی جس کے لاتھی تو لاتھی والوں کا ظانوں میں تو وہاں پہ تو یہ لاز ہیں ان میں مختلف کنٹریز میں یہ لاز ہیں تو اس میں ایک کنسنسس سا کہہ لیں ملکوں میں ایک سینئر ڈاکٹر اسیس کرتا ہے کہ نہیں یار اس پیشن کا تو برین ڈاڈ ہو گیا پہلے چلیں آئی سیو میں دس دن سے تھا اس کا نمونیا کوویڈ اس کا فائٹ ہو رہا تھا لیکن اسی دوران کہیں لیور فیلیر تھا کڈنی فیلیر تھا ہارٹ فیلیر تھا لیکن برین اڑ گیا اس کا منٹلیٹر تو انہیں لگایا ہوا تھا اب وہ فیملی کو کنمنس کرتے ہیں اپنا انیلیسس پہلے کر کے ایکزیمنیشن کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے انیلیسس کا برین چلا گیا ہے تو اب اس کو فردر منٹلیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہم فردر ابھی کوشش جاری لکھے ہوئے ہیں ہم 24 آرز کے بعد ری ایسس کریں گے اور میں نہیں کروں گا میرے کلیبر کا یا ایک سرٹن لیول کا بندہ یا سینئر ریجسٹر لیول کا بندہ کم از کم سپورس گریریشن کے بعد بھی چار پہ سال ایکسپیڈینس ہے وہ بندہ اس کو ری ایسس کرے گا جو ہو گا بھی برین کا سپیشلیسٹ اور اگر وہ بھی چون بیس گھنٹے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ نہیں برین چلا گیا ہے تو پھر ہم آپ سے فردر بات کریں گے بلکل صحیح یوکے میں تو جہاں گورنمنٹ پیسے دیتی ہے ہر چیز کے وہ تو اٹالیس گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کہ پیجان آپ نے نہیں میڈلٹر بند کرانا بارڈ میں جائے ہم نہیں کرتی ہے بیانگ بندہ ہے ہم بل کے اس کی آرگنز بھی نکال رہے ہیں ہارویسٹ کر رہے ہیں ڈونیشن میں کام آئے گا امریکہ وغیرہ میں فیملی کا کونسنٹ چلتا ہے ویل چلتی ہے سارا کچھ لیکن مختلف ملکوں کے مختلف لاز ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے ڈیڈ نہیں ڈیکلیئر کیا جا سکتا ٹھیک کیونکہ اس کا ہارٹ چل رہا ہوتا ہے اس کی نبس چل رہی ہے اس کا بلڈ پیشر ہوتا ہے یہ تھوڑا بہت نبس چل رہی ہے ہارٹ چل رہا ہے فیملی کئی بار آرگیو کرتی ہے کہ سب ایسی جی آرہی ہے ہارٹ چل رہا ہے آپ نے بھی دیکھ رہا ہے لیکن اگر کسی پیشنٹ کا برین بلکل ٹھیک ہے لیکن کسی بیٹس اس کا ہارٹ بند ہو گیا سٹریٹ لائن ہو گئی ڈاکٹر اس کا سی پی آر کر رہے ہیں بیجلی کے جھٹکے بھی دے دی ہیں پیس میں کا ڈالنگ کوشش کر دیا چیسٹ کمپریشنز بھی میکسیم کر دیا آدھا گھنٹا گھنٹا پوری کوشش کر دیا اس کے بعد لو کہتے ہیں جی سواری ہی اس ڈیڈ وہ یہ نہیں کہتے ہیں ہی اس ہارٹ ڈیڈ کہتے ہیں ہی اس ڈیڈ آگے دوڑ سوڑ دماغ بلکل ٹھیک ہے دوڑ سوڑ بلکل جوان بند ہے دوڑ سوڑ لطا ماما ٹھیک ہے سارا سارا کچھ ٹھیک ہے اس کا ہارٹ ڈیڈ ہے تو بندہ ڈیڈ کب ہوتا ہے جب دل ہارٹ ڈیڈ ہوتا ہے اے نبی یہ مردائیں ان کے دل مردائیں اللہ ٹھیک ہے بلے شاہ سا مردے ویکھے کھان دے پین دے نہ لے ٹردے ویکھے ٹھیک ہے تو یہ جو زندہ ہے یہ احساس ہے یہ ہارٹ جس کی بات اللہ بھی کر رہا ہے یہ وہ ہارٹ گوش پوش والے کے ساتھ یہ وہ برین ہارٹ سارا مکس کر کے برین میں بھی نیورانز ہیں اور ہارٹ میں بھی ہیں ٹھیک ہے یہ جو احساس ہے احساس زندگی ہے مردے کو احساس نہیں ہوتا زندہ کو ہوتا ہے مردے کو درد نہیں ہوتا یہ درد ہی لگے تو جاگ لگتی ہے یہ درد ہی لگے تو یاد آتا ہے اوہی اللہ ہاتھ دروازے میں آتا ہے تو پھر یاد آتا ہے تو مردے کو نہیں ہوئی ہوتا زندہ کو ہوتا ہے زندہ تو جانور کو بھی درد ہوتی ہے ایسا ہے تو جس کو دوسروں کی درد ہوتی ہے وہ کون ہے وہ انسان ہے آپ کی جتنی سپیشیز ہیں جتنی زندگی ہے اس زمین پہ چھوٹے سے وائرس سے لے کے بیکٹیریا سے لے کے فراغ کاکروچ فش مگرمچ اگرمچ ٹھیک ہے ہاتھی گھنڈے شیر چیتے درخت سورج چاند ستارے ان میں سے کوئی بھی گروہ کر رہا ہے کسی نے انویٹ کیا ہے کسی کی انویشنز ہیں کسی کی انویشنز ہیں انسان کی انسان نے جو بھی انویشن کی دوسروں کی کام آئی اس کو اپنی مصیبت پڑی اس نے زورت اجاد کی ماں ہے ٹھیک ہے جانوروں کو زورت نہیں ہے گھر بناتے ہیں جو گھر ان کا آج سے ازاصل پہلے تھا وہ ہی گھر بنا رہے ہیں کیڑیاں جو آج سے ازاصل پہلے گھر بناتی تھی وہ ہی بنا رہے ہیں بیا جو گھنسلہ کر رہا تھا بڑا اٹریکیٹ مکڑی جو جالا بن رہی تھی وہ ہی بن رہی ہیں شیر ہاتھی چیتے گھنڈے جیسے رہ رہے تھے ویسے رہ رہے ہیں انسان خلاوں میں چلا گیا ہے اور رب نے چودہ سال پہلے کہ ہم نے زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر دی ہے یہ جو حضرت انسان ہے ان کے اندر جو جان ہے یہ رب کی جان ہے میری روح میں نے پھوکی جانوروں میں دوسری ہر مخلوق میں بھی جان ہے یا روح ہے میں نے مٹی آگ پانی اور ہوا چار ناصر ہیں سو سے بھی زیادہ ناصر ہے سائنٹیفک باتیں آگے لیکن چار میجر چیزیں پانچمی چیز روح نظر آتی ہے ساری چیزوں میں تو وہی روح اگر جانوروں میں ہے وہی روح بیکٹیریا میں ہے وہی روح انسانوں میں ہے نہیں انسان کی روح کوئی خاص نور ہے برکل صحیح ہے یہی پانچمہ پوائنٹ ہے یہ آگے سے پھر اس میں ڈیفرنس ہے انسانوں میں ان انسانوں میں سے کچھ کی روحیں جو ہیں وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں تو وہ جسمانی طور پر بھی ویک ہو جاتے ہیں اور جسمانی صحر بھی خراب ہو جاتی ہے اور اگر وہ نیگٹیف پول کو جسے شیطان کہا گیا یا نفس کہا گیا وہ اس سے جاج اڑتی ہے اور وہ بے حص ہو جاتی ہے وہ صرف سیلفش ہو جاتی ہے اس کو صرف اپنی درد ہے اس ایک دوسروں کی درد نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ اصفلہ سافلین کی طرف چلتی ہے یہ جان پر والی زندگی سے بھی آگے چلے جاتی ہے کوئی طاقت اس کے پاس بہت ہے بلکل صحیح اب اس کے آدمے بندوق پکڑا دی گئی ہے لیکن یہ بندوق جہاد کے لیے نہیں یہ ڈاکے مارنے کے کام آ رہی ہے طاقت وہی ہے اس کے پاس دوسروں کو لوٹنے کے کام آ رہی ہے دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنے کے کام آ رہی ہے دوسروں کو بلیک میل کرنے کے کام آ رہی ہے لیکن یہ جہاد جسے جد و جہد کہتے ہیں وہ نہیں ہے چادر اور چار دیواری کے تفضل کے لیے وہی اگر انہی استعمال کر رہا انسان نے سب سے پہلے آپ کو پوٹیک کرنا ہے لیکن پھر وہ کر دوسروں کا بھی سوچتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے انسان آپ جس وقت پھنس جاتے ہیں تلے ایسے کر لیتے ہیں ایسے ڈاکٹر میرا جو چھوڑی ہے جو میں زور دیتا ہوں معافی پر ایون سورا رحمان کا میسیج بابا جی جو دیتے تھے وہ بھی دعا کرتے تھے اپنا دل ساف کر کے سب کو معاف کر کے اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے پیش ہو جائے وہ رحمان ہے ایک اپنے آپ میں ایک فیلنگ تھی باقی میرے کزن سے جو سی سس آفیسر انہوں نے مجھے مجھے ڈسکریج بھی کیا انہوں نے کہا یار تو حرام کھانا ہے جی تو حرام نہیں کھانا چھڑ دے رہنگے ساڑے طرح جلویں تینوں لورا لائی میں نے نام بھی سنا ساکتا ہے تو میں لورا لائی پوست کرتا ہے تو میں نے ڈسکریج بھی کیا دو تین مہینے میں جو میں نے ریکی شکی کی وہ تھی تو یہی لیکن مجھے میری ہونسلی سپیکنگ میری جو اپنی پیشن تھی با پاکستان آرمی تھی جب میں نے ایف ایسی کی لیکن ڈاکٹری میں بھی نمبر آگئے اور یا کرکٹ تھی اچھا میں ٹرائل دینا چاہ رہا تھا فاس بالنگ کرتا تھا لیکن میری والدہ نے مجھے جسے کہتے ہیں کہ نہ کوہارٹ آجس بھی کے اوپر رہنے دیا انہوں نے مجھے کہا میڈیکل کولیج آگیا جاؤ اور چوائن کر اب بھی ایسے لیکن اس زمانے میں تو بہت آتا تھا ڈاکٹر یا انجینئر ہاں جی ڈاکٹر میں ایٹی فائف سے میں نے میڈیکل کولیج میں شروع کیا کام تو نہ آرمی میں جا سکا اور نہ ہی ادھا جا سکا پیشن تھی میری پاکستان آرمی وہ ڈاکٹری کے ختم ہونے کے بعد اب میرے سامنے تھا کہ میں سی ایسے کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں وہ خیر دوست نے شکایت لگا دی وہ تین چار مہینے کہ میرا ایڈوینچر رہا جب کے بعد میں نے اتفاق آسپلل جاب شروع کی اور وہاں بڑا اچھا سی پی آر ڈے ون پہ ہو رہا تھا ایک ہارٹ پیشن کا رکا ہوا تھا جس پہ میں نے میری لائف میں یہ چند چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے چینج کیا کورس آف لائف وہ اللہ کراتا ہے وہ اس یاگ لڑکے کو بجلی کا جھٹکا لگا تھا اس کو وہ سی پی آر کر رہے تھے ہم نے سرکاری اسٹال کا سی پی آر ہاؤس جو آپ کا دیکھا ہوا تھا یہاں بڑا میتھارڈیکل وہ لوگ کر رہے تھے بڑی اچھی ٹیم تھی اس وقت تو مجھے لگا کہ نہیں یہ صرف پیسے گھرنے کے لیے کر رہے ہیں برنا تو مر گیا ہوئے لیکن وہ ماشاءاللہ بچ گیا آگلے دن جب میں نے دیکھا وہ میں نے اللہ سے باتا کہ یہ سکل پوری سیکھ لوں کم از کم سڈن کسی کی لائف سڑک پہ یا کچھ وہ تو بچا سکتا ہوں اتنی میں نے وہ شوق سے وہ سارا کام وہاں شروع کیا دو چار مہینے میں میں سکھانے والوں میں تھا مجھے نہیں پتا چلا اتفاق ہاؤسپٹل میں گیارہ سال جو میں نے کام کیا نائنٹی فائیو نائنٹی فور سے لے کے جولائی نائنٹی فور سے لے کے 2005 کے جولائی تک پورے گیارہ اس دوران میں نے پوزگریشن کی ٹریننگ بھی کی میں نے جنرل ہاؤسپٹل میں کام کیا بیچ میں جا کے اور میں نے سوشل سکیورٹی میں ہارٹ سیجری آئی سیو بھی کیا اسی سارے کے دوران تو ڈاکٹری میں فورل انٹینسیو کیا میرا پیشن تھا چیلنج کی طور پر لیتا تھا مشکل کام پیس میکر سینٹر لائنز بلکہ جو وینتیلیشن ڈیفیکل وینتیلیشن ہوتی تھی کہ اس پیشن پر وینتیلیٹر کو جس کیسے کرنا بڑے بڑے زبدیس میں نامی رہتا یا فارم کالیفائید لوگ وہ میری سیڈنگ کو نیچھی بلکہ میرے سے مشورے پی چلتے تھے دیفرنٹ ڈیزیزز میں آپ سمٹمز ڈیفرنٹ ہونا پڑتا ہے لنگز بڑے بڑے پرانے میڈیسن کے میڈیکل پیشنٹ تو اللہ نے ایک سکیل دی اور میرے سینئرز نے مجھے سکھایا بھی اور مجھے فری ہینڈ بھی دیا اور مجھے سپورٹ بھی کیا اور کچھ اللہ نے مجھے گائید کیا تو ڈاکٹری میں میں بڑی جلدی ایک خاص پیک پہ پہ چلا گیا تھا علاقہ ڈگری شاید میرے پاس ابھی نہیں تھی میں پسگریٹ کر رہا تھا سکیل وائز اور اپنی جو بھی میری جو بندہ ویڈنگ نائٹ پہ امرجنسی میڈیکل جا کے دیکھنے چلا جاتا ہے کتنا بڑا پاکل ہو رہا ہے میری بیگو کہتی میں ادھن سبر کر لے ٹھیک ہے اور پھر میرا کہلے بابی صاحبہ نے آئی دن 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 سمر نہیں کیتی آئے وہ کہتی مجھے اس دن سمجھ آگی تھی کہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تو ایلو پیتھی تھی اس کو نہیں بابی کو نہیں میں نے تمہاری کو پتہ چلنے دیا چار سال بعد کہ مجھے پرک ہو گیا دو بچے یہ بیٹی جو آج ما شاء اللہ پڑ گئی ہے بیٹے جو دونوں پڑ گئے ہیں یہ تیسرا بیٹا جس کا آج کو نوکیشن تھا یہ ماں کے پیٹ میں تھا اب یہ حادثہ ہوا تو کتا مشکل تھا ویسے کیونکہ میں لائف پارٹنر سے شیئر نہیں کر رہے نہیں وہ شیئر کرنے والی چیز نہیں تھی مطلب وہ تو میں مطلب جب وہ پشک نہیں کر سکتی وہ کہتی ہے میں سوچایا کہ جا تو واقعی بہت ٹریننگ سکتا ہے میں نے تین آسپلز میں جاب شروع کر دی تو میں کہا میں بہت ٹریننگ ہو رہی ہے بہت مشکل کام یہ اس میں ایسے ہی کرنا ہوتا ہے بیزی کرنا خود کو زیادہ میں گھر نہ جاؤں میرے سے میرے سے ایک تو گھر میں انفیکشن نہ پھیلے کسی کو لگ نہ جائے ٹھیک ہے دوسرا میری شکل سے میرے کام میں فارغ بیٹھوں گا میری ماں کو پتا چل دائے گا میری ماں میری بہن میری بیگم میرے ساری گھر والے یہ بڑی جلدی مجھے ریڈ کر لیتے ہیں میں پیٹھ کا بھی کچھا ہوں لیکن اس کے باوجود یہ ریڈ کر لیتے ہیں میرے کلوز کزنز بھی جتنے ہیں میں کہ کام بیزی رہو دوسرا اس وقت ایمیل ہوتی تھی ایمیلیں ڈالتے رہنا کبھی کسی دوست کو کبھی کسی کو یار ہو میرے کلیگ ڈاکٹر کو پرکو ہے میری نرس کو پرکو ہے انہوں نے آگے سے کہنا کہ یار انہوں مرندے انہوں نے اس کا کوئی حال نہیں ہے تو پھر ہومیوپیتھی ایلوپیتھی کے بعد یہ حکیم صاحبان پھر پیر صاحبان دم درود مکرا پھر پلما صاحب سب کچھ میں دو سال میں دیکھیں گرزمان دیمان نہ ہوتا شیئر کیا کسی سے میرے پروفیسرز دونوں جو تھے یونس شیخ صاحب وہ تو انہوں نے تو فوراں بڑی اچھی میری ڈوائز دی رہنے کسی کو نہ بتانا تمہیں جواب میں نا پرابلم آئے تمہیں پروسیجر ایسا کوئی نہ کھو رجیس میں کھٹ لگ سکتا پیشنٹ بچارے کو ٹرانسفر ہو سکتا وہ میں پہلے ہی نہیں کرتا تھا ہارٹ سیجری تھیٹر میں میں نے جانا چھوڑ دیا شاید ملک صاحب تھے انہوں نے بڑا مجھے پش کیا ہارٹ سیجری کے سرجن بلاغر کے بہت بڑے سوچلس کیلوٹی انہوں نے یونٹ میں میں پوست آپریٹیو آئی سیو کرتا انہوں نے کہنا تم میرے ساتھ تھیٹر میں آؤ میں نے کہا تھیٹر نہیں کرنا آئی ایٹ سرجری اسے بڑا خوشہ چڑھا کہیے میں بلکہ کہہ دیا آئی ایٹ سرجن تو مہنی دیر انہوں نے بات دل میں رکھی لیکن اصل بات ہی تھی کہ تھیٹر میں جاؤں گا میں اسیسٹ کرتے پہ مجھے کہ کٹ لگیا میرا بلاڈ اس پیشنٹ کے ساتھ شیئر ہو سکتا بلکل ٹھیک ہو گیا تو میں کرنا ہی نہیں میرا سجری میں جانا ہی نہیں میں آئی سیو کرتا تھا آئی سیو میں میں اپنے آپ کو یعنی وہ اس کی جو انٹینسیف کیر تھی اس میں میں اپنے کام کیسے مطلب اکتہ بڑا ایک آپ کے ساتھ چل رہا ہے کہ ایسی بیماری جس کو جس کو بتا نہیں سکتے بتاتے ہیں تو لوگ کیا کچھ کہتے ہیں اس کے باوجود تین تین جگہ کام اور وہ سارا کچھ کیسے اتنا حوصلہ آیا کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا ابھی روحانی سفر شروع نہیں ہوا میں یہ بھی کہو روحانی شروع ہو گیا تو اس سے بیسی سارا بڑا ملتا ہے روحانی تو ہم ساروں کا روح شروع ہوتا سفر وہ تو ساروں کا ہوتا ہی ہے جس کو ہم لوگ جسے روحانی کہتے ہیں یا دم درود کہلے وہ نہیں تھا لیکن سیچویشن تو فاس گئی میرا روحانی تو شاید وہی تھا جو اللہ کو دعائیں کرتا تھا یا جس دن میں یتیم ہوا تھا تو اس دن میں اللہ سے سوال کر رہا تھا سارے مجھے تھپڑ مار مار کے میری قدر مجھے رولا رہی تھی کہ یہ رو نہیں رہا یہ سکتے میں چلا گیا اور تمہیں دنیا میں سب سے زدہ کس سے پیار ہے تو میں نے کہا جی آپ سے امی سے میں بہتر ہی کیوں پوچھ رہے تو انہوں نے کہا میں بھی تمہیں چھوڑ جاؤں گا ماں بھی تمہیں چھوڑ سکتے سارے چھوڑ اللہ نے تمہیں چھوڑے گا تو ایک بات یاد رکھنا اللہ نے تمہیں چھوڑے گا اور اللہ کبھی غلط نہیں کرتا اور اگر تمہیں زندگی میں تم اکیلے ہو وہ بسیلی میں پرپیئر کر رہے تھے اور جانگل لگ جائے ایٹم ہم چال لے تو دنیا چھوڑا رہ جائے تو تمہیں پتہ نہ چلے نا کہ صحیح کیا اور غلط کیا چولہ سال کا تھا اور ہمارے والے صاحب کو اتنا سکت حصول تھا we were not street smart boys پانچ بھائی تھے میں بڑا تھا بین ہمارے سے سال بڑی تھی لیکن انہوں نے ہمیں ان کا ایک اتنا tough حصول تھا کہ مغرب کی ازان کے بعد تم گھر سے باہر نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے برکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ریڈنگ بیٹوین در لائنز تو ریڈنگ بیٹوین در لائنز یہ تھی کہ ویسے پہلے بھی نہیں رہ سکتے ویسی کوریاں بر کے بچے ساں وہ سکول گئے اببائی در نالی سکول گئے اببائی نال واپس آئے تو در باد کار اور میں خیل ابباد بعد اما نے بھی رکھے انجی اور زیادہ پلکی اما نے کچھ نہیں کہ اما کا ستائل ہی ڈیفرنٹ تھا اوکی ٹھیک ہے حالانکہ بیسے بیسے اُلٹ مرے نوکری مرے چوٹ بولا لگ انجم آیا آگے مجھے بھاگ سمجھ آگے کیا کر گیا پاس نوکرانی جھاڑو پتہ نہیں کیا کر جی چیز پکڑی ہے تو میں آگے مجھے مارے ٹھیک ہے خالد میرے چھوٹے مارے وہ نکلایا ان کی عواز سنکے وہ اسے ہو کے مار مارے ہمیں ٹھیک ہے ہاں یہ ان کا سٹائل ضرور رہے کہ انہوں نے میں پڑھ رہا ہوں تو میرا سے میڈیکل کالج کا فائنل یر کا کل پیپر ہے تو انہوں نے چاہنے کوئی مہمان آگیا اور یہ باقی بچوں کے لیے جو لوگ سن رہے سوریٹ لیے اس میں کلو ہے تو امی نے اچھانا کہنا بیٹا وہ مہمان آئے تو دکان سے یہ چیز پکڑ داؤ میں میرا پیپر ہے سو ہو گیا بس اللہ واللو آگئے نہیں اچھا یہ بھی اببا جی اور اببی کا اللہ واللو مطلب ہے اللہ واللو ہے نا یہ تو بہت رسپیکٹ کر دی ٹھیک باقی کوئی کوئی نہیں رہ گیا کوئیسہ نہیں رہ گیا اللہ واللو آگئے بیٹا اچھا امی نے خالد کو کہنا جا کے تاریخ اور عمران کامل زیادہ چھوٹے انہیں شواب پہ بھیجتی نہیں تھی پھر انہیں بھیجنا شروع کر دی خالد صاحب بڑے باس خالد صاحب کی خالد نے آگے کہہ دیا کہ مجھے رہا ہوں یا 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 امی کا سٹائل یہ تھا انہیں مجھے دیکھنا ہے اور چادر پکڑنی ہے اور کہنا اچھا میں لے کے آتی ہوں بس امی نے چادر پکڑنی ہے میں بھاگ کے تو انہیں بیٹھے میں چلا جاتا آئے میں پہلے میں بڑا لڑکا سا چھوڑ دیا تھا کہ شرارتیں چھوڑ دی تھی کہ گیٹ پہ جو بندہ شکایت لے کے آئے گا تو ابنی کو گیٹ پہ جانا پڑے گا تو میرا یہ تھا کہ میری ماں گیٹ پہ اس سے کو بہت تیز ہے اس سے کہ مجھے بابا جی بہت چینج کر گئے ابھی اس سے کم ہو گیا یہ تو میں تو ہوئی نہیں میری ماں اور بیگم دونوں اس بات پر متفق کہ یہ بندہ برای میں ایک ویڈیو سون رہا تھا کسی نے تعریف کر دیا آپ نے تو اس کی طبیعہ صاف کر دیا کہ پتہ مجھے بات کرو ٹکر دیا مجھے نہیں پتہ جب وہ دعا کے سسٹرم میں بیٹھا ہوتا ہوں دعا سیشن میں تو وہ میرے ایک دوست سید شہباد علی شاہ صاحب بابا جی ہی ریفرنسیں ملے ہوئے ہیں وہ بھی روحانی شخصی سید باتشاہ تو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ پیر مانکے چیلی آنے بیٹھے انہوں بڑے جلال ہوتے ہیں صحیح کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں بچہ صرف دو سال ہو گیا اور اس میں جو ہے وہ آپ پیر فقیر میں دیکھ لیا ٹوئنٹی تب وہ ڈاکٹر صاحبہ ایک پیشنٹ تھا آئی سیو میں اتفاق میں ہی اس پہ میرے جونئر ڈاکٹر تھے معصوم جعوید اب وہ ہم تین جعوید تھے معصوم جعوید تھا ایک چھوٹا جعوید تھا اور میں کرپٹ جعوید تھا یا سخت جعوید یا ظالم جعوید تھا میں سینئر بھی دونوں کا ریجسٹر تھا بیس ڈاکٹر میرے اندر کام کرتے تھے اچھا اور بڑا اچھا یونٹ تھا بڑے پیارے لوگ تھے موازم بیگ مرزا صاحب تو بھی حیات ہے یہ ہیڈ او دیپارٹمنٹ تھے یونس شیخ صاحب ریٹائر ہو کے آئے لیبیا سے بہت اچھے انسان تھے شیخ یونس صاحب لیکن کہنے کا مقصد یہ دونوں پروفیسر تھے دونوں کے بیٹا بیٹی موازم بیگ صاحب کی بیٹی اور یونس شیخ صاحب کا بیٹا یہ دونوں میرے اندر کام کرتے تھے میں جس طرح بکھیوں کو رگڑ دیتا تھا تک دونوں کو بی سخت بتمیزی کیا تک جسے سمجھے کہ ان لگ بتمیز لگتے ان کے باپ پیٹ ہیں اور جناب بیچ میں ریجیسٹر جو ہے وہ بدماشتیاں لگا رہے اپنی یہ ڈھانٹ رہے ہوں گل نکال رہے ہوں اور مجھے ایک آدھ بار پولائیٹلی محضان صاحب ایک کے سامنے مجھے اببہ بھی نہ کہنا میرے سے پولائیٹل صاحب کہ کہ بات کرنا ڈیو ٹی پہ اور انہیں ایک دانٹ بھی دیا شروع بچائر کو ڈاکٹر زبیر آج کل یوکی ہوگا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ پروفیسر تو میں اس قسم کا سنگ تھا کہ پرائیویٹ پیشنٹ انہوں نے دیکھا ہو ہے ٹھیک نا دائیگنوز داخل کیا ٹریٹمنٹ لکھئی ہے میں پہلے دین ہی اس کو انٹر کرتے ہو سارا کرتے میں ان کے نوٹس پر لال پین سیف کٹا مان دیتا تھا یا گلتی چیزیں ہی اس میں شاید انہیں ایک اچھا جونیر بھی اچھا انہیں تھا چلو وہ گلتی گنجائش نہیں بندہ پکڑ دیتا میں تھا ٹھیک ہے کئی لوگ گرم سینئر پیسز ہوتے تھے ان کا پرائیویٹ پیشنٹ ہے ٹھیک ہے اس نے اس کے اوپر ڈائیگنوز گنایا پینگوز نے اس کی گیسٹوسکوپی کرنی ہے ڈائیگنوز صاحب رات دے تینوز انہوں فون کار رہنے سار یہ لڑکی مرد ہے یہ پرائیگننٹ ہے اور آپ اس کے جو میدے کا مسئلہ سمجھ ہے یہ پرائیگنٹ ہے پرائیویٹ رات دے تینوز پیشنٹ پیشنٹ آگے کرتے تھے ٹھیک وہ نہ کرو پیسہ بنانا تھا بیورو کری کہتے انہیں بیٹھے بیٹھے چھاٹھ بیٹھے کی کر دی ملہ کہتا میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھ نہیں لگتا کہ آپ کسی کو خوش کر سکیں گے یا کوئی راضی ہوگا آپ سے سارے خلاف ہی میرے سامنے ساری راضی ہیں میرے سے دیکھیں میں اللہ سے راضی ہوں ٹھیک ہے رب میرے سے راضی ہے دو سال دو سال ہو گیا تب یہ بابای سے ملاقات ہوئی تھی سید مقدوم صفدر علی بخاری جنہیں آپ میڈیا والوں نے پیر کاکی تار کا نام دیا تھا میڈیا خوشموطری خان صاحب زندہ ہی ہے بہت بڑا پابا آج کل سیٹ اپ تو بہت 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 پابا تو ان لوگوں نے نام رکھا بابا جی نے اسی نام سے ان کی اکبار میں کولمز لکھے سرکولیشن بہت بڑھ جاتی تھی بابا جی بابا جی بی بی تو بی جگہ بی تو اچانک لوگ تماش بھی نہیں کر رہے وہاں مجرہ ہو رہے شراب بہن چال دی ہیں بابا چانک بی چانک بی کوئی بزنس مین کچھ جیسے بھی لوگ آتے تھے اس کو اچانک کہہ ہوئے کبھی کاکی تاڑی ہے کاکی تاڑو کبھی کاکی تاڑی کہ یہ کیا بات ہوئی کاکی تاڑی ہم آپ کے میرے جیسے چلے آپ کو میں آتو نہیں کہا میرے جیسے جو میرے جیسے شکفاں ہیں جو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ گڑھے ہیں انہوں نے کہا رہے ہیں کی کھل کرندہ طریقہ کاکی تاڑو کاکی تاڑے کی کھل یار تمیز نہیں یہ نو کھل ہوتے تھے کہ جسم تم اپنی طرف سے کاکی تاڑی ہوں لڑکی دیکھ رہے ہو بچی چاہ رہے جو ترمی نالوجی ڈیوز بلکل اس ٹھیک ہے کاکی تاڑی ہو اور تم نے کاکی تاڑی ہے اصل میں اس کی اندر کون ہے یہ جسم تو نہیں ہے میں نے آپ کہا کہ جسم کفل پہنے کوئی نہیں کہ جمیت ساب کو نہیں سب کہیں بارڈی کو اٹھائے بارڈی رکھیں بارڈی چھوڑائے بارڈی رکھائے بارڈی آگئی ہے ٹھیک ہے وہ سل دے دیا ہے بارڈی بارڈی ہوگی نا جی وہ بیج میں سے کون چلے جاتی ہے رو چلے رو کھ سینٹنس ہوتا تھا ہر بندے کو شرابی کو بھی کھ کر دے پہ گلدہ کی مطلب ہے گلدہ کی مطلب وہ تو دس سال اس پہ دنیا ریسرچ کرے گی اور کر رہی ہے وہ شروع ہوگیا لیکن جب وہ وہ سے 5 سٹار ایرام انڈی بکول ان کے آئے سوری ٹو سے تو سوری ایرام سنو میں تو سمانے ملا نا وہ ایک جونئر ڈاکٹر ساہ پتہ یہ کاری تو ساروں پار میں سنائی دیا نیٹس پڑی ہے ڈاکٹر محصوم جاوید نے مجھے کہ سر وہ آئی سیو میں پیشنٹ ہے جو بلڈ نہیں لارہے اور اس کو بلڈ نام تھا مجھے بیاد ہے چوبور جی کے گریب ہی میں دو ہزار دو کی بات ایک اور دو کی بات تو میں آئیس اگر گیا ادھر میرا راؤنڈ ہو تھا شام کو میں گیا ادھر میں نے اس کے والے کو کنونس کرنی ہی کوشش کی بوڑے سے بزرک تھے وہ مجھے ریلوی گاڑ میرا جو جمع جتا سینہ کلہ پوٹر میں آئیس بچے نے چھوٹے میں پالا کے در میرے کوشش نہیں پیار سے سکھانی کوشش کی مشہر صاحب گومنٹ آمی تھی انہوں نے اتفاق آسپیل کو بیل بھیج دی پیسلے دس بارہ سار که آپ نے اس کو بنایا تھا نہیں یہ کمرشل تھا جرمانہ لگ گیا جی انہیں کروڑ گئے آسپیل کو اپنے لتے پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ کوئی تنہائی نہیں بڑھنی بڑھنی شکر ہے تنہائی دے رہے تھے یہ حالات تو عوام آجاتی تھی شاید مرا فری ہو جائے میا شریف صاحب جو اچھی بات ہے وہ کئی پیشنس کا فری علاج کرتے تھے رمضان بارڈ کیس میا شریف صاحب اس کو اپنے باب دادا کے نام پر کوڈ بڑھ رکھے ورکھے اس کو فری علاج بھی ہو جاتا تھا بلکھے کھانا بھی کھانا کھانا کھانٹین سے کھانا بھی ملتا تھا ٹیڑر کو بھی ملتا تھا اب وہ نہیں تھی بات وہ سارے جیلو میں ہیں ہم ہم تھتا ہو گئے ان کا تختہ اس زمانے میں تو اب وہ میں نے اس باب کو سمجھانے کو سمجھانے تختہ پھر ہو رہا آج کل تو وہ کہانی پھر سے تو ماں کرو بزرگ کر رہا تھا وہ آگے سے انکار ہو رہی نہیں بلکول اس میں بندہ ہاتھ ہی کھڑے کر دے بابا جی دیکھیں دوائیاں بھی ہم کچھ سامپل گٹھے کرتے ہم اس کا کچھ کر لیں ٹھیک ہے لیکن بلڈ تو آپ نہیں لانے بلڈ لائیں گے بلڈ فراس میچ ہوگا سارا بلڈ 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 اس کو مگ بلڈ 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 دونر بلڈ میں نے اس کو اپنے فروم میں نے کہا اس طرح مجھے گا پہتی سار کا جانگ بندہ ہے وہ بھی باپ وہ اس طرح ہی کہتا ہے مجھے تو مجھے وہ رونکتے کھڑے ہو گئے میرے بھی لیکن بڑھکا بھی میں سامنے دیکھ رہا ہوں اس کے چہرے پہ جیب سی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو وہ لیڈی ڈاکس ہے وہاں ایک پاس آکے کھڑی تھی بہت لبے بالتے ہیں ان کے اور یوں تھی وہ بھی ہاؤس جو آپ کر کے ہی ہیں ڈاکٹر میں مونہ سلطان اور ابھی وہ پروبیشن پیلیٹ پہ تھی اور میری داڑ کے نیچے آنے والی تھی کیونکہ میں ان بچوں کو فارغ کر دیتا تھا جو میں سامنے جا تھا کہ یہ نہیں تک کام کر سکتے ہیں سپیسمنٹ کو سو بیڈ کا وہ میڈیکلی یوریٹ تھا پرائیویٹ کنسلٹنٹس مکلیف تھے ان کی اپنے ڈیمانڈز تھی سارا میرے پی ہوتا تھا میں اپنے آپ کو انسیبل سمجھتا تھا ان بچوں کے پاس اپنی اپنی شفٹوں میں بیس پیشوٹوں ہوتا ہی تھے تو اس میں معظم صاحب کی بہت سپیسیفیکیشنز تھی کہ یہ دعائی ادھر لکھنی ہے میلی گرام لکھنی ہے بڑی اچھی ٹریننگ بھی تھی اور ان کی ڈیمانڈز تھی اس طرح کام چاہیے تھا ڈاکٹ صاحبہ کو میں دیکھتا تھا دو مہینے سے کہ انہیں اگر ہم نے کہنا کہ یہ چیز آپ نے رائٹ لکھنی ہے یہ لیٹ لکھنی ہے تو ڈاکٹ صاحب پہلے دن سے جو لیفٹ لکھ رہے تھے نا وہ لیفٹ ہی لکھ رہے تھے جو رائٹ لکھ رہے تھے ٹھیک ہے اب دو مہینے ہو گئے تھے صرف ایک چیز ان کی اچھی تھی کہ جو ہی پیشنٹ سیریس ہوتا تھا کوئی بھی اس کا علام وہ سب سے پہلے دے تھی وہ پیشنٹ کو ٹیلی فون پہ نہیں دیکھتی تھی آفیس میں بیٹھ کے مطلب ہر کال پہ جا کے اس کے کمرے میں یا اس کی بارڈ پہ رٹینڈ کرتی تھی اور اس میں ذرا سا سیریس پیشنٹ سب سے پہلے انہیں شوڑ ڈال دینا ہوتا تھا کہ ایلو پھڑ لو یا اسیو میں لے لو یا سینئر کو انوالک کرتی تھی نہ وہ مس کرتی تھی اپنی اپنی چبل مارتی رہے ٹھیک ہے یا صرف فونوں پہ سیسٹر کو کہتے رہے ایسے کر دو ایسے کر دو پیشنٹ ہوتی در میں آت سے نکل گیا ہے اس میں ٹھیک تھی لیکن وہ جو کلیریکل کام تھا اور یہ میتھوڈیکل جو اپروچ ہمیں چاہیے تھی اس پہ وہ ماننے پہ تھی اس میں ان کی اپنی موچ تھی اور میں پرفیکشنس تھا میں بہت سخت تھا ٹھیک ہے اب وہ آکے کھڑی تھی پاس تو میں انہیں اگنور ویسے ہی کر رہا تھا کہ آئیسیو میں مارے پاس بیٹھنی ہی ہے سکر ایل ہے یا کئی پیشنٹ ہو رہی اس نے اپنا پڑھا ڈالنا ہے ابھی پہلے نہ دیکھ لوں آئیسیو کے راؤنڈ کروں کو پیشنٹ تو وہ اتنی دیر میں وہ ساری گفت کو سن رہی تھی انہوں نے اچانا کو پیشنٹ کے پاس جا کے اس کا گلاس اور بوٹل پڑی تھی اسے پانی ڈالا تھوڑا سے اسے کہتی بھائی آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ پریشان نہیں کیونکہ وہ نڈکی کے چہرہ ایک عجیب سی اس کی بلدنی چھا گئے اس کا باپ اس کا کئی رہا مہلے دیکھنا شروع ہو گیا یہ کیا کر رہی ہے اس کے دی آپ یہ پانی لیں آنکھیں بند کریں اور آپ میں پیار سے مجھے آجتا ہے اس کے سیند میں پیار سے تین بار اللہ 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 دل میں کہنا پانی پی لیں آپ ٹھیک ہو جائیں وہ مجھے تھوڑی سی اسی نکلی پہلے یار یہ کیا بے کوفی مار رہی ہے آئی سیو کے ادھر اور یہ فالس حب دے رہی ہے اس کو اور اوپر سے یعنی اپنی طرف سے اس کو کنسول کر رہی ہے کیا کر رہی ہے وہ آگے سے پیشنٹ نے اس کو اوٹھی بات کرتی اس نے کہا با جی میں نو خوندیاں اوٹھیاں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کھان پین منا کیتا ہے مجھے ہو بھی تھو اسی آئی کہ وہ اسے آگے سے کہتی میں بھی ڈاکٹر ہی ہونا میں کہہ رہی ہوں نہیں یہ تھوڑا سا پانی یہ تین سپس ہی ہیں آپ کریں آخے مد بلکل گن پوائنٹ پر نہیں جیسے کریں خیر اس نے بچارے نے ایک تو لڑکی آپ نے کوئی انٹرونی نہیں کیا ہم برداست کر لیا نہیں میں وہ بابے کی طرف سے تھوڑا سا شیٹر تھا اپنا وی آؤうٹ نکال رہا تھا یہ اس کا کرنا کیا ہے یہ بلڑ کا کیا ہے پہر لے وہ چل رہا تھا صحیح ہی بات ہے ہم نے تو میرا تو میرا توزن پیشنٹ ہوتا ہوتا ہے ایسی یہ قادت تھی تو اور دیفنیٹلی جب میرے جونیئر نے بات میرے پر ڈال دھی ہے میں تو کچھ کر رہا تو میں تو ادھر فسا ہوا تھا کہ ایک بند نے کیا ہی دیا جی مرتا ہے تو جو ہوتا ہے ہون دیو پرائیویٹ سیٹ اپ کو چھوڑ کے ایک میری جو اپنی ہیمینٹی تھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار اس کا بلاڈ گروپ کیا ہے اس کو کیا کروں کیا کروں کیسے پیسی بھی نہیں لگا رہا کچھ میں جو سارا اس میں میرا اپنا ڈپریشن بھی جو سارا میری اپنی وہ 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 بھی جو رہا ہے تین آسپیٹلز کی ڈیوٹی ہے میں صرف چار رہتیں گھر جاتا اللہ اللہ سوارت پر پیگ پہ تف سیجویشن عجیب سیجویشن تھی تو وہ اس میں ڈاک صاحب نے اپنے ایک گھرانا گھر سنگی جھاڑتی وہ مہ کے یا جی کیا کر رہی ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں ہاس بھی رہا ہوں کہ یہ بچے کر رہے ہیں بچوں کو ایک نور بھی کرتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہی ہے اس نے دیر میں وہ بندے نے پانی پکڑا ہے اور مجھے نہیں پتا کتنے پیار سے اس نے تین بار اللہ کیا دل میں آنکھیں بند رکھی ہیں وہ پانی پی گئے بھا جی بھا جی بھا جام جام ہو گیا مجھے آیتا کی حال ہے پانی جام جام ہو گیا میری نا تھوڑی سی سمائل آئی سارکاسٹک سی وہ لیور کا پیشنٹ جب مرنے والا ہوتا ہے وہ تھوڑا کاما میں چلا جاتے ہیں برین اس کا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے ان کے فلو پیتھی ہم اسے بولتے ہیں تو حلوسینیشن بھوڑی سارا میں کہے چلو تُس ہی ٹھیک کرلو اب وہ ٹھیک بیٹھا ہوا تھا وہ نور زمزم سنوڑ لنپیا کرنا وہ اسے کہتی بس میں نے آپ سے کہا ہے نا اللہ ہے نا وہ کہتا ہے جی اللہ ہے اللہ تے نہیں ہے اللہ ہے کہتا ہاں یہ اللہ ہے بس آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ نے تین پر اللہ کر کے پانی بھی نہیں سر؟ میں نے کہا جی سر یہاں سورہ رحمان مل جائے گی کاری باسٹ مصری کی آواز میں اگر کسٹ مل جائے تو یہ صبح تپیر شام سات دن سنے گی یہ ٹھیک ہوئے نہیں میں کہا ڈوٹ سار آپ ذرا آفیس میں بیٹھیں میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے میں کہا ہوں چوڑیوں ہی جاری ہیں ٹھیک ہے میں کہا آپ ذرا ادھر بیٹھیں تھوڑا سا مجھے لگی بھی کسی ٹرانس سے میں پاگل جی ہے کوئی پتہ نہیں کی کر دی بھی آئیسیو میں یہ کیا کہہ رہی ہے وہ دوبارہ بلکل مجھے نہیں بہتر کر رہی وہ میرے سے جان جاتی تھی جو میرے جونیئس ہیں اب وہ بلکل ہی عجیب سی بات کر رہی ہے دوبارہ کہتا ہی نہیں سو سر کہیں سے اگر واکمین مل جائے آپ کو ہی کہا مجھیں کہی اچھا کہ ہر سیر دا وہ سوا سیر ہوتا ہے ٹھیک ہے انہیں کہا تو ایڈا شیر ہے دارا انہیں سنگا تو پڑیا ٹھیک ہے تو یہ ایسا سیر بنا ہوا تھا سنگے توڑ کے چھڑے ہونے وہ بہر حال وہ بلکل بلکل کوئی بادہ نہیں کہا رہی میرے اس نے آگے سے کہا سر اگر ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے میں کہا دور ساری تھی میوزک کا حال ہے یہ میں کہا آپ در آفیس چلے اس طرح کرتا ہوں لیکن مجھے آگ بھی اپنی فسنلیٹی پتا ہے کہ میں نے کس طرح سے کتنا انہیں سنب کرتا ہوں اس کا باپ بھی انڈیفرنٹ کھڑا ہے انہوں نے پانی زمزم ہویا ہے بندہ وہ تھوڑا سا ہوا ہوا ہے تو میں کہہ یہ تو اپنے امونیا کے افیکٹ میں اس کی کہہ رہا ہے خیر آفیس میں بیٹھ کے میں نے ان کو دور سارا پہلے پیار سے سنگانے کی کہ دور سارا ہم آلیڈی شاہد آپ کا لوکم کانٹینیو نہ کریں آپ پر بیشن پہ ہیں اور یہ جو آپ ارتے کر رہی ہیں یہ پرائیویٹ سیٹ اپ ہے ابھی یہ بندہ خدا خاصتہ مر گیا اس کا باپ شیشت اڑے گا ساتھ کہے گا دم درود کر رہے ہیں انہوں نے ضروری دوئی ہیں انہوں نے ضروری دوئی ہیں انہوں نے پانی پھڑا پھڑا کہتے ہیں انہوں نے اللہ تو اکل کرو یہ اسی کار ہی کر لندے یہ اسی کار پھڑ لندے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں اس سے تو ڈاکٹ سار یہ آئیسی ہوئے آپ کو وارڈ میں رکھا ہوئے آپ پتہ نہیں انٹینسیو کیا ہوتا ہے اور یہ کیا کرنا ہوتا ہے سار آپ وارک میں نہیں مل جائے اچھا کوئی غلط ہے جواب نہیں کوئی غصہ نہیں نا 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 وہ اسی کو پاغل ہی ٹھیک ہے اس پر میں نے اسے میں کہے وارک میں سے کیا ہو جائے سورا نے مان کی مل جائے بغیر ترجمے کی کاری باسد کی آواز میں سورہ رحمان کی کسید مل جائے تو وہ یہ صبح دپہ شام آنکھیں مند کر سکے سنیں گے تین بر لگا کہ پھڑی دیکھیں سرپ سیون ڈیس کاری میں کہا آپ کی خیال میں یہ سات دن زندہ ہے کدھی رہے گا میں کہاں رہے کڑی پاگل ہے فارغ ہے میں اب اس کو کیا کاؤں یہ تباہی کر جائے گا یہ تباہی کرے گا ملکہ آپ وہ وی وی آئی پی روم میں ہمار لوگ داخل ہوتے ہیں میاں فیملی یا بہت بڑے بڑے لوگ داخل ہوتے ہیں انہوں نے لوگ داخل ہوتے ہیں انہوں نے اندوسی کو یکھا مد کر کے تیلواری بلکہ میں نے سیٹھاپید ہو کا اس نے شکایت لگا دی امس کو اس نے امس کو شکایت بھی لگا دی بات میں میری شکایت لگی بھی اور امس صاحب نے بابا جی کہا تو نے شکایت لگا دی کہ ڈاڑ صاحب ایک تو سوٹی پھار کے پھر دے ٹھیک ہے بابا جی نے میسے کہا مپاد کی باتیں ملک شیہ تھابت آیا نہیں ہوتے نہیں شیہ تھابت صاحب یہ کلیڈر شیہ تھابت صاحب اللہ نے جنرل سیب کرے یہ کلیڈر انہوں نے دیا ہے یہ انہی کا توفہ ہے اس دن کا توفہ ہے تو یہ حمزہ فورڈیشن کے اس میں قرآن کی آیتیں انہوں نے خود ٹرانسلیٹ کر کے تو یہ مریون نے دیا میں نے آج تک رکھا ہو گیا بڑی وہ ایک ڈیفرنڈ مراکات تھی ان کے ساتھ میں نے بھی نہیں پتا تھا یہ سیٹھ آبت ہے بابا یہ صبح مجھے کہا کہ سیٹھ آبت کہیں کابو آیا تو مجھے بتانا مجھے کہاں سے کابو آنے وہ خیر وہ بھی باکت آیا تو میں نے وہ ڈاکٹس آبا کہا کہ اس سے کیا ہوگا کہ سیٹھ آبت اس نے کہاں آپ انہیں سنوائے نہیں تھی میں نے نہ ہوسے میں فون میں نے کہا اس ڈاکٹر کو اب میں نے سکھانا ہے اس کو میں بتاتا ہوں چھوٹا بھائی کامنا ان کامی ہے ہم اسے کہتے ہیں بڑا اشناتی وہ بچارہ پہلے بھی کام ڈیوٹیاں کرتا تھا میں نے کہاں گھر سے کھانا مگانا کبھی کچھ کرنا جائے آج ہی لمبی ڈیوٹی ہو گئی ہے یہ دے جاؤ وہ دے جاؤ میں اسے کہاں کامی یار ایک نا وہ واکمن تو میں کہاں میرے نظماری میں واکمن بڑا تاریخ لایا تھا سونی کا نیا واکمن میرا خدا گوائے میں نے یوز نہیں کیا تھا میں کہاں وہ لیا حرنا ایک سورہ رحمان کی کسٹ کاری باسط مصری کی عواز میں بغیر ترجمہ ولی ہو وہ دے جاؤ وہ آگے سے کہاں تا ہے خیرہ میں لات کران لگ گیا میں کہاں یار تو جھوٹے نا مہار وہ آگے سے نا لگا ہوا وہ کہنا ہے غصہ نہ کرو وہ سورت یاسینو دیئے کدھی جان نہیں نکل دی پئی سورت یاسینو لائی دیئے میں کہاں یار تو کسٹ دے جا جو کہہ رہے ہو کر اچھا وہ تھوڑی تر بعد آکے کیسٹ دے کے ہاس کے کہتا ہے ویسے دوڑھے پاسے سورت یاسینو لیے ٹھیک ہے وہ اپنی بات پر لگا ہے میں نے اسی طرح وہ کیسٹ اور فوق میں جا کے اس پیشن کو دیا میں کہاں بھی یہ تم نے سننا ہے آنکھیں مند کر کے اور پھر پانی بینے تین بارلا کر کے آج زندی تو شروع کر دے تین ڈوزاں شام تک کرنیا لے کٹے 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 بکشرا کر لے مجھے بتائے شام سات آٹھ پجے کا ٹائم تھا میرایییییو ڈوزاں شام تک تین مری کارلہ کال بھی سورے کر لیں میں کال دوپہری یہاں مارکانا پھر ترناگاڑ ہوئی وہ بہت خوش سیلشان اسے ڈال دی وہ جو میں چلا گیا اگلے دن آیا دوپہر کے ٹائن کے میں سیدھا ایسی ہو جاتا تھا میں ایسی ہو گیا میں نے دیکھا بڑھے اینتری کے ساتھ میں سیسٹر کے پاس کیا ہوا ہے کہ سیسٹر جی اس بیٹھ سیون پر جو پیشت تھا کیا ایسے میں نے کیا وہ کہنی سر امیر علی اب یہ ترمینالوجی تھی ہماری آپس کی ٹیم جو ایسیو ٹیم تھی کہ یہاں ازرائیل آتا ہے یہاں امیر علی آتا ہے ٹھیک ہے تو امیر علی ہسپیل کا فینینس کلر تھا رات کے بارہ بجے ہم کہتے ہیں ازرائیل آوے نہ آوے امیر علی آجادہ تو امیر علی رات کے بارہ بجے لوگوں پہ آ کے سوار ہو جاتا تھا کہ اگے پیسے جماع کراؤں پڑے تین دن دے پیسے پورے ہو گئے وہ لوگوں سے جماع کراتا رہتا تھا یا نوٹس دے جاتا تھا کہ سوو تک را دیں اس طرح تو اس نے کہا کہ سر وہ امیر علی آیا تھا تو وہ باب بینے نینا بیٹے کو چھوٹی کر دی اس نے کہ میرے پاس نہیں پیسے تو چلا گیا ہے میں کہا اچھا میں کہا یار وہ وارکمن ہوگا میرا یہاں وہ نے کہا جی وارکمن تو ہمیں کوئی نہیں پتا نائٹ شیف سے پوچھ لیجے کہ وہ نائٹ پہ ہی ہوا ہے مجھے نہیں پتا میں تو ایونی پہ آئی ہوں اس نے کاؤنٹر چھونٹر دیکھا سسٹر چیزیں رکھ دی کچھ میں نہیں تھا میں نے جا کے پھٹا پھٹ بیٹ کی ٹرولی شولی بھی دیکھی کچھ نہیں تھا میں دیل چاپڑے آپ لوگالہ کھڑیاں چلی یا تو ہی کچی وارکمن گواہ راتی ہو کے بے بکوف بچی کے جو اگر آپ نے کیا کیا لیکن وہ آٹھ دس دن بعد مجھے آج تک یاد آیا کہ میں اوفیس میں بیٹھا ہوا تھا میں نے ساتھ کہیوں خوان صاحب جی تھی لیور کے سپیشلس تھے وہ اک دم سے اس کا باپ انٹروپیشنٹ کا دروازہ ایسے دھڑل سے اس نے کھولا ہے میں نے جیسے صاحب یاد آگیا یہ بابا وہی ہے میں نے دورسہ 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 دکٹر جویر کیتھے ہیں ہم تینچرے لوگ بیٹھتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اس کا بیٹا سیریس ہے مرنے لگا ہے کہ اس میں روپ ہوں کہ اب آپ کیا کریں اس نے اسی طرح میرے سے بات کرے میرے پتر ہوں میرے پتر زندگی دیتی میرا پتر ٹھیک ہو گیا میں کہا کدر ہے وہ انتہی دیر میں وہ بیٹا بھی آجتا چلتا پیچھے سے آرہا تھا کپڑے اس نے وہی سات آٹ دس دن پرانے پہنے ہوئے تھے کالا سوٹ میں جائے تک یاد ہے مجھلو آرکمیز میں اندر ایڈر ہوا ڈاٹ سا اسلام کو کہا بھائی اسلام تم ٹھیک ہو تمہارے پکھانے کا رنگ کیسا ہے لیکن کہ خون والے کا پکھانا کالی رنگ کا ہو جاتا ہے کہتا ہے نہیں ڈاٹ سا مجھے کوئی خون نہیں آرہا مجھے پیلا پکھانا بھی آرہا اور اُلٹی بھی نہیں خون کیا آرہی میں نے نا آجتا سے کہا میں کہا ہی نہیں ہونا اندر خون تکیت ہوں آنا ہے وہ آگے سے کہتا ہے ڈاٹ ساپ پانچ سالوں میں پہلی بار مجھے بھوک لگ رہی ہے اب لیور کے پیشن کو بھوک نہیں زیادہ لگتی ڈاٹ ساپ میرا جسم مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں ٹھیک میں ٹھیک وہ دوٹسا بھک ہیں اس نے کہا وہ دوٹسا بھک ہیں باپ بھی بھوز کا کہتا ہے ڈاٹ سا وہ دوٹسا پھتے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کدھر ہے مجھے پھوسا چھائے کیا میں نے کہا پتہ نہیں کدھر ہے وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے دوٹسا بھنا تھا شکریہ دا کرو دوٹسا پریز کی یہ کھان دی میں نے اس لڑکے کو دیکھ رہا ہے پریز کیا اس کو بتانی کیا تو میں کہا پیسے کو گوشت نہ دینا میں نے کہا پیسے نہیں ہے میں بھر صلی اللہ پریز کرا آرہی ہے لیکن تسی اپنا فون نمبر میں دے جو وہ اس نے مجھے پی ٹی سیا نمبر لکھویا تھا یہ ہماری گلی میں پانچ سگریٹ والے کا کھوک ہے میرے گا ارکے سامنے ہے تو وہ بلا دے گا میں نے کہا تو میں میرے سے راپتے میں رہا ہے بلکہ میں نے وہ لیور کے ڈاٹ سار بھوکا پھر میں کہا سر یہ وہی پیشنٹ ہے بیٹسا ہم نے بھی اس کو گسٹوسکوپی کرنی تھی ایسے ایسے میں نے کانی سنا ہی کہتے ہیں ہاں تو میں کہتے ہیں یہ سورا رحمان سنی ہے اس نے سات دن اس میں اتھی دن میں نا باکمن نے کار کے میری میس پر رکھ دیا تو میں اب ذرا کنونس ہو رہا تھا باکمن بھی واپس آگیا تو مجھے کہتا ہے جی وہ ڈاٹ ساپ آ سے ملنا ہے کہ ڈاٹ ساپ مجھے نہیں پتا ان کی ڈیوٹی ہے پتہ نہیں رات کی ڈیوٹی ہم نے آنا ہے تو وہ ڈاٹ ساپ اسے کہتے ہیں اسے سے کہ اچھا اس کارٹا ساون کرتے ہیں دیکھتے ہیں لیور شرنک تھا وہ نارمل سائز کا ہو ہے اور اس کی میں گسٹوسکوپی کرتا ہوں اس کی جو رگیں پھولی ہوئی تھی کوراکی نالی کی وہ ٹھیک ہو گئی ہے اس کا پی سی آر کراتے ہیں وہ نیگٹیو ہے وہ بھی آگے سے بڑی بطمی سے کہتے ہیں پانچ سال ناشو میرے بہت کچھ دیتا ہے میرے میں نہیں کرانا کچھ میرا جیسے مجھے بتا رہے ہیں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اس نے کو بات کی وہ دولوں باپ بیٹھا چلے گئے ڈاٹ ساپ اس سے میرے سینئر تھے انہوں نے مجھے کہا تیرا بھی دماغ صاحب ہے یا یہ بمبئے میں یہ لندن میں لوگ سورا رہمان سے ٹھیک ہوتے کیا ہو گیا تو پی چلے گئے میں چھپرا ڈاٹ ساپ آئی جب میں آٹھ پیجے جانا تھا وہ نائٹ شیفٹ پیا ہے میں نے انہیں اسی طرح کا میں جانا تھا وہ پیشنٹ آپ کو جانا تھا اس کو آپ نے سورا رہمان سنائی تھی کہتی جی وہ جو آپ کا واکمین دے گیا تھا میں نے ایک دوبار جگت کرائی تھی باقی سب کے سامنے مزاک اڑایا تھا تو میں کہے یہ وہ واکمین دے گیا کہتی اچھا آیا تھا کوئی ایکسائیٹمنٹ اس نے شو کی میں نے کہا وہ بھکو ٹھیک تھا مجھے نمکل کہتی سر میں نے آپ کو ٹھیک ہو جاتا وہ اتنا کیرلیس سا ایٹی چھوٹ تھا میرا خیال تھا وہ مجھے کہے گی کہ دیکھا پھر میں نے کہا تھا نا آپ کو اب بتائیں یہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی بلکہ کوئی اس نے میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی حیرانی کا اظہار بھی نہیں کیا نارمل سے چیز تھی ایک بینگ ایک ڈاکٹر اس کو مطلب اتنی کونفیڈنٹ تھی میں نے وہ پیشنٹس کو بتانا شروع کرتی اوکے ابھی اپنے تک نہیں آیا نہیں 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 اپنے تک نہیں آیا ہی نہیں نا میں دنیا میرا علم مجھے کہہ رہا تھا کہ بی سی اور ایچ ای وی یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں دوسرا میں شاید مایوس ہو چکا تھا یا میں نے اپنے آپ میں ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ بس کوئی فائدہ نہیں ہے بس جیسے جانا چلے جانے لیکن لوگوں کو کہنا شروع کر دیا آئی سیو میں میں نے پیشنٹس کو کئی واکمین منگوائے اس وقت میں یاد ہے چھے سو روپے کا واکمین ملتا تھا یہ آئے تھے چائنہ کے وہ منگواتا تھا ہر بیڈ پر پندرہ بیڈ پر میں نے واکمین رکھے تھے اتفاق آسٹیل میں ڈیسینڈ میڈکل سٹو ہو رہا انہی کی فارمیسی اندر تھی انہیں یاد ہوگا گواہ ہی دیں گے کہ میں نے ٹی ڈی کے کی کیسیٹس لے کے اور وہ میں نے آف بیٹ ایک سینٹر ہوتا تھا فور ٹرس میں پتہ نہیں اب بھی آئے کے نہیں وہاں سے میں نے کاری باسد کی ریکارڈنگ کرائی اور وہ جناب میں نے نیچے رکھی ہوتی وہ ریکارڈنگ بھی اسی لئے کروائی تھی نا کہ آپ کوئی شک تھا کہ کہیں نا کہ پیسے پوسہ جا رہا رہے تھے ہاں میں نے کہا یہ وہ مجھے وہ پہلی بار جب میں نے سوٹا تو وہ ایک کمپنی اتنی سونک اور ایم آئی میں نے اسے جان کے کہا کہ یہ کس کے کمپنی کی کیسیٹس لے نہیں ہے میں نے کہا شاید کوئی کیسیٹس کرنے کا چکر ہے اس نے کہا جس کی مردی کرا لیں میں نے کہا میں ٹی ڈی کے دی آپری اکراماں گا تو میں دیکھتا ہوں کیا ہے ایسے نہیں جان دی یہ آپ نے بڑا تو وہ کئیوں نے کئیوں نے وہ وارکمن بھی ساتھ لے جانا کئیوں نے خدا ان خانتا پیشنٹ پریشانی میں انہوں نے وارکمن لے جانا چھوڑ جانا وہ کئی ورکروں نے چوری کر لے کئی کچھ کرنا لے میں سناتا رہا میں نے کارڈک سیجری میں بھی سنا نہیں انکوشش کی وہ شاید ملک صاحب ہاتھ ساڑ جانتے ہیں انہیں میری خوب کلاس نہیں انہیں خیر کہا جی ادھر یہ نہ کرنا ہوں میں مریضوں کو اوگر میں ہی کرتا تھا بعد میں سے نہیں میں انہیں بتاتا تھا یہ کانو پھر ان پیشنٹس کو یقین ہو گیا پھر اس ٹیم یا نہیں بس بس کر ہی جا رہے ہیں وہ اس لیے کر رہا تھا کہ میں کہا یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہاں ہو گیا تو ہو گیا بچ گیا بچ گیا تو بچ گیا دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی پیسہ نہیں اگر یہ سن لیتا ہے وہ ایک لڑکے میں یہ چینج آئی ہے میں اس کو فون کرتا رہتا تھا آفتہ دس دن بعد ٹھیک ہے میں اس سے ایک دو بات ہی پوچھتا تھا تو ٹھیک ہوں اس نے کہا میں کہا تمہارے پکھانے کا رکھ گیا بہرحال وہ ایک دن وہ ڈاکس صاحبہ بڑی پریشان حالت میں میں نے ایسی پریشان نہیں دیکھا اس کو کوئی ہاتھ میں ان کے دو تین سرنجیں تھیں وہ ڈیوٹی پہ آئیں تو آنکھوں میں ان کے آنسوں یا ڑٹس صاحب صاحب سر گنابم بابا جی وہ بھار ہے بابا جی کو بخار ہو گیا ہے ایک دن اس نے ذکر گیا کہ بابا جی یہ کہتے تو میں نے اس کی بڑی کلاس میں دیکھے بابا جی اس نے کہو میرے بابا ہے وہ کہتے ہیںинуڑ رحمان سے بریشتنگ ہو 뉴스 پہلے دن اس نے کہا تو میں نے اس کی خوب کلاس بھی چیںprus کی بابا شعبہ کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے سورر رحمان اللہ کیشہ کی dess点 اس پہ اس سے زیادہ باد نہیں ہوئی اب اس دن اس نے آکے کہا جی بابا بڑا ممار ہے بابا کو بخار ہے اور بابا دوائی نہیں کاتا اور بیچ میں کہہ گی کہ انہوں کے پتھے دوائی نہیں کاتا میں کہا یاری کیا بابا جنہوں نے بڑا مماری ہے کیا اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ کس تاقیبار اس کی پرشانی دیکھنے آنکھوں میں آسود دیکھنے میں نے کہا نہیں اس کے لیے آباتا مجھے ہی نہیں پتا چلا میں نہیں اس کو میں کہے بیٹا وہ آپ کے ابو ہے میرے ابو فوتو ہو گئے پھر جوڑے وہ میرے بابا ہے بابا ہے ڈالپر جوڑے سے پھر ہو تھا ہی ایک ہی ماملہ ہے اسی ڈاکٹر اسی ڈیڈینئر مرزا نہیں سائیں گے لیکن اسی ڈاکٹر جوڑے مرزا تھا کہ وہ اسی بھی کسی بابے مماندے ساختہا بھی بڑا پناہ شتان تریہا ہے ممونہیں یہی کیاسی نا بابا آدم اسی نہیں مانتے بابا مہلا بابے hanokرتے وہ یہی مسئلہ مجھے بھی تھا بیسے بھی میں دکھے کھاری ہوئے دو سال میں تو مجھے تو کوئی کہتا ہے کہ آپ پچاس رفے کا تیویز کیوں لیا پانچسو بلا لے کے جاتے میرے سے مجھے وہ سا چڑ گیا تو میں کہتا ہے کہ مجھے کیا پانچسو بلا کے پانچسو بلا کے پانچسو بلا ہے بہت بڑی جامعہ اور بہت بڑے آدھے تو انہوں نے مجھے پہلے تو کہا کہ بس ساتھ اسی ٹھیک ہو تو جب میں نے دوبارہ جا کے کہا وہ باٹل میں پانی میں وہ تبیز ڈال کے پیا اتنے دن وہ بلکل ہی کیا پانی کا آل ہو گیا ہوا تھا تو وہ پھر بھی نہ ٹیسٹ نے مجھے ٹیسٹوں کے پیسے کو بڑی تقریف ہوئی ہے میری وہ وہ اس 즐غرم میری میں تھاؤزنل لگ جاتا تھا تھا تینوں پر کبھی میں آشرف بان جاتا تھا Aurai킨 وہ ٹیسٹ پوزتریDelaw ا한테 çok ان کو بزرگوں کو کہا تو انہوں نے آگے سے کہا دیا جی ہے اے بیدر امان تمہیں کہا تھا کہ ابو بیدر نام پتہ نہیں ان کا جو بندہ سے آگے اسے کہا انہوں نے اور تم نے ڈاٹسا کو تعویز نہیں دیا تھا میں نے کہا جی یہ پنجار پیلا لے گئے تھا میں نے ڈاٹسا وہاں بھی تو پچاس والا تعویز دے دینا پانچ سو والا داٹسا کو دوں میں کہی آس تو لیا سریعہ آگے لیا پانچ سو دایا آگے شاہر لیا میں نے خوش نہیں کہا پانچ سو کا تعویز لیا پانچ سو دیا میں نے اچھا اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اچھرے کی نیر کی اوپر بائی کروکی میں نے اور نیر میں وہ تعویز پھینکا میں نے ٹھیک ہے اب میں کہا موالا جب تیری ہو میں سے لگتا نہیں کہ اولے ڈاکٹر جاویید کو دیکھے لگتا نہیں کہ کسی کو یہ طرح کوشن دیتے ہو وہ رہو تھے کہ اگر سے تو راکتا پڑے کول میں چل رہا ہوا وہ عالم تھے بہت بڑے ٹھیک ہے اور نوالے کول میں کوش مجاہد دیکھے تھا ٹھیک ہے جنہ دیں اخباراں ہی چسویرہ مشرسائے لوگیاں تو میں اس کے اندر دیکھال نکلے لیلہ پیرا ٹھیک ہے ایڈڈا بھی نہیں تھا میں نے ہاتھ دیکھال ہی پوٹر تھا ٹھیک ہے تو پاگل تھا بے پورت نہیں تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہرال وہ عالم تھے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے افسوس ہو گا میں باہلو اس کے that was the last thing اس کے بعد میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا نہ میں نے کسی کے پاس نہیں گیا hopeless نہیں hopeless نہیں تھا پتہ نہیں میں نے شاید اللہ سے بات ہو گئی یا میں نے وہ نیر پھینکا نا تو ہمیں ایک دل میں آئی چیز کہ یہاں جسے انگریزی میں گانتے ہیں وائل گوز چیز کہ یہاں رہے میں کسی کے پاس پڑھا ہوں ایمیلیں بھی کر رہا تھا پھر اس کا انتظار کرتے رہنا فلانے جواب بھیجا ہے کبھی فلانے نے جواب بھیجا ہے نہیں بھیجا یہ آج کلولی سہولت نہیں تھی آپ ایک لیکن لنکھ کھولے سو چیزیں نکل آتی ہیں ٹھیک ہے وہ ایمیل ہی یاد ہے وہ گھومتا رہا جی 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 پینڈی ایم تھری تھا تھا پینڈی ایم تھری اور وہ کارڈ ملتے تھے نیٹ کے کارڈ ملتے تھے تو کتھے کہ آگے جی نیٹ کے پھر بے رہو پھر بے رہو بیمار تھا تو مجھے وہ سرنے بھی اس نے پکڑی ہوئی تو مجھے میں نے میں نے دل میں بابے نے کوئی کٹھا کم کیتا ہو نا دل باتا باس گیا مجھے کیا باتا اللہ واپ کرے میں نے کہا بابے کیا ہوا ہے بیٹا مجھے بتائے تو یہ آنکھوں میں رہ پڑی کہ آنکھوں میں آسو وہ نے کہا کہ بخار ہے وہ کراچی گئے تھے تو وہ نا پتہ نہیں وہ ہیدر آباد بھی گئے کسی اندووں کی بستیوئی گئے پتہ نہیں وہاں رہے پتہ نہیں عجیب سی مومل سی باتیں کری جائے وہ بھی بس جب پھرتے ہیں تو پھرتے رہتے ہیں ساروں سے پیار ہے ان کو اپنی نہیں خیال کرتے ہیں انہیں ڈائیبٹیز بھی ہمیں بابے نے ڈائیبٹیز بھی ہے بابا سورا ریمان رہی ٹھیک ہو رہا یہ میرے تو بڑے پوزٹیف پوائنٹس نکلائے ساتھ کے سمجھے چھے پوزٹیف پوین بابا ڈائیبٹیز بھی ہے موسیلس اнологکہ یک موسیل ممارک پوزٹیف پوزٹیف موسیلس Why انہیں ڈائیبٹیز بفا دیو میں بوڑے افرارا بگا میں ک burnout اگر ک команде ساتھ کے کچھ اچھ دائی ساتھ کے کچھ Rayotherapy کیا ہے نا جس طرح دیکھتے ہیں ایسا ہی بالکل دیکھتے ہیں تو مجھے پکڑا دیا جناب ادھر سے ایک آواز ایسی ہے جیسے بندہ شدید یا تو نید کے نشے میں ہے یا شراب کے نشے میں ہے ادھر سے آواز ہے ایلو اسلام علیکم کاکہ بابا یہ تو کسی کو سر نہیں مانتی پتہ نہیں تم نے کیا جادو اس پر کیا سر سر کرتی ہے تو میری ایک تمہارے سے التجاہ ہے کہ یہ اسرائیل ہے میں کہا جی میں انہوں دیکھا میں کہا ایزرائیل ہے یہ ایزرائیل ہے بابے کو کچھ نہیں ہے بابے کو کیفیت محفیت ہو جاتی ہے بابے کو کیفیت چڑ گئی ہے تو یہ کہیں آگئی اس نے کہا بابے کو بخار ہے فلانا بابا تو اپنی ٹنکی میں بھوش پڑا میں کہا دیکھیا تو وہ نا یہ سینے پہ چڑ کے بابے کے دو چار سرنجے لے گئی ہے پھر پیچھے پڑ کے میرے سے یہ یورین کا سامپل لیا ہے امہ بیکیا تو سنینے مات سے بڑی اسی امہ بڑا بڑ چڑی میں کہا یہ پشاپشو بھی بابے کا لے گئی اب یہ کرو کہ اس کی نظر بچا کے ادھر ادھر بالٹی میں سب چیزیں پھینکو اور اس کو کوئی کہ سب نارمل رپورٹ آئی ہے تو پھر میری جان چھوٹے گی نہیں تو یہ میرا ناک پکڑ کے چمچے میرے دانتوں میں گھسیڑتی بندہ بندہ ہوں میں مجھے کچھ نہیں ہے میں پر جان نہیں میں کہہ جی وہ تو بتا رہی ہیں کہ آپ کو شگر ہے اور ایک سو پانچ بخار ہے وہ ہو جاتا ہے کیفیت میں ہو جاتا ہے بیٹا بابا ایک دو سور مارے ہیں اس سے ہو جاتا ہے ایک دو سور مارے ہیں میں کہہ جی آپ تو اس عمر میں شکار کھیلتے ہیں سور کا شکار شوق سے کرتا粉 میں کہہ جی تو کہہ رہی ہیں باٹی میں رکھے ہیں انہیں نہیں ہے سارے شہر میں سور ہی سور ہیں میں کہہ یارے نشش یہ کوئی اس طرحη کی باتیں 완전 کر رہے ہیں میں کہا یہ اچھا میں آپ میری میرے بانی آپ کا میرے پیسان ہوگا میں آپ کا مشکور ہوں گا بیٹا بابا آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے میں دل سوچیا میں کہا تو پٹھے کام کوئی کر کے آیا ہے بخار میں کہا آپ کو یورین جل کے تو نہیں آرہا میں یہ مجھے آرہا کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں شاید بخار جب زیادہ ہوتا ہے کیفی ہے تو وہ آ بھی جاتا ہے میں کہا بابا کوئی غلط کم کرتے ہیں میں دل میں آپ ساتھ ہی کہتے ہیں آپ کو تو سب پتہ ہے نا میں کہا نہیں میں جو آپ یار دیکھو آپ تو بات جانتے ہیں وہ رو رہی ہیں مجھے اس بی بی کا وہ جو رونا تھا نا آسو ہو بھالا جس کو میں نے اتنے دن ٹکس سے مس ہوتے چار مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ انہیں جو مرضی کہلو وہ اپنی گام پہ لگی رہتی تھی اب وہ رو رہی ہیں اتنے جذبات ان کے مجھے نہ سمجھے شارٹسو قویسٹن ساتھ ساتھ اب کبھی فیلنگ آتی ہے کہ پورا یہ ایک سٹیج تھا جس پہ آپ ایک کریکٹر کے طور پہ لائے گئے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ مجھے ٹریک کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں آپ اور دو لڑکیاں تھی ایک ماری سٹاف تھی سارا شاید سن رہی ہو کہیں وہ فسٹیر میں آئی تھی بچی بڑی پانچ ورکی نمازی پریز گاہ یتیم تھی سارا اور ایک کاکی تھی آلیا نامی من کا ان کی والدہ بڑی دیر سے ہسپیل میں داتا تھا گھردے فیل تھے تو اس کو ہسپیل میں ہی رکھا ہوا تھا اور اس کا ڈالیسز ہوتا تھا رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بچی بھی وہی رہتی تھی یعنی یاں پچیس چھبیس سار کی لڑکی ہوئے گی جب سے میرے سوال تو رہ گئے ہیں وہ مجھے کہتی ہوتی کہ اتنا مطلب وہ نیچل جا رہا ہے اچھا وہ کہتی ہوتی باگ میں ڈاکر میں مونہ مجھے کہتی ہوتی کہ میں تو آپ تینوں کا شکاہت کرنے ہی اچھا کہ ڈاکٹر میں مونہ نام تھا ان کا رابطے میں آج بھی ہاں میں مونہ سلطان تو انہوں نے مجھے کہا اب تو وہ ہیڈ آفتہ دیپارٹمنٹ ہے جی وہ ہیڈ آفتہ دیپارٹمنٹ ہے سعودیہ کے بہت بڑے ہسپیٹل کے میڈیسن دیپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتی مونہ نیمان سیلاش کرتی ہے وہ ہم پتہ نہیں وہ سورہ نیمان نہیں بتاتی توتی وہ ساڑے ویر کے سور مار دی ہے جن کی گردن میں سریعہ آجاتا ہے ڈیوٹیا ہے ڈیوٹیا ہے اپنی اپنی ڈیوٹیا ہے اپنا اپنا شکار ہے تو وہ بابا جی مجھے کہتے ہیں کہ آپ بیٹا بابا اس کی نظر پچھا کہیں سریجے دو پھیکو اور اسے کو سابر پوٹے نارمان تو بابا بچ جائے یہ بخار اتر جانے کل تک میں نے کہی اچھا خیر میں نے کہا اچھا جی اب میں ان کو دکھانے کے لئے کروں گلا تو نہیں خراب خانسی تو نہیں آتی پیٹ تو نہیں خراب وہ آگے سے کہیں میڈا بابا بابا بابی وہ کچھ نہیں ہے میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے فون دکھا میں اسے کہ وہ کہتی سارے ان کے سارے کچھ کر رہا میں گراتے ہیں اب وہ میرے ساتھ ساتھ خیر میں نے کٹسی میں میں لیب میں گیا ہسپیٹل تھا سالوں سے کام کر رہا بچے بڑے اچھے سارے انہوں نے سارا آپ کے در آگے میں نے کہا یار یہ سی بی سی کرو لفت کرو یہ کرو تین چار ٹیسٹ پرانے بتا ہے انہوں نے کہی کس کے ٹیسٹے میں مرے والے صاحب کے یہ پاس کنی تھی تو یہ کہی ہے سارے پیمیٹ میں کرو میں کہی میرے والے صاحب میرے والے صاحب کو فریل آگے اب والے صاحب میرے نہیں ہے چلو میں یہ بابا بابا جو کہی جا رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پہلے ہی بتاؤں گے میں جتنا کھاٹی نیک تھا یا ہوں میں آج بھی ایسے میرے کو رسیدہ کو نیجے ہاں وہ ہاں 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 نہیں دونٹ تکنگا ایس نوٹ تکنگا وہ خیر انہوں نے ٹیسٹ کی ریپورٹ آگی ٹیسٹ کی ریپورٹ ہے دو چار گھنٹے بعد وہ لڑکوں نے مجھے دکر دی وہ واقی نورمل ساری ٹیسٹ طالی کچھ ٹاکٹ صاحبہ نے بھی دیکھ لیے سار پھر انہیں کیا ہے اب میں ایک دم سے مجھے پتا کھو نہیں میں کہا انہیں کیفیت ہے سار یہ کیا ہوتی ہے کیفیت بابا جی بھی یہی کہتے ہیں آپ کو کیا پتا ہو کیفیت کیا ہوتی ہے میں نے دونی پاس ہم نے کیفیت ہوتی ہے میں کہا بیٹا وہ جب بندہ زیادہ شراب پیتا میں کہا اس سے سنورو کیف تاری کیف تاریت ہے میں کہا اس سے کیفیت ہوتی ہے بابا جی نہیں شراب پیتے میں نے کہا شاہ رب پیتے ہوں اے انسی آپ پر روحان نہیں ہوئی اے نہیں پکے مجھے وہ سمجھ نہیں آیا وہ دین زندگی کا میں بڑا احران کھون دیکھوں کہ ایک بچی جس کا وہ ریال فادر نہیں ہے کیوں اتنی تڑپلی میں اپنی طرف سے مریضوں کے لیے بڑا اپنے آپ کو تڑپلالہ سمجھتا تھا میں نے اپنے والد کو لوس کیا تھا نوکٹر و انگلتی سے ہاسپیٹل میں جب میں میٹرک میں تھا میں نے آج تک کسی کو بلیم نہیں کیا ایک مسٹیک ہے ہو گئی لیکن مریضوں کا دھیان بھی کرتا تھا آج تک بہت ہی کین سے طریقے سے ہاتھ چیز دیکھتوں کو مسٹیک نہ ہو جائے لیکن اس طریق نہیں تھی میرے لیے کہ میں نے روح پیٹر وہ ملک کے لیے نہیں سر رویا وہ چیزیں تنگ کرتی رہی میں نے جب وہ سارے ریپورٹے بھی آگئی میں کہی میرے ذہن میں کوئیسٹن ہے دوکٹر تھا نا کہ یہاں رو نہیں کیا ہے آپ دیکھیں صاحب آپ والد کے فوتوں میں پر بھی روئے کبھی روئے نہیں نہیں رو پڑتا ہوں اس دن نہیں رویا تھا کہ میں انہیں دیکھ کے ان کے پاس کھڑا صرف یہ سوچی جا رہا تھا کہ انہیں کل پرسوں میں کہا تھا کہ اللہ کبھی غلط نہیں کرتا پہنتی سال کی میری ماں بیوہ ہو گئی ہے میں چولہ سال کا یتیم پانچ بہن بائی ساتھ یہ اللہ نے کھڑا صحیح کیتا ہے آپ کو 100% صحیح سمجھ رہا تھا ٹھیک ہے لیکن اب میں اس میں یہ لے رہا تھا کہ اگر اللہ غلط نہیں کرتا تو یہ ٹھیک ہے پھر میں اس پر روئے کیسے اوے صحیح لیکن یہ ٹھیک کیسے ہے وہ ایک کش میں کش اور وہ چیز چل رہی ہے دوسرا ایک ذہن میں یہ بھی تھا میں روئے گا نا چھوٹے بہن بھائی ماں میں چودہ سال کی عمر پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اپنا سمیسٹر فریز کیا بچپن کا اور بڑا ہوگیا یا لڑکپن کا ٹھیک ہے ہم اچانک ایک ذمہ دار شہری بن گئے ٹھیک ہے وہ آج ساتھ اس لیے کئی لوگ کہہ دیں گے تو روڑے جی کوڑے موڑیاں یہاں آتا لیں لڑکپن نہیں آپ کو ختم ہوا میں کہے بس اللہ دی دیا ہے اس لیے میں آپ کیونکہ نہیں کہ عمر میری یہی کچھ تیس سال ہوگی کچھ مہینے اوپر کرو مہینے میں نے گنے نہیں کبھی لیکن اتنے کیوں گے اتنی بار ایک باتیں کرتے ہیں میں پہلے پورے پندرہ منٹ تو یہی سوچتا رہا نا آپ بول رہے ہیں میں سوچی جا رہا ہوں سوچی جا رہا ہوں میں کہ اچھا بانوے دی میں شکل لے ہیں ڈاک سابنوں کی یہ ہوگیا ہے پہنسی ساتھ بائی اچ کم آگا بائی اچ کم آگا ڈاک سابنوں نے ایڈٹ کر لیا ہے تو اسی پہنسی کہہ دیتا ہے ایک اتنی ہوں میری 35 دیو وہ تو میں پہ سمجھ گیا نا بائی فیومنٹ تو اچھا دی ہم باہ پہ تھے میں ساتھ ساتھ اس لیے پوچھ رہا کہ اتنی چیزیں میں نے پہلے مس کر دییا نا کہ میں ساتھ ساتھ پوچھنا چاہ رہا تھا ہم باہ پہ تھے کہ جی آپ کی اب گفتگو چل رہی ہے اور آپ پہ آپ پہ کیفیت تاری ہو رہی ہے وہ کیفیت ہاں یہ آج آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے دیمیرہ بابی نے مجھے سون میں کئی تکا لگا دیا یا کچھ جو بھی ٹریپ تھا لیکن مہرحال مجھ گیا نا ان کی باتوں کیریوسٹی تھی ہوئی کون ہے بابا اس سے پوچھو کیوریسٹی میں آپ کو کہتا ہوں وہ کیوریسٹی ادھر ہی ختم ہوئی نا ہم اب انہیں میں نے کہا کہ یہ کون ہے بابا ریپورٹے آگئی نارمل آپ کو کیفیت شایفت وہ ہی بتا رہا تھا نا یار بابی اللہ خورا کردھو کہ یہ کیا لڑکی اچھی بلی سمجھدار کنیر کالیج کی پڑھی پھر کئی کی پڑھی یہ کیا ہے اس کو اکبال کی اکبالیاں تھی تو یہ بچی بھی اچھا ایک ٹیکہ وہ مجھے سے پہلے لگا چکی تھی وہ بلا نہیں وہ یہ تھا کہ یہ نہیں نہیں آئی کہ یہ نے آئے ہوئے مہینہ ریڈ گیا تھا تو میں آج ایڈویٹ کر لیتا ہوں میں ساکھت ایڈویٹر تھا تو ان کو ویسے بھی لوکم پہ جواب تھی ان کی پروبیشن پہ چھٹی نہیں ہوتی آپ لوگ ساری دنیا میں نہیں ہوتی ایسی ہے انہیں کہیں بخار تھا اوری چٹی تھی مو ان کا لال سوا ابھی راؤنگ کر رہے تھے تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ ٹھویٹر ٹھیک ہے فلوش رووس انہیں لگا ہوا تھا انہیں کہا جی سر وہ مجھے فیور ہے میں نے کہا ٹھیک ہے دوسرے دن بھی میں نے دیکھا دوسرے دن میں ان کی علاقے میں راؤنگ کر رہا ہوں تو ایک خاتون جو ہے ایج ایٹسی کو چپ کر کھڑی ہے میں نے کہا شاید کسی پیشنٹ کی ٹینڈنٹ ہے وہ اپنے سٹاف سے بات کرنی ہے کچیز لینی وہ کھڑی ہے میں نے دو تین پیشنٹ رومز میں گیا آیا رومز میں گیا آیا یہ میرے ساتھ راؤنگ کر رہی ہے جب وہ ادھر کا راؤنگ میرا میڈیسن کا ہو گیا مجھے آج تک یاد ہے اسے کہتے تھے اتفاق اس میں یہ رائٹ سائیڈ پہ ہوتا تھا میں تو آپ کا فلور تھا مجھے ابنام بھول گئے خیر مین بیلڈنگ کے ساتھ نرسنگ آسل کا اوپر والا فلور اوپر والی کمرے ہوتا تھا نیچے نرسنگ آسل تھا اسے مہران بلوک مہران بلوک کہتے تھا تو وہ مہران بلوک میں میں رہا تھا میں نے میڈیسن کے چیز ساتھ پیشن کے ساتھ رہے تھے وہ دیٹی کر رہی تھے وہ خاتون نے کھڑی ہے میں نے اس سے بات کرنی میں نے کہا پیشن کی ہوگی لوگوں نے پوچھنا کہتے ہیں کھانے میں کتنی چینی دالیں نہ دالیں میں نے کہا یہ دیل کرتی لگا میں نے کہا کہ یہ اچھا چھو تو بیٹا یہ میری بیٹی ہے میں نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے بیٹا اس کو پچھلے پانچ دن سے کافی بخار ہے آج بھی ہندے پھائی تھی میں نے کہا کہ ہی تو میں نے کہا کہ چھوٹی سر لو تو اس نے کہا کہ سر جو بہت سخت ہے اور چھوٹی نہیں ملے گی تو میں نے چھوٹی نہیں کرنی سر ناراض ہوں گے میرا دیو کرے کہ زمین بھٹے اور اس طرح چھوکا کہ ماں میں ایک آگئی ہے اور ایک سو پانچ بخار ہے میں نا اور وہ والدہ انہوں نے جتنے ڈیسنٹی انہوں نے بات مطلب یہ کب برا بلا بھی نہیں کہا کہ اکسا میں کی طریق ہے میری بیٹی اور نے کہا کہ بیٹا یہ آپ کو نہیں بتائے گی ٹھیک ہے تو اس کے نا ٹیسٹ کروائے تھے اس کے پتہ نہیں کون ہے انہوں نے اس کے ٹیسٹ دبل اسی کرائے تھے اس میں اس کے ٹی فائیڈ کا جنہا سیم کلچر میں آیا ٹیسٹ بابا جی نہیں کرائے تھا بابا جی نہیں چاہزیا تھے گرہ بیٹی کھائی ہے ابھی طرف کو کہ نے بابا جی کھانے ایک ہے میں نے کہا بابا جی کھانے کھانے ہی نہیں کہا بابا جی تو ٹیسٹوں میں جاتا ہے اس کی اپنی ہے بیٹی کھانا ہے وہ ورانے کسی ڈوکee ڈاکڑکو دیکھایا ہوگا اس نے ہمانے کیسے پر diferente وہوارے تھے وہ Smith Thein ٹی فائد کیا ہے ٹھیک ہے یہ دعوہ ہی تو فاہ رہی ہے لیکن مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے اور اس کے کم از کم دو افتے ہیں انٹی بارٹکس میں بھی بالکل جس طرلے نہیں ڈالتے میں آب ان آٹی کے لئے میں کہا میرے میں آپ اس بچی نے یہ بتایا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے کہا اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ نہیں بیٹا ہوں کوئی بات نہیں میرا یہ تھا کہ یہ جواب میری سلی جائے گی میں نے کہا جی پروبیشن پر ذہنی بات ہے ایتی لمبی تو نہیں چھوٹی ہو سکتی یہ ٹھیک ہو جائے جواب اس کی ہے یہ واپس آگے ٹھیک ہے سیلری شاید دوں نے کہا بیٹا سیلری کا مجھے مسئلہ لی ہے لیکن یہ کہتی ہے میری جواب نہیں ساوسکر سے جائے میں نے جواب کرنی ہے ہمارا گھر میں ساتھ ہے تو ایزی بھی آنا جائے میں کہا یہ نہیں نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب پلکل ٹھیک ہو جائیں گی یہ ہے اب یہ کریں امیر کیا کر رہی ہیں ابھی آٹھ بجے میں نے اوبر دینا تو پھر میں جاؤں گی میں کہا نہیں نہیں ڈاکٹر تو سی جاؤں ٹھیک ہے نہیں سر تو وہ اب ادھر تو اس فلور پہ تو آٹھ بجے ڈاکٹر آئے گا میں کہا وہ میں دیکھ رہا ہوں گا اب جائیں اب وہ کہہ رہی ہیں چلو اور یہ کہہ رہی ہو میں کہا یہ تسی جاؤں ٹھیک ہے میرا خدا گواہ ہے کہ میں اتنا کشم مزدہ اس دن اس حرات سے ہوا یہ میرا اللہ جاؤں گا یار میں نے شاید باقی ڈاکٹروں سا تھوڑا سا لینٹ ہو گیا اس کے بعد یہ یار کیا 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 بتا رہتی اور دوسرا یہ کہ اس کی والدہ آگئی انہوں نے اتنا پولائٹلی بات کی ہے میں انا شرمندہ ہی ہو گیا وہ ایک پہلا ٹھیکہ لگا ہوا تھا دوسرا وہ اس پیشنٹ کے اوپر اس نے کیا تھا لیکن بیچ میں میں ڈانٹر دپتا رہتا تھا پھر یہ ٹھیک ہو گئے آگئے انہوں نے ڈیوٹی بھی کی سارا کچھ تھا جو جونئر ڈاکٹرز تھے تھا ان کا اقلیادہ کیمپ ملے گیا تھا یہ پانچ چھے خواہتین ڈاکٹرز یہ سے یہ آپ اس میں کچھڑی پکاتے تھے تھے کہ یہ پہت زالہ میں میرے نام بھی رکھے ہوں گے سارا کچھ ایک دوسرے کو بریفنگ بھی دھتے ہوں گے میرے سر پہ جونہ مجھے اس کی بدوہ لگتی تھی نہ ہا لگتی تھی نہ ہا لگتی تھی کہ پہلے مرنو پرنڈے ہیں وہ کام میں نہیں چھوڑتا تھا کسی کو میں مریض کے اوپر میں جگری دو دو تین کام کرتے تھے ان میں سے کئیوں کو نوکریاں انہوں نے چھوڑتی پھر ماردی میرے موں پر انہوں نے ساتھ کرنے کے لئے کہ تیرے پیودہ سلطہ لی تیرے سمجھ نہیں آنڈی پر نہ تیرے نو پوش نہیں دے مرے دوست بھی گواں ہیں میرا خدا گوایا ہے پیشنٹ کے معاملے میں ہاؤسپل کا نہیں میرے مسئلہ ہوتا تھا اور میں آج تک حران ہوں کہ میں نے کئی لوگوں کو فیزیکلی آپ جو کہہ رہے ہیں بڑے بڑے نام میں نے فیزیکلی کوٹا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ سیٹر لیمٹ ہے میں نے غلط بات پر نہیں کوٹا لیکن کچھ چیزیں تھیں میں نہیں برداشت کرتا ہوں گالی نہیں برداشت کرتا تھا یا کچھ فیزیکل ہو گیا یہ اگلا فیزیکل ہو گیا میں لیاز نہیں کرتا مجھے نہیں پتا میں نے گیارہ سال وہاں کیسے نوکری کی ہے انہوں نے مجھے کیسے برداشت کر لیا میں سروائی کیسے کر گیا میرا خدا آئی میرے ساتھ مجھے نہیں پتا ہم ہاں جی بگلول تھے بلکہ حدتہ کہ میرے ایک سینیر تھے نے مجھے کہہ دیا انہوں نے کہا یار تمہیں کیا مسئلہ ہے ہاسپیٹل کے باہر جو ریڑی ہے نا اس کا پکوڑا یا سموسہ کوئی اٹھا کے کھا لے اور ریڑی والے کو تکلیف نہیں ہے تو ہوتے باہر ٹھونکے پہنچ جلنا ہے تنیوں کی مسئلہ ہے تو ڈاکری کر اپنی آجی بھی پھڑ پڑ دیں ٹھیک ہے میرا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نیگٹیو ریکھنا ہوں ٹھیک ہے اور مرضی میرے راب کی چلتی ہے سان ساتھ ماف کرتے رہتے ہیں لوگوں کو فوراں 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 نہیں مجھے تو تکلیف کو نہیں دیتا تو میں لیکن ماف کرتے ہیں نہیں تو وہ تو جاتی ہے نہیں شاید ہے گھروانوں کے لیے بھی بابا جی ہیں بابی صاحبہ کے لیے بھی بابا جی ہیں تو پھر صاحبہ کے لیے بابا جی ہیں تو پھر صاحبہ کے لیے تکلیف نہیں دیتا یہ آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں دیکھو نا اندوسی آج دوسری صاحبہ نے چار پانچھے مجھے جاؤ گے بابی صاحبہ پوچھتے تکلیف دین کے رات کے پونتیر ہو گئے آپ اس کے لیے چاہے نہیں نہیں مجھے تو دیکھیں میرے بچوں کو پتا ہے بیگم کو پتا ہے آپ نے مجھے بیٹری بتا لیے صرف باقی ایسے مجھے بیٹری ایسے؟ پہر اللہ انہوں نے میرے سے بابا جی کہا میں نے انہوں نے کہنا شروع کیا جاتا کہ یہ کیا بابا جی بیٹا آپ اور انہوں نے پارا پوچھتے کہا ہاں اچھا پوچھ لیا اس نے پیت CORP اس نے کہا یہ بابا کیا اتنی خوش ہے یہ ایک دام سے ریپورٹیں کافر ہیں امید مندی باتھا ہے مندل لوٹا ہی خوباتا ہے میں نے اس کو لیکچر دینا شکل بیٹا آپ کی فالدہ ایتنی ڈیسیٹ ہے میں ان کو ملا رسل ہے آپ کیا پاتے کر رہی ہیں ہم یہ ابھو کا ہندہ ہے ابھو کار روڈ خود بہت ہے یہ آپ کی امی کو پھتا ہے میں کہ آپ کی امی کو پھتا ہے کہ آپ ہی را ہی ملدی کیا کرنے کا تیہیں کہ وہ بھرتی میں رہتے ہیں وہ پہلے ادھر ہوتے تھے وہ کٹی تار کے نام سے مشہور ہے میں نے کوئی دس پندرہ منٹ نانسٹاپ بولا تھا میں نے انہیں اخلاقیات روحانیات اسنامیات جو مجھے تھا میں نے اسے بچی کو بچانے ہی کوشی چکی انہوں نے آگے سے مجھے کہا جیسا کہ سر بس وہ آپ جو ہے نا آپ نہیں سمجھ سکتے چند دن بعد میری سیسٹر کو یا اس سے پہلے ہوا تھا یہ میں بھولتا جانا سیسٹر کو سرڈنلی مائیو کا ڈائٹر صاحب اسے کہتے ہیں ہارٹ کا ہارٹ کی سوزش ہو گئی انہیں فلو ہوا تھا مائرس اچانک وہ گھر میں گری اور ہمیں ہو گیا کہ یہ مر گئی ان گھر سے اٹھا کے لائے بلکل وہ پیل تھی شاک میں جا رہی شاک میں تھی ہسپیٹل لائے ہسپیٹل میں بھی شور پڑ گیا موظم صاحب آگئے شہریار صاحب بلکہ آئے ہوئے تھے مجھے تھوڑا سن سوکر جانتے تھے ہسپیٹل میں آپ کو دکٹر شہریار صاحب بلکہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کٹسی میں کھڑے انہوں نے دونوں نے دیکھا موظم صاحب موظم صاحب یہ شاک ہے یا وائرس ہے اب اس کا مسئلہ ہے کہ ہارٹ اس کا من ایٹی پہ گیا ہوا اور پلس اس کی آہ نہیں رہی بی پی اس کا آہ نہیں رہا ٹھیک ہے اور وہ کہی جا رہی ہے میرے بچوں کا دیان رکھنا ہے بہنوئی میرا جو ہے وہ میرا فرس کزن بھی تھا میری بیگم کا بھائی بھی تھا یعنی بٹا سٹھا سٹھا بھی تھا تھا نہیں بٹا سٹھا لیکن ہم دونوں آپس میں تکلوز تھے کیوں گی وہ شادی ہوگی اب بعد میں میری شادی ہوگی تو یہ ڈاکس اب ہمیں پریشان نیچے بیٹھا ہوا تھا اس کو ہم نام مانیٹر لگا کے سارا کچھ سمیں نہیں آرہی تھی اسے کیا کریں ڈاکٹرز جانتے ہیں کیوٹ مائے کڈائٹرز اس سٹیٹ میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا تو یہ ڈاکس اب ہمیں ڈیوٹی بھی آئیں مجھے نہیں پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلا انہوں نے مجھے آتے ساتھ کہا کہ میں آفیس میں کہلا بیٹھا تھا پریشانت سے تو مجھے کہ میں امی کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا امی اور اتیق اس دورے میں تھے تو میں آکر آفیس میں بیٹھا ہوا تھا ڈیوٹی بھی تھے مجھے چلی جو مجھے بڑا خوشا چڑھا میں کہاں تونے کٹسی ویزر کرنے تو کر لے مجھے شید کٹا آرہی ہے مجھے اسی لڑکی لگی نہیں ہے اس دن مجھے بڑا ہوا کہ یہ کیا مجھے سانجد آرہی ہے یا مجھے کہاں یا مجھے چلے جائے مجھے چلے جائے مجھے چلے گئے یہ چلے گئے میں بیٹھا ہوں کوئی کوئی نرسز کیا ہے کوئی پیشنٹ دیکھنا شروع ہو گیا مجھے یاد ہے کہ کوئی تھوڑا ہی عرصہ گزار شاید مجھے ٹائم بیس پرچیس منٹ ہو گیا یا دس پر درہ میٹ ہو گیا مجھے سسٹرز کسی کا فون آیا اس فلور سے اور اس نے کہاں آپ کی والدہ فوراں گلا رہی ہے میں کہاں باجی کہ یاد ٹھیک ہے کہ سر آپ آجیں میں آئے کیا فتر میں تیزی سے بھاکتا ادھر گیا آپ یہ کہاں تو احسان کن سین میری بہن نے پہن پہ کھڑی امی نے اس کو ایک سائیڈ سے پکڑا ہوا اتیق نے خامد نے ایک سائیڈ سے پکڑا ہوا اور بہن میری پرفیکٹی ہس رہی آگے سے میں کہاں تو کیا کر رہی ہو کیا واشومی جاناں لٹو یہ وہ کیونکہ بی پی نہیں تھا میں کہاں اس کے برین کی طرف نہیں جائے گا اور اوپر سے یہ بھی مر جائے گی اس کا ہارٹ تو ہے نہیں وہ چوتھی پہن رہے گاں کہاں نہیں اب امی بولی جا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے مہمونہ مہمونہ نے دعا کر رہی ہے میں گھر جا رہی اوہ میں کہاں کےڑی مہمونہ تو ادھر بیٹھ ہوں میری والدہ آگ ساتھ کے جو اوہ کڑی آئی سی کلمہ دے والا آلی اوہ پتہ نہیں انہوں کی پانی پھڑا آگے ایک ہاں بند کر تینوری اللہ کر رہے اے ایتا تماخرہ ہو گئے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں اب میری بہن کہہ رہی ہے میں ٹھیک ہوں بہنوئی میرا اور وہ بھی میری طرح سخت تینٹھی بابا ٹھیک ہے وہ بھی ادھر سے پکڑا ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے آپ جو بھی اللہ کرنا ہے آپ دیکھیں وہ ڈاکٹر آپ کے کلیرنس دیں گے آپ اسی چی ہوگی یہ ہوگا وہ بات ہی نہیں سن رہی نا میری بہن وہ کہہ رہی ہے میں جا رہی ہوں مجھے پتہ ہے میں ٹھیک ہوں میں نے یہ چیز ویسے میں آج تک نہیں سمجھے اس باگ میں نے اس کی وہ آلت دیکھی ہوئی تھی چند گھنٹے پہلے کی ٹھیک ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شیز گوئے ابن آپ کو کال آئی تو چلے گئے تو ایسی کٹسی ویسٹ پر مجھے دیکھ کے کسی کام آئے تھے میاں صاحبان کے اور جو بھی ہے اور مجھے دیکھ کے وہ میرے ساتھ ہی وہ بھی ادھر آگئے اور پھر وہ دیکھتے رہے ہیں سارا مجھے دیکھتے رہے ہیں سارا مجھے دیکھتے رہے ہیں وہ بندہ خود مرا ہوا تھا دعا مان کے جو اس وقت اسے نہیں پتا تھا کہ یا اللہ تو شفا رکھی میں نو دا سونے کا تنو مدہ سنا تو اس سیلف ایکسپیریمنٹ سے گزر رہا تھا آپ کے اوپر گزرتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے سونی سنا ہی کون مانتا ہے وہ سسٹر کا مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ تین فلور ہم نیچے آئے تھے میرا بلوک سے وہ نہیں ماننی تھی اور ہاں مجھے کہ اچھا ویلچیر لے آتی ہے دو میٹ سبر تو کر لو وہ گئی میں نے گھر جانا ہے اور میرا بہنوئی گاڑی لے کے میری بہنوئی گاڑی لے کے مجھے پتہ کلیرنس بھی میں نے باعت رہی پھر میں چھوٹی لے کے مہدون صاحب سے بھاگا ہوں کارا اور مہدون صاحب کہہ رہے ہیں دور صاحب کسرا ہو سانتا ہے کیا کہہ دے بھی تسی دور صاحب ساڑھا ساڑھا لے دیو لائما لے تو لائپٹ گیا عمر اوئی اب کھامان اسر ہوئی temptation میں دیکھتا ہو میں اپ گھر بہتان کہ یہاں ٹرانزین فیز مرمکSS سو تک SUR到 بات یہ ہے کہ میں نے اسے پوچھا اس نے کیا دعا گزنے کا اس نے کہا تھا آنکھیں بان کر کے پیار سے تیر بار رہا کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یاری وڈیز دس پھر وہ ان کا فون نمبر ایک چینج ہوا تھا وہ کئی فونوں پر باتیں کرتی رہی اس کے ساتھ یا آپس میں کرتی رہی مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے میری بہن نے کئی بار میں نے دیکھنا دعا مانتے رونا شروع کر دینا نماز میں نے کہنا اس کے خامن نے کہنا جی اللہ یاد آگیا ہے اس نے بھی مدار کر رہے ہیں ہم نے بھی کرنا جناب ایک چھٹکا پہ آنا کوئی دبتہ نہیں لیتی تھی اب یہ ایسے پاپس نے جو پاپس نے پاملی میں اس طرح سے کبھی کبار فون پہ ہونا تو عطیق نے بھی کہنا یہ پتہ نہیں یارو کوڑی دا فون آن رہا کرنا کر دیئے یہ آپ پس نے بتا نہیں کیا کچھڑی بکاتی ہے بہرحال وہ بھی ہمیں کارڈ فون زیادہ نہیں یا دو تین میں نے دیکھے ہوں گے اس نے دیکھے ہوں گے اس دوران بابا جی بیمار ہو گئے پھر یہ بابا جی کہا نہیں تو اس وقت میں نے اسے ڈاڑنا شروع کیا کہ بیٹا آپ تین چکروں میں پڑے کوئی بابا نہیں ہوتا وہ کہتی ہی نہیں سر وہ ننگے فقیر ہیں وہ ایرامنڈی بیٹھے ہوتے ہیں میں اگر تھوڑا سا مائل ہو بھی رہا تھا تو وہ ورن دماغ فینش وہاں نے ٹھیٹا چلا گیا ہے سوارا بابا پیر نکلایا ہے نا ٹھیک ہے ہاں خلط ہو رہا وہ تو توسرے دن سے اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا ماں آیا تو وہ بڑی خود بابا جی کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے آپ سے ملنا ہے تو وہ کہہ رہتے کہ آپ ان کے گھر آتی میں کہا میں فارغ نہیں ہوں میں تین ہوسپیل جاتا ہوں میں بس ٹائم ہی نہیں ہے میں نہیں ملنا ہم 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 نہیں سر وہ آپ ملنے کیوں ملنے کیوں ملنا اب وہ مجھے ایڈریس سمجھا رہی ہے سر وہاں باٹی گیٹ جائیں گے نا ہیڈا منڈی نہیں ہے ایتر ہی ہے باٹی گیٹ میں وہ تو اسے چھوڑ آئے ہوئے ہیں میں کہا یار میں نے کیوں ملنا ہے تیسرے دن اس نے یہ کیا کہ اس نے فون ملا کہ مجھے کہہ دے کہ سر بابا جی آپ پتہ نہیں بابا جی کا فون ہے دونوں ملے ہوئے تھے آپ سے بابا جی کا فون ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاٹ سا سے بگا کر رہے ہیں ہمم پھر میں اسے میں ساکتے ہیں کہ ہلو ٹاملے کے والے اب وہ آگے سے پھر وہی بار تو بیٹا بابا آپ سے ملنے کو دل کرتا ہے تو آپ نہیں آسکتے تو میں آ جاتا ہوں میں کہا نہیں جی آپ میں اصل میں میں تھوڑا شرمندہ ہوگیا میں کہا جی وہ اصل میں میں تین ہوسپلس میں جواب کرتا ہوں تو مجھے پس ٹائم ہی نہیں ہوتا یہ ساوسپلس سے بھاگو ادھر ادھر سے ادھر یہ کہہ رہی تھی کہ بھاٹی جانا ہے میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں کچھ نہیں بھائک ایک ہوتی ہے یہ تو بیٹا بابا میں آ جاتا ہوں کل میں آ جاؤں ادھر میں کہا نہیں نہیں ادھر نہیں آپ نے آنا میں نے ننگاف کی ایرامنڈی ایرامنڈی اور ننگاف کی تو واقعہ اسپلس میں میری بڑی پرمپرہ تھی میں بڑی آدھر میں کہا جی میں نہیں دوسرا مجھے تھوڑا نہیں بیٹا بابا ملنا تو ہے آپ نے ہماری خدمت کی ہے اس نے حوصلہ دیا اسرائیل سے میری جان چھوڑا ہی ہے یہاں رہے ہیں اے کی ہو رہا ہے میں نا کٹ سی میں نے ایک دام مجھے خیال آیا کہ میری نائٹ تو آج فارے گا تو میں کہا جی میری آٹھوے تک دیوٹی ہے شاید مجھے گھر جاتے نو بچ جائیں تو اگر میرا چھوٹا بھائی ہوا مجھے گاڑی تو چلانی نہیں آتی تو گاڑی مجھے مل گئی تو میں آ جاؤں گا تو دسمبر تھی رمسان تھے روزے سے میں کہی میں نا خود ہی پھر آج آپ کو مل لیتا ہوں ہاں 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 بیٹا بابا ادھر وہ تم جب آو گے نا یہ بسم اللہ سٹریٹ میں وہ باٹی گیٹ سے اندر آو گے دودھ دائی کی دکان آئے گی وہاں گاڑی کھڑی کر دینا وہاں سے وہ آگے راستہ سمجھا ہی آ رہے ٹھیک ہے تو وکٹوریا گرز آئی سکول کے پاس یہ بازے والا مدان ہے تمہیں جی 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 بہرال جی وہ چھوٹے بھائی کو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ عطیق کی گاڑی لیے ہم نے اور ہم چل پڑے وہاں دو ہزار دو دسمبر دو ہزار ٹھیک ہے ٹھیک ہے رمضان کی ستائیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہم 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 اور میں ان کی گلی میں ان کو پہلے ہم نے فون کیا جب تو ان نے کہا جی ادھر آ جائیں وہ آگے سے ٹھوڑی سے ان نے گلی سمجھا ہی آگیا ہم چلے گئے گاڑی ہم نے پیچھے گھڑی کی اب پیدل چل کے تو وہاں پہنچے مجھے یاد ہے کہ وہ باہر لکھا ہوا بخاری ہاؤس ٹھیک ہے چھوٹا تھا کمرہ تیر تین مرنے کا کوئی گھر ہوگا وہ دو تین مطلعہ بنا ہوا بھاٹی کے اندرو کوئی آستانہ ٹائپ ہی لگ رہا تھا کوئی گرین آستانہ بعد میں گئے وہ مہتیرہ ملڈی میں جو آستانہ پہ وہاں بورڈ لگا ہے میں تھے آستانہ اگر وہ کاکی کا نام آدیا ہے اس کا نام ہوتا تھا آستانہ آلیا غزالیا جلالیا بھائی بھی ہوتا تھے وہ کام آن کے اور ہوار ہوا هستی ہے اور ہے مجھے بھائی نے مرے بھائی بھائی نے رکا مجھے مارے پام میں رکھو دیا مجھے کہتا ہے میری بات سنت امران نے ایک میسیج دیا تھا امران کے امران میں دونوں ٹوئنڈ ہیں بھائی سے چھوٹے ہیں اب یہ مجھے مرنہ تعالی ام کامز کر رہے تھے بلکہ بیک میں صرف سنت جواب شہر جو دونوں کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کہتا ہے کہ امران نے کہا تھا امران پانچ وقت کا نمازی تھا اور ذرا بجہ سی اور بہت کیئر لیس اور شوہلی اس نے مجھے کہا کہتا ہے کہ وہ نا امران نے کہا تھا کہ جوید بھائی سے کہنا کہ ان لوگوں کے در پہ اپنی مرضی سے آیا تو جا سکتا ہے لیکن جانا اگلے کی مرضی سے ہوتا ہے تو جب تک اجازت نہ ملے اٹھے نماز اچھا یہ بہتر ہے اجازت بھی نہ مانگیں جب تک وہ نہ کہیں اور دوسرا یہ کہ اگر انہیں کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو بس خاموش رہیں ٹیک ہے پہس نہ کریں یہ آپ کا وہ بھائی کہ رہے جو کیر لیس ہے سب سے چھوٹا اب یہ دونوں ٹوینز تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے یار رازدار بھی تھے میں بڑا پریشان ہو گئے نا کامران کو گھر کے میں نے کہا یہ تم لوگ کب سے اس طرح کے لوگ کے پاس آتے ہو کہ تم لوگوں کو اس لیے پنجاب انیورسٹی سے پڑھا ہے اور یہ یہ تم لوگوں نے سیکھا یہ کہاں سے قانون لکھے ہوئے ہیں کہاں لکھا ہوئے ہیں میں نے غصے میں آگئے اور میں کہاں لوگوں کو میں کارجا نے پوچھا گا یہ کون سے بات یہ کتر پھرتا ہے وہ وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں بتا ہوں میں جو لیٹ آتا تھا تھے نا سکول سے بھی ہم میٹرک میں بھی اور یہ بعد میں بھی وہ تو کبھی بابے فروز کبھی بابے فروز کے در بار پر باس سے اتر جاتا تھا کبھی بابے سوبے کے بگوی علم دین شہید کے کبھی ایفا سفلی بات وہ کہتا تھا وہ ایک کو در بار بات گیا میرے ان ڈیوٹی بات گئی ہے میں کیا کیا مطلب ہے وہ تو پانچ وقت کا نمازی ہے وہ کڑی چکر نہیں پیاس کہندہ نہیں نہیں وہ جوید بھائی وہ نا پتہ نہیں وہ کوئی ڈیفرینٹ باتیں کرتا کبھی کبھی تو نا اس نے چاہنا کی مجھے سائیڈ پہ جا کے کیا اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں ہی ہم کہتا ہے وہ آپ نے ہی جب کہا تھا میں کہا ہم ادھر بیٹھا ہوتا لیکن اس کو کیا پتہ ہے کون بابا جی ہے کہ آپ نے تھوڑے سام بات کی نا کہ اس طرح کو بابا جی بلا رہے ہیں تین دن سے یہ وہ تو میں کہتا ہے اس کو کیسے اندازہ ہو گئے کہ یہ بابا سے ہی ہے یہ گلت ہے مجھے نہیں پتا بس اس نے یہ کہا تھا کہ انہیں بہن کتے ہیں chu میرے نہیں ہیارا اے لگ سے ہی کہتیا ہی مجھے ہوتی کی بعد شکولיי پہ آنکون سامیزے نہیں ہوتی ہے میںolenہ ہوتی کتا ہے ہیں میںیں ہوتی کٹی کو ساتھ روکھ اگر ت 관اج میں ہوتی ہے بابا ہے آپ میں فaktی ہوئی معقدم رشدت میں میں wurden اللہ رہا ہوتی ہے اندر گئے اور سی دیلیں چڑھ کے اوپر گئے ابھیم ویعدہ گیا جاری کا درویزہ مینه کھلا جوتھیاں باہر اٹھ رہی ہیں۔ میں نے بھی جوتھیاں اٹھ رہی ہیں۔ کافی لوگ تھے؟ نہیں تین چار لوگ تین چار لوگ ہم نے بھی اٹھ رہی ہیں۔ اندر انٹری ہوئے ہیں وہ لیٹے ہوئے تھے بہت نیچہ سا بیٹھ ہوتا تھا بہت نیچہ سا بیٹھ ہوتا تھا اس پہ وہ لیٹے ہوئے کمبل کیا ہوا مجھے اس لیکن کر کے دیکھا اتنا ہی کمرا ہوگا اس سے بڑھا نہیں ہے پاگل ڈاکٹر آیا پاگل ڈاکٹر آیا مجھے تو بہت ہی بڑھا لگا ٹھیک ہے مجھے تو بہت ہی بڑھا لگا ایک بندہ پہلی بری مل رہا ہے اسلام علیکم ہوں کہ میں پاگل ڈاکٹر آیا ایک بندہ گریٹ کرتا ہے کسی کو یا کچھ ہی بلا کے پاگل ڈاکٹر آیا اٹھ کے پاگل کیا ہاتھ اسلام علیکم بیٹھ گئے میں نے سنا دی ہوئی ہے لوگ دیکھ رہے کہ مجھے پیشنٹ پیشنٹ کو ڈیل کر رہے تھے ہاتھ کا پیشنٹ تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے ہاتھ سے ڈاکٹر آیا وہ پاگل آگیا تھا کہ مجھے سیریاں چڑھتے ہوئے بھی تین بار گولی رکھنی پڑی ہے انہوں نے کہا جی دعا کرو دعا کرئی یہی تین بار اللہ پانی میں بھی کیتی ٹھیک ہے آنکھیں کھولی تو میرا بھائی روئی جے ٹھیک ہے وہ آدمی بھی روئی جے اس کی بیگم میں بھی روئی جے ایک بندہ اور تھا میں بلکل کوڑا بیٹھا ہوا بیچ میں میں نے کہاں بیٹا بابا آپ کو کیا ہوا کامران صاحب کہتے ہیں کامی کدر بابا جی خانہ کامران صاحب میں تو آف کر رہا تھا میں تو آف کر رہا تھا میرا میں تو آر و لابا پانی کی کرتا بے اچھا بیٹا بابا آپ کو کیا ہوا بی بی کہتی ہے جی وہ جی ایک کامرہ تھا اس کی دیواروں پر ساری کالک تھی تو وہ آپ صاف کر رہتے ہیں آپ نے تین بار اللہ کہا ہے نا بابا ہی نے ساتھ تین بار اللہ کہا تھا تو وہ جی ایک دیوار سفید ہوگئی پردود جی ہوگئی پتہ نہیں تی جی ہوگئی تو وہ جی میرے خامندہ دل میں انہوں لگ گیا ہے تو تڑکن لگ پیا ہے تو جو لوڑ لیٹا نکل رہی ہے انہوں پوچھے انہوں نے پسینوں پسینی وہ آدمی میں ایک ہوں اس کو آر ٹریک ہو رہا ہے مر رہا ہے اسے پوچھے انہوں نے کہا جی میرا جی سب اولا پھل ہو گیا ہے میرے اتحاروں کہتے تمگی سی وہ ختم ہو گئی ہے اسے کہہ رہے ہیں کہتے جاؤ سیڑھیاں چڑھو ساتھ آٹھ بار اب وہ اٹھ نہیں رہا اور میں کہہ رہا ہوں یہ چڑھے نہ کہیں سیڑھیاں وہ کہندہ بابا جی میرے پاس دو ہی گولیاں رہ گئیں ہیں تین میں پہلے کھا گیا میں دوتا میں نہیں آفتا انہوں نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ باگ کے سیڑھیاں اٹھ رہا میرے یار یہ مرے میں ہاتھ سجری میں کم ڈکٹر تھا وہ دوسری تیسری بار اب انہوں نے کہا نا میں نے اسے کہا میں کہا میری بات سرے آپ نیچے تو اترے اگر آپ کو درد ہوگی یہ گولیاں اگر آپ کو درد ہوگی یہ گولیاں کھلی جائے گا اور پھر دکان سے اور لے لی جائے گا ٹھیک ہے میں کہا ایک بری تھلے تے اترے تھلے جا کے انہوں ہوا لگے گی تھلی یہ تے انہوں سمجھ آ جائے گی بھائی جی میں نہیں ٹھلی گیا اس کو انسٹیبلہ جائے نا مر جائے گا تو نیچے تو جائے میں نے اسی طرح ہونے نے کہا ہاں 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 دیکھو ڈاٹ صاحب کتنے سمجھ ڈا رہے ہیں تو وہ تم ساتھ ہی میڈیکل سٹو رہا ہے حضر سے اور گولیاں لے لگا اگر ضرورت لگی تو وہ بار میں ہونے جب انہوں نے مجھے آگے دو تین بار دعا کر رہی تو تھوڑی دیر بعد میں بھولی گیا تو دس پتانہ منڈ بات بندہ آیا ہساں بھولی گیا بھولی گیا بھولی گیا بھولی گیا میں نے اس کی فائل پکڑی اس طرح میں کہ یہ ڈراما ہے میں شاک کی بھولی گیا اللہ جی کا بیتاد بات چاہے میں اس کی فائل پکڑی اس کی بھولی گیا وہ انجوگرافی ہوئی وہ شہریار صاحب ہی ہوتے ہیں وہ انجوگرافی ہوئی ٹپل رسل ڈزیز شوکر ہی اس کو بھولی گیا میں فائل تو صرف آپس پر ڈاڑی میں بھولی گیا تو آپ نے ڈیڑھ دیوئی ہیں سرکاری کھاتے میں فری ہو جائے کچھ نہیں چاہیے ہوتا مجھے ہی اسی صحیح ہوتا ہوتا ہے کھاکا بابا تمہیں کہہ رہے ہیں ڈاٹسا لورت پڑی تو ڈاٹسا کا پتہ کر لینا یہ اکتفاق ہوسپیٹل کے بہت بڑے ڈاپٹر ہیں ہمیں فری لائج کرتے ہیں ہمیں فری بہرحال اس کو نے بھیج دیا مجھے کہتے ہیں پادل تمہیں بھی کچھ نظر آیا مجھے پادل کہ یہاں رہے ہیں یہ کیا فرین ہے میں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں دیا ان کے سرکے اوپر تصیب لگی ہوئی بات اوپر ان کی تصیب تھی لیکن اس وقت وہ حلیہ محس نہیں کر رہا تھا اس میں بڑی زبانہ سٹوپی پہنی ہوئی کولڈن سی ہے صدی کیا دلے میں اچھرک پھول ڈالے ہوئے اینک گی رہی ہیں میں یہ بندہ کا ہونا ہے یہ کہاں دیکھا میں نے ایک سال پہلے داتا صاحب رمضان میں پہلی جمعیرات پہ دیکھا تمہیں کہا تھا کہانی ڈبی ہوئی ہمسائی اممان جی تھی سعیدہ مجھے کہتی تھی پچھلے سال جب میں اس حالت میں تھا تمہیں کسی نے ملنا ہے تم داتا صاحب نوچندی جمعیرات جاؤ میں نہیں جاتا تھا میں اس فیض میں تھا میں انہیں ٹالی گیا کئی مہینے کبھی کہوں مجھے پتہ نہیں ہوں چندی جمعیرات کیا ہوتی ہے کبھی کہوں اس میں بابا جی کے بارے میں ہی بات کیتے ہوئے وہ تو باب میں ہوا نا تو میں داتا صاحب جب ان کی ضد کرنے پہ گیا میں نے سنایا ہو رہا ہے تو یہ بابا جی ملے تھے اور یہ مجھے تین تھاپیاں دے کے چلے گئے میں نماز پڑھ رہا تھا لیکن وہ بابے میرے سے بڑا لڑی کہ آپ نے کیوں نماز نہیں توڑ کے ان سے میرے میں کہاں میں ہی توڑ تھا انہیں ملنا سی دو میٹھ سبر کرنا تھا میں اس طرح تھا اور میں نے انہیں کہاں ہندہ آپ نے خواب نہیں کوئی دیکھ نہیں کوئی چیز نہیں دیکھ نہیں جس نے ملنا نا یہ میرے گھر کا ڈریس دیں وہ ادھر آ کر دیکھنے میں اس طرح کی بھو تو وہ مجھے یاد آ رہے تھے کہ یہ وہ ہیں لیکن وہ اس وقت ذہن میں نہیں ہوتا ایک سال پورا وہ بھی رمضان کا واقعہ یہ بھی رمضان کا واقعہ لیکن میری تو ذہن میں خوابوں کمال نہیں ہوتا وہ تو دوسری بار انہیں دعا کرائی پھر انہیں کہاں آنکھیں کھولو اسی دن اسی دن نا بھئی ہم دو بھائی رہ گئے اور بابا رہ گیا اب بابا کہہ رہا ہے جی ہاں بھی کیا محسوس کیا کامران صاحب پھر ہوئی جا رہا رہا ہے بابا جی پانی زمزم ہو گیا فلانا ہو گیا پسا نہیں میں کار جا کے نہیں پانی زمزم ہو گیا وہ بھی کہہ رہا تھا میرا کبھی نہیں میں نے گھر بھی چوری بھی تجربے کیا تھے پانی والے کیا تھے میرا پانی ہی کچھ نہیں چیئے لوگوں کو ہو جاتا ہے اب بابا جی اپنی بیماری کیلئے کیا بیماری شماری میرے خیال میں ہوئی نہیں سکتی ٹھیک 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 مجھے بھی ہو جائے پیار سے اللہ کہتا تھا مجھے تو نہیں کوئی ہوتا تھا مریضوں کو بتائے ٹھیک 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 اس میں کچھ پیشنٹس کے احران کی ریسلٹس بھی آئے کچھ نے کرمے سے انکار کیا کچھ نے کر لیا لیکن میرا یہ ہی ہوتا تھا کہ سورہ امان تھی برکہ سے ٹھیک ہو گیا نا اس میں کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے دوسری بار دعا کرا کہ تمہیں کیا نظر آیا تمہیں کیا نظر آیا مجھے تو اندھیر ہی نظر ہے کہتے ہیں ہاں تو تو میری طرح پاگل ہے پاگل پاگل ہی ہو گئی جا رہے ہیں کہہ دیا تمہیں برا اسپال پاگل نہیں کہتا ہم نے کہیے میں مونا نہیں بتائے پاگل ہی گیا پاگل ہی گیا تمہارے گاؤں کو بھی سارے پاگل نہیں کہتا بسی زفر صاحب ایک لام نسٹر گزرے ہیں میرے وہ بڑے بھائیں اکتا ہے کہ بیٹے جنہوں نے ٹی وی پہ جیو کے عامل میر کے ساتھ پروگرام دیکھیں یا پڑے ہوں گے تو انہیں سمجھ آجے گی کہ اسی کس کے زندے راج پوتھ اب جڑا سپریم کورٹ جو کھلو کے ججنوں کہہ رہے ہیں انہیں کہہ شاٹ اپ انہیں کہہ شاٹ اپ یہ کجیب تھا نا وہ جو بھی ان کا نام لوگ جانتے ہیں میں جاتا میری والدہ راج پوتھ میں میری بیگن سیبر راج پوتھ میں میری بڑھانتا آتا ہے میری بڑھانتا آتا ہے اللہ معاف کریں بھائی جان وسی اللہ نے جنہا رسید کرتا ہے بھائی جان وسی کہتے تھے کہ دنیا میرے سے ڈبتی ہے میں تیرے گو دارتا ہوں حالانکہ میں بہت چھوڑا تھا ہوں لیکن وہ میرے ابراپ فریکشن کی بات کرتا اب بیسے لارڈ سے کہتے ہوں گے بڑے سے سارے بھائی یہ بہت پیار کرتے ہیں تو پھر آیا دین میں اب یہ تو ہمارے پورے گو میں ساروں کو پہلے پہلے کٹلیاں پھر انہوں کیا گلٹ ہو رہے ہیں بوری بھی چھڑ رہے ہیں ہمارے پہلے ہمارے پہلے پہلے ہمارے پہلے 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 کوٹکٹ کرتے ہیں وہ اس طرح ہی ہرٹے ہیں وہ میں چھوڑوں میں نے کہاں یہ کیوں کی جا رہے ہیں کہتے ہیں اچھا یار چل تجھے تو کھلی آنکھوں سے بھی نہیں نظر آرہا تو میں نے کبھی کسی کو تین بار دعا نہیں کر رہی تو چل تجھے کراتے ہیں ایک بار اور ٹرائی چبھتے ہیں میں نے پھر آنکھیں بند کی ہم میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے نا انہیں کہنا ہے کہ جناب یہ تصویر کس کی میں یہ سوچ رہا ہوں میں یہ تصویر کس کی اس بندے کا میں کہنا یہ نہ انکم مرشد ہوگا اس کو میں نے کہا دیکھا ہوئی وہ ملاقات یاد آگئی بداتا دربار والی کوئی نہیں آگئی اجہ نہیں آگئی اجہ آگئی وہ نہیں تھا اوکے 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 اس وقت ایک بندہ بالکر ہی سے جڑے سے نہ کوئی اجہ دن کوشی لیکن دین میں تھا کہ ان دیکھا ہوا ہے کہ ملے ہوئے ہیں نہیں بابا جی کا نہیں میرے آ رہا ہے نہیں نہیں تیسویر اسکار تو تیسویر ٹھیک ہے یہ تیسویر دیکھی دیکھی لگ رہی ہے اصل میں انہوں نے وہاں پہ بھی مجھے صرف تیچی آنٹ سے دیکھا تھا مزجد میں بیٹھے ہوا ہیں سامنے یہ بیٹھے ہوئے تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھی جارتے ہیں میریکیٹ ہو رہا تھا ایک میں نماز پڑھنا میں سامنے بیٹھا میں نے جب وہ تیسری بار آنکھیں کھولی نا میں بڑا زور لگایا کامی کو دیکھ کے کچھ ہو جائے میں کافی اگے تاک گیا پچھے بھی ہے کہ میں بھی کامی میں پہنچوں کہیں پہنچوں مجھے تو کچھ نہیں ملا اندھیرہ ہی تھا میرے اندھیرہ تھا آج اتاکہ ہوئی ہے وہ میں بڑا کچھ دیکھا مجھے نہیں نظر آیا اب میں نے سوچ رہا ہوں کہ میں نابینے کہوں گا کہ یہ کون ہے ان کا مجھے درہ پتہ دے دیں یہ ان سے بات کرا ہم مجھے کون لگ رہا ہے مجھے دیرہ میں ان کی بات آیا پاگل کھول آنکھے کھولی آنکھوں سے نظر نہیں آتا میں نے آنکھیں کھولی انہوں نے سندھی ٹوپی پہنی ہوئی وہ ہی گولڈن اینک لگای ہوئی پیچھے پڑی ہوئی تھی مجھے نہیں پیدا چلا جب میں نے آنچہ پانک کی تھی پینسل پکڑ کے بیٹن سکتے ہیں اپنا فون نمبر لکھا جو بھی ترہ نمبر ہے میں دیکھوں میں بابا جی آپ ہم وہ داتا صاحب میں داتا کیا کرنے جانا ہے میں کہتے ہیں بابا مسجد میں میں نماز ہوں مسجد میں میرا کیا کام میں ہیرہ منڈی کرتے ہیں میں بابا جی آپ پچھلے رمضان ہو رمضان بابے ہو کیا لگے رمضان سے دنیا شبینہ پڑھ رہی ہے بابا ستائیس میں مست مست کر رہا ہے رہاں سے چل لیٹا ہو یاری میں نے اس کو مسجد میں دیکھا ہے مسجد میں مہراب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں دور میں کہا بابا جی میں نے آپ کو دیکھا ہے بابے کو کوئی پتہ نہیں ہے چھوڑو پرے بعد اپنا نمبر لکھو میں نے کہا نمبر لکھا یہی سورہ رمانوالا کاڑوں نے پکڑا ہوا مجھے کہتے ہیں بابے آپ یہ نمبر لکھ لو مجھے کہ آپ موبائل نمبر نہیں لکھوایا تمہیں میں نے کہا جی میں تو موبائل رکھتے ہی نہیں میں اس کو جانا چین سمجھتا ہوں میں کہتے ہیں کہ یہ زنجیر ہے میں نے کہا جی میں نے بیڑیاں سمجھنا ایڈا بھی کوئی ضروری کام نہیں ہوتا یہ کارڈ مجھے سورہ رمان کروں نے پکڑا ہے اس پر ان کا فون نمبر لکھا ہوا تھا میں کہتے ہیں بابے کا نمبر رکھو اپنے کارڈ چپوالے میں کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ اجازت کیونکہ کئی پیروں نے مجھے کہتا یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں کسی کو بتانا نہیں ہے میں نے کہا اجازت پوچھیں لے یہ بابا کہے گا نہیں نہیں مجھے کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ترلے منت ہے بابا کوئی بتا دے اور میری ہیرہ منڈی کی کاکی بتا دے تو سیم رزائٹ آتے ہیں حاجی بتا دے کوئی بتا دے اور نیک سن لے بد سن لے اور تُو جب مریض کو دیکھتا تو اس کا مذہب پوچھتا ہے دیتا نا دعائی سب کو پینا ڈال سے سب کی سردر ٹھیک ہوتی ہے رشیا سے لے کے جپان تک اور کینیڈا سے لے کے افغانستان تک میں نے کہا جی تو اتنی یونیورسل ٹروت ہونی چاہیے اوہ پاگل جو تُو دس سال سے دعائیں مانگ رہا ہے نا یہ ہے اس کا جواب میں نے کہا دس سال سے ہونی دعائی camp اوہ tadi میرے تو ایسے اندرنا وہ شروع ہو گیا کہ یار اس بندے کو کیسے پتا یہ تو میری اور میری اللہ کی پاس ہندو جوا میرے کہ ماں بھی جس بات کو نہیں جانتی اس کو یہ کیسے مجھے انصر دے رہا ہے اور قرآن شفاہ ہے ہر مرض کی شفاہ ہے لیکن اب دیکھی جا رہا ہے بہت شارہ سے رہا ہم 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 یہ کھو گیا اب یہ سوچ رہا ہے کیسے پتا ہے میں نہیں آگے سے مان نہیں رہا میں انہیں شو نہیں کر رہا کہ یہ میری دعا ہے دس سال کی اور دس سال ہی ہوئے میں کہا جی میں بتا دیا کروں میں کہہ تو رہا ہوں تیرے ہاتھ گدر سنگی لگی ہے نا جا نوٹ کما میں کہا نوٹ اس سے کیا کمالے اور پھر گدر سنگی ترے ہاتھ لگ گئی ہے تو کہہ دیا کر ہو گیا تو ہو جائے گا میں کہا جی نہیں میں نہیں کہا اب میں سمجھتا ہو وہ ٹیسٹ تھا یا وہ اچھا وہ پیسو والی بات اور یہ سارا کچھ تیس تھا اوکے اوکے مجھے کہا دینے کی اور ہو جائے گا اللہ دی مرضی کرے کرے نہ کرے میں دیکھی جا رہا ہوں میں نہ فس گیا دس سال والی بات میں ان کو کیسے بتا لیکن ان کو نہیں میں نے شوقیا میں سوچی جا رہا ہوں کمیٹر میں نے چل رہا ہے میں نے کہا بات کی ہے کس کو کہہ دو سال سے تو میں کاری نہیں رہا تھا دعا بھی نہیں کچھ اور وہ دعا بھی نہیں کر رہا تھا میں نے کہا یار کوئی نہیں کہتا ہے شفاہ ٹھیک ہے میں تو اللہ سے لڑنے میں اس طرح پر آ گیا تھا نا فالتو ہے میں بلی شفاہ ناظر کیا فائدہ ہے لوگوں کو یہ کامی نہیں آ رہی مجھے نہیں پتا تو میں اس فیس پر آ گیا ہوا تھا اور اب اچانک ایک بندہ مجھے جواب دے رہا ہے یہ ہے تیری دعا کا جواب جو تُو دس سال سے مانتا ہے میرا خدا کو ہے میں نے اسے سات دن سنا اس دن نہیں تھوڑا ٹھہر کے مجھے میری بریک آ جاتی تھی جو بھی بڑی ٹف تھی تین بار نہیں ہوتا تھا کس دن ایک بار پھر وہ یہی سمجھ نہ لیے تو تین بار نہیں ہوا پھر چھوڑ دینا ایک دن ان سے بات کی تو اسے کہتے ہیں تیری سنی گئی ہوئی ہے یہ بھی فکرہ کچھ اور تھا اور تیری سنی گئی ہوئی ہے تو لوگوں کو سننے کو کہہ رہا ہے میں نے کہہ رہا ہوں میرے سات دن کیوں نہیں پوری ہوتے اور تیری سنی گئی ہوئی ہے خیر مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑا اپنے آپ کو جبر کر کے نہ راتوں کو جا کے سونے سے پہلے ایک بار منیمم سات دن سن لی تھی پانی جب مجھے آز میں پی لیتا تھا لیکن لوگوں کو میں بتاکتا تھا میرا بس نہیں چال رہا تھا کہ کوئی دس پندرہ مریض کٹھے ہو جو کہیں کہ یہ سی دنی ٹھیک ہوئی تو میں وہ لے جاؤں جس مریض پہ میں سوچوں نہ اچھا یہ تو ٹرمینل کیچ سر ہے اس کی تو پین ٹرمینل ریلجی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا اس کو تو درد ہونی ہونی ہے اب میں نے نا مجھے یاد ہے کہ میں آنکھیں پھار پھار کے بابا جی کو بتاتا ہوتا تھا کہ بابا جی وہ نا وہ فلانا کیثر کبیشن وہ فلانا یہ ٹھیک ہو گیا اتقاد آ گیا اتقاد نہیں آیا مریض ٹھیک ہو رہے تھے لیکن میں اسے حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے مطلب ان نے کہنا ہاں تو اس کی سائنٹیفک بیسز بتاؤ بابا جی سے ملاقاتیں جا رہی ہیں بابا جی ہے بابا جی نے تو اس کے بعد پکڑ لیا بابا جی نے اتفاق آر دوسرے دن آجانا اگر میں نہیں بھی جا رہا یا سوشل سکیورٹی مجھے ڈھونڈ لینا ادھر آجانا اور واردہ تو ان کا طریقہ واردہ کیا ہے وہ کسی نہ کسی چوکی دار نے کسی بندے نے ڈھونڈتے آنا کہ سوشل سکیورٹی آسپن میں رات کو وہ ہارسا جنگی بابا جی ہے وہ کہیں دے پاگل ڈاکٹر ہے دیل دیوارج اسی ہی نے کہا ہے کونج نے روڑا پایا ہے وہ کہیں دے پاگل ڈاکٹر ہے تو اسے گوہ دیتا ہے میرا پاگل ڈاکٹر دےو وہ سارتہ کھٹا ہوگیا دکٹر ہی پاگل ہوگی سارے مرات کو چار پاہی ڈاکٹر دیوٹی پہنے وہ نے سارے ڈاکٹر بلا لیا ہے اس سے شکر لگا ہے اور میں نے سار پہ پونک رکھے پاگنا میں نے نیچے گا ہے یہ پاگل ڈاکٹر ہے پوری سارتہ مجھے 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 ساری ویڈاکٹر ہے میرا سارتہ ہی کوئی اور چیز تھی یہ پاگل تم لئے ہوگا یہ پاگل ہے بی بڑے گا بابا جیتا ہے بابا جیتا ہے بگر کے وہ ڈاکٹر جو سارتہ تھے پرانے سارے جو مجھے سمجھتے بہت اچھا ڈاکٹر ہے میرا اللہ کا شکر ہے کہ میرے سینئرز اپنے والدائن کو دکھانے کو خود کو دکھانے میرے سے مشورہ کردے میں اس طرح کا ڈاکٹر ماشاءاللہ فیصل نسود صاحب میرے اس طرح ہے فیصل نسود صاحب نے اگر کسی کیس کو ڈسکس کیا محضب اکمیزر صاحب نے آف دی ریکارڈ مطلب میں نہیں بس ہی نہیں لیکن ایک بار ضرور ڈسکس فیصل صاحب تو ماسٹر تھے تیچ کرنے کا ان کا ایک سٹائل تھا بہرال اور میں ان لوگ سے اتنا فرینک تھا میں مافیا مانتا ہوں ان سے میں ان سے بتویسی بھی کر رہا تھا لڑ بھی جا رہا تھا اگر ان سے غلطی ہو گئی میں چھوڑتا نہیں تھا کہ سر یہ کیا کیا آپ نے تو میں اس طرح کا ڈاکٹر اور اب اس کو اچانک ہے کہ بابا آکے ہسٹال نے کر رہا ہے یہ پاگل نہیں اور وہ اچانک شور ڈالی جا رہے ہیں یہ پاگل ہے یہ پاگل ہے بابا جی اتنا اوپر لے جانا اب اس ہسٹال کو بھی دیکھ لیا انہوں نے اچھا انہیں پتا تھا یہ بندر رات کوئی اتوار کوئی در ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ خود کم ہی آتے تھے اچانک فون کا جانا ہے کہاں ہو بابا جی میں تو ڈیوٹی بھی ہوں کب چھوٹی ہونی ہے آٹھ بجے ہونی ہے تو کوئی اور ہے نہیں وہ دیکھ لے گا تو ادھر آ جاؤں بابا جی اچھا چلو آٹھ بجے آ جاؤں پھر تو ایک آت بار انہیں یہ کر دیا تو وہ سرطال چلا رہا ہے کہ اللہ چلا رہا ہے تو ان کی جان بچا رہا ہے وہ میرے جو میتھ تھے نا میرے اندر یا میں فران بناوا تھا کہ میں نہیں لوگوں کی جانے بچانی ہیں پتہ نہیں انہوں نے کئی طریقے سے مجھے اس میں سے میرے وہ تریننگ ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے بودھ توڑے پریکٹیکلی میں ان کے ساتھ دو سال ٹھائی سال رہا اس وقت تو مجھے پتہ نہیں چلا میں سمجھا تھا وہ اپنے کام سے مجھے بلاتے ٹھیک ہے وہ چیف سیکٹری کا دروازہ ٹھوڑے سے کھوڑتے تھے ٹھیک ہے آئی جی کا دروازہ ٹھوڑے سے کھوڑتے تھے میں نے اپنے والد کو یہ کام کرتے دیکھا ہوا تھا دوسرا بندہ یہ تھا اس وقت ہم چھوٹے سے تھے وہ کائیتا ہم کے ساتھ رہے تو ان کا اپنی سوچتے یہ کچھ اور چکر تھا سیکرٹیر سے گشت ہو رہی ہیں پھر کئی جگہ لوگ آگے سے بتمیزی کر رہے ٹھیک ہے اور بابا جی آگے سے ہسی جا رہے ہیں یہ نہیں مجھے سمجھاتی تھی انگلے کے گھر سبردستی گس رہے ہیں وہ گالیاں دے رہا آگے سے ٹھیک ہے مجھے نہیں سمجھاتی تھی کیوں گالیاں کھاتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں پتا چلا کہ اس نے فلامت پہ یہ بابا جی سے ٹک رہا تھا اس کا ستیان آس ہو گیا وہ اب اس کو معافی لے کے دینے آئے تھے کہتے ہیں اس وقت بابا ٹنکی میں ہوتا تھا تو بابے کو پتا نہیں کیا مو سے نکل گیا اب بابا سے خیر ہے خیر ہے خیر ہے فقیر بیٹا بابا اپنے پہوں کے نشان چھوڑ جاتا ہے جتے پہر ہے انتے خیر ہے ہمیں نہ سمجھ نہیں آج ان میں سے کئی لوگ مجھے ملے ہیں دس دس سال بعد میں نام نہیں رہنا چاہتا بڑی بڑی روحانی شخصیات بڑے بڑے بیوروکریٹس و جنرلز بڑے بڑے ججز ٹھیک ہے روتے ہیں ہمیں ہمیں ہی تدا چلا ٹھیک ہے آج بھی پاکستان میں جو ٹاپ کی روحانی شخصیات جنہیں آپ کہتے ہیں اجھے یہ جو کہتے ہیں گدی نشین آپ ان کے گدی نشین ہیں نہیں 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 وہ کہتے تھے یہ اللہ کا سسٹم ہے اللہ کی تو کوئی گدی نہیں ہوتی اجھے مجھے اللہ کا گدیوں والی سسٹم نہیں وہ ویسے ان کے دربار پر ان کے بیٹے ہیں وہ اس سے زیادہ نشین آپ نے آپ کو کہتے ہیں سید شاکر عزیر ہے پی ٹی بی کے میرے سینئر بہت بابا جی سے بہت پرانے ملے ہوئے یہ سورہ رحمان کا میسیج ریکارڈ کر کے پی ٹی بی کے انہوں نے لگایا ہے قصیدہ بردہ شریف بھی انہوں نے کی ہے پڑک سے گیسٹ آوز ڈراما نہیں ہوتا تھا جان رہے ہیں بلگو ہوتا تھا بلگو ہوتا تھا اس کے پروڈیوس ہے اور بہت بڑے کام بہت بڑے سینئر ہیں وہ بابا جی کے روحانی وارس اپنے آپ کو کہتے ہیں بابا جی نے ان کا کہا بھی تھا کہ میرے بعد روحانی سسٹم کو شاکر ہو سا ہے آگے بڑھائے کام کر رہے ہیں آج کل بلکہ دربار رہے ہیں بابا جی کا شروع کر رہے ہیں نہیں نہیں آگے کہاں نکل گئے ہیں آگے سے مراد کے دیکھیں شاکر صاحب سے یہ بادشاہ میں ساری زندگی بھی لگا رہا ہوں تو میں سیدی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا یہ آپ کو کیسے نہیں نہیں مطلب میں بات یہ نہیں کر رہا کہ آپ دیکھیں وہ بندہ جو جتنا آپ نے آج مجھے بتایا جتنی آپ نے چیزیں اس کے بعد تو میرا وہ ہی بدل گیا آپ کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل گیا میں بدل نہیں کہ کچھ لکھ کے لئے ایسا ٹھیک ہے میں بھی سمجھ رہا ہوں میں اور اچھڑے ہیں جو آگے بننے جانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے کوئی کسی کو ہرڈ کر کے آگے لیکن آپ کا نام بڑا ہو رہا ہے آپ کے پاس لوگ زیادہ آرہے ہیں آپ کے پاس اس پوائنٹ آرہیو سے کہہ رہا ہوں اچھا تو آپ میڈیا آپ لوگوں کی زبان میں آپ سے ابتہتا ہوں میڈیا میں سب سے اچھا نیک نام آدمی جس میڈیا کی واقعی خدمت اور ملک و قوم کی خدمت کی ہے کون ہے آپ کی نظر میں جن کو آپ سمجھتے ہوں کہ مطلب ریسپیکٹیبل شخصیت ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے اس فیڈل میں مجھے تلت صاحب لگتے ہیں تلت حسین صاحب سید تلت حسین صاحب آپ کے کتنے فالورز ہوں ملینز میں ہیں مطلب میں ایک جس نہیں بتا سکتا ایک ملین یا تین ملین ہوگے اتنے ملین ہوگے اچھا اور راکھی سامت کے کتنے ان سے زیادہ ہوگے تو راکھی سامت آگے نکل گئی میں ایک راکھی سامت ٹھیک ہے ہم ہیں متائے پوچھاؤ بابا اٹھتی ہے ہرنے کا خلدہ دو سر ان کے ساتھ رہے ساتھ دن آپ نے وہ پڑھا اس کے بعد کیا ہوا بڑی مشکل سے ساتھ دن کیا بابا جی نے حالانکہ آپ کو پہلے بتا دیا اچھا ایک چیز میں تنگ کر رہی اس ٹائم سے آپ نے کہا بابا جی ابھی بھی ہیں آہ ہیں میرے دل میں ہیں دل میں ہیں اوکے بابا ایک جسم کا نام نہیں ہوتا یہ ایک مشن کا نام ہے ایک جاری اور ساری درد لہر کا نام ہے اسی بندے میں آتی ہے جو اتنے بابا جی کی لفظ ہے بابا کہتے ہیں بلے شاہ صانی ہے بلے شاہ ہے یہ گئے ٹھیک ہے ملے آسان مارنانا ہی اور پیا کوئی ہو تو بلہ ہی پھر رہا ہے تو ایک جاریوں ساری یہ مشن ہے درد کا مشن ہے یہ اصل سے ہے وہاں پہ آئیے گا بڑی مشکل ساتھ دن پورے کر لیا آپ نے پھر کیا ہوا وہ میں نے کر لیا میں نے کوئی ٹیسٹ رس نہیں کریا میں نے کرا ہی نہیں آج بھی نہیں سنے وہ ٹیسٹ ہوا میرا بابا جی پردہ کر گئے میں اس وقت سیمینار کر رہا تھا سورا ریمان پہ میں جا کے ہیلتھ مینسٹر کو یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے مشرف کے دور میں سیالکورٹ والے امریکہ سے آئے ہوئے تھے جاوید ہی ان کا نام تھا تھوڑا سا سیاسی شخصیت تھے ٹھیک ہے جلے میں ان کے دفتر میں گسکیوں نے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کالے یرکان کیلئے یہ علاج کر رہے ہیں بابا جی کے ساتھ ہی ٹھیک ہے اور سیمینار زال امرہ میں ہو رہے ہیں بابا جی کے ساتھ اسی پہ مختلف جگہوں پہ یہ آج جو آئی جی صاحب ہے کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر اسمان انوارم یہ میرا بیچ میٹا ہے یہ کہی کا ایم ہے تو یہ اس وقت میرے سامنے مجھے ساتھ لے کے بابا جی ساتھ صاحب کے پاس کہیں اور ساتھ صاحب کو مجھے نہیں پتا کیا بات ہو رہی ہے پہلے فون پہ بات ہوئی ہوگی ساتھ صاحب وہ کہہ رہے ہیں بڑی مشکل سے ڈاکٹر صاحب کا ٹائم ملا ہے اچھا میں ایک سینئر جیسٹرار تھا اور وہ بیش ایسے کر دیتے تھے ان کو جیسے میں پتہ نہیں دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر ہوں لیکن وہ بھی پتہ نہیں ان کے کہنے کا طریقہ تھا بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں بڑی مشکل کام ہاتھیں آئے ہیں تو تو نے اپنے کاکے ٹھیک کرانے ہیں تو انہیں کٹھا کریں تو انہوں نے اسی وقت آئی جی صاحب نے فون پہ مجھے نہیں بتا کون سے کاکے کٹھے ہو رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے سے یہ در رہے ہیں وہ جو تھا نا میرے سکول کے سامنے باٹی گیٹ کے سامنے سلیم مول کے سامنے جو تھانہ بن گیا ہوگا وہاں پہ اردو بزار وہاں پہ ہم وہاں سے نکلی آئی جی صاحب کے پاس سے سارے صاحب سے اور وہاں گئے مہار بابا جی یہ وہاں یہ سب عثمان انور صاحب جو ہیں یہ اس وقت ایس پی تھے شاید اسی طرح ایک رستم صاحب تھے میں نام یاد ہیں دو تین کے تو یہ سارے سی سی پی ہو یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ڈی سی سی پی ہو یا مشرف سارے نام ہی نہیں ہیں ہم 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 یہ سارے کٹھے پندرہ بیس بندے اس میں ایسے چوز بھی لور کے جتنے آج وہاں بات ہوئی وہ پھر کانی سے ہی بہرحالو بابا جی نے میرا بٹنہ ہن کر دیا میں میسیج دینا شروع کر دیا عثمان کا عثمان صاحب تو ہستے رہے وہ ڈاکٹر بھی تھے ٹھیک ہے انہوں نے بات نہیں کی لیکن باقی سارے کرتے رہے باتیں بھی سوال جواب بھی ہوئے تو وہاں پہ بھی مطلب میں یہ کام کر رہا تھا اپنا پیس نہیں در آ رہا تھا وہ جو دو چیزیں تھیں ایک پیسے جا پیسے کما اور دوسرا یہ تھا کہ جو کمیں گا جو منگیں گا تو کہہ دے وہ آپ نے کہا ٹیسٹ تھا اس کے بعد آپ آگے آپ نے نہیں بتایا کہ ابھی آپ کہتے ہیں مجھے میں آپ یہ سمجھتا ہوں ابھی آپ کہتے ہیں آپ کو منع ہے کس کام سے پیسے کمانا منع ہے نہیں یہ تو انہوں نے مجھے میں انہیں ایک بات کہتا تھا تھا کہ بابا جی مجھے نہ ازمائشوں سے ڈر لگتا ہے میں ازمائش نہیں ایک انہوں نے مجھے کہا شروع کے دو تیسرا مینا تھا مجھے ایک دنوں نے اچانک بلائے یہ راز کی باتیں اور انہوں نے کہا کہ بابا جی مجھے کہا کہ بابا کدھر ہوں یہ راز کی بات بتانے لگیں آپ مطلب راز ہے ان کا ویسے تو وہ راز میں نہیں رکھا نا انہوں نے مجھے کہا کدھر ہوں میں کہا بابا جی میں ادھر ہوں گاڑی ہے میں کہا بابی میں تو بائیک پہ ہوں ہسپیٹل آیا وہاں ہوں تو کہیں سے گاڑی پکڑو وہ نا کاکی فلاں کوئی آرہی ہے کراچی سے اس کو پک کرنا ہے اور کسی کو بتانا نہیں ہے تم بابے کے ساتھ اور ادھر آجو فلانی جگہ آجو اچھا اب ائرپورٹ پہنچ جو پہنچ گئی میرا ایک دوست ہوتا تھا سخت انٹی بابا بابا جی کے تو بہت اخلاق میرے مجھے مسلسل کرتا تھا آج وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نور لارفین اتفاق اس میں ڈاکٹر ہسپیٹل میں کامران چیمہ صاحب کے ساتھ ڈاکٹر نور لارفین میں ان کے پاس گیا تھا وہ ساتھ کا وصلہ تھا میں ملا ہوں سے وہ بہت شاندار جو ہے وہ ڈاکٹر ہے کامران چیمہ صاحب کے ساتھ یہ دو ڈاکٹر ہیں کامران چیمہ صاحب اعتداد حسن صاحب کے بھانجے ہیں خود ایک انتہائی میں چیسٹ کا ڈاکٹر اگر کسی کو ملتا ہوں اس شہر میں تو اس کو مانتا ہوں دوسرے نمبر پر یہ دونوں ان کے ساتھ ہوتے ہیں مزر نکوی اور کام یہ ہے نور لارفین یہ دونوں اس وقت میرے انڈر کام کرتے تھے اپنے میرے کولیگز تھے اتفاق میں بچے تھے ٹریننگ کر رہے ہیں میری ساتھ تو نور لارفین ہی میرے پہلی بار پچھلے سال داتا صاحب لے کے گیا تھا جب بابا جی کے لیے میں وہاں ملا و اممہ کے کہنے پر اور اس نے مسلسل یہ کٹڑ بابی سوچ رکھتا ہے اس نے کہا میرا نانا یا دادا ہمارا کہتا ہوتا تھا کہ یہ دادا صاحب کو ملنا ہم باٹی رہتے تھے تو میرے ابو اور چاچے سارے انٹی بابا پیدا ہوئے پھر کیونکہ ہم میں سے کسی کو دادا صاحب نظر نہیں آئے یہ باتیں ساری میں جو سنا کر رہا ہے تو سر میں تو آپ کے ساتھ اس لیے جا رہا ہوں کہ میں کوالی آل بڑا اچھا ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتنا کام ملو ہے ان نے پیسہ لاتا ہے یہ وہ سارا مجھے سارے میں نکتے کٹا گا ہاں نہیں وہ مجھے سمجھا رہا تھا بیسے بڑا چاہتا ہے تو اب وہی نورو لارفین کو میں نے کہا کہ بابا جی وہ مجھے گاڑی چاہیے اور انہیں کہا سر میں چلتا ہوں مللہ میرے صاحب یہ سارے ہم آپس میں تھے وہ میرے صاحب ہی گیا ہم بھٹی گئے بابا جی کو لیا ائرپورٹ پتہ نہیں ماں سے ککی آگئی سارے بیچ میں بابا جی کی بیگم بھاٹی میں جو تھی ان کا فون آگیا کہ بیٹا بڑی پریشان بیٹا بیٹا بابا جی نہیں مل رہے صور سے اور میں فون کر رہی ہوں فون باند ہے یہ ہے کہ بابا جی تو میرے ساتھ ہے اوہ اچھا کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں میں کہا جی وہ ایک ککی ہے یہ کراچی سے پلانی والی ہے وہ مجھے نہ پتا کی یہ تو کام خدا ہوئے ہیں اب وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ میری ان سے بات کرا رہے ہیں بابا جی سے بابا جی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں کاکی کو لے کے ہم نے جہاں ڈراب کرنا تھا عارفین سے لہ رہا ہے گاڑی اور یہ وہ میں نے چاہتے ہیں کہ بابا جی کہتے ہیں میں نے کہا جی اممہ جی کو فون ہے باٹی سے بابا جی مجھے فون پر نے اسے کہا ہے میں بابا جی مجھے نہیں پتا در سے کیا ہوا بابا جی کے ساتھ ہر بابے کے اوپر ایک بابا اللہ کا ایک نظام ہے بابا جی نے فون تو کیا بند مجھے دیکھیں کہتے ہیں پالا ہوئے مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے اچھا وہ خیر جہاں بھی کاکی جی کو ڈراب کرنا تھا میں اور عارفین وہاں پہنچے بابا جی کو بھاٹی رات کو ان کے گھر چھوڑنا تھا بابا جی اترے ہیں مجھے دیکھیں کہتے ہیں کہ اس کام میں راسداری شہر مجھے کس کام میں کہتے ہیں اسی کام میں بابا نے چھوڑا تھا راز اپنا دیا تجھے دل سے بہت نہیں صغر لگیا میں کہی کیا ہوئے میں نے تو یہ سبو کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا کہ بابا کی در ہے تو نے پوری تفصیل بتا دیا کتے چونے سمیتھ میں کہا بابا جی وہ تو آپ کی مسیس گھر والے تاں تو ہمارا کوئی گھر والے نہیں ہوتا ہمارا کوئی بیٹا باب بھائن بھائی نہیں ہوتا وہ ایک دم سے وہ حجیب فیس میں بولتا بیٹا بابا اس کام میں کوئی نہیں ہوتا میں کہی اس کام میں نہیں ہوتا گھر گھلے پریشان ہوتے ہیں میں تو پریشان تھی کبزہ گروپ ہے یہ تو کبزہ گروپ ہے ٹھیک ہے ان کو ہر چیز مل رہی ہے گھر بیٹھے بابا آپ ناگام کر رہا ہے میں نے دیکھا بابا جی تو سیریس ہے شراد ہوتی تھی اب تو ماشاءاللہ بہت امیر آدمی ہو تو بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں میں ان کا ایک چھوٹا سا شاگیلٹوں کا لوگوں کو بطا نہیں کیا ہوں وہ ان کو وہی بتا سکتے ہیں میں نے ان کو کافی مانڈا مطلب ان لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے بہت رکھڑا ہے یا بڑت ہے یا منڈ ہے ڈس پندر ہیں ڈاکٹر رسیم ہے ڈاکٹر اسرارالاکتور ہے ماشاءاللہ وہ تو ڈاکٹر اتیق ہوتا تھا میرے ساتھ خیر وہ ڈیسٹنس پہ رہتا تھا زہین الدین تھا وہ انگلین چاہتا ہے آس امران ہے بہریہ میں بہت بڑے ڈاکٹر ہے وہ بھی اسی طرح باقی تو میرے اپنے یاد تھے ساری پوری ایک تیم تھی تو یہ نورالارفین دابی سان لے رہے ہیں بابا جی اٹھو گئی جا رہے ہیں مقراب کرتا ہے تو وہ میں نے میں نے دیکھا بابا یہ سیریس ہے میں ہی کہتے ہیں کہ کہ بابا یہ تو ساتھی کام تھا وہ میں نے تجھے کہا تجھے وہ ہی نہیں سنبھالا میں کہا بابا جی اپنے کارملے پرشان ہو رہے ہیں تو پتانا مجھے پرشان ہو رہی تھی کہتے ہیں کوئی پرشان نہیں ہوتا آج بابا مر جائے کسی کوئی فکر نہیں بلکہ ان کا ہاتھی سوال آت کا ہو جائے گا ساروک مجھے کوئی پسا نہیں کیا باتیں ہوگی چلو پھر بات ہوگی میں کوئی دوگ دین اس بات کو سوچتا رہا ایک دن میں نے کوئی بات تھی مجھے پھر میں نے ان کے ہاتھے نہیں چڑھا تو میں یہ کہا میں ہاتھے چڑھا میں نے نہیں شوقات میں بابا جی نہ ملا دے بابا جی نہ پھرتا رہا تھا تین آسپٹل میں ٹانگیں پسائی ہوئی بابا جی کے سال مجھے کجیب دوستی سکون یہ ان کا کمال تھا کہ میں پینتیس سال کا وہ پیسٹ سال کی مجھے ایسے لگتا تھا میرا یار یور میرے سب پھر رہا ہے میں نے جھکتے چھکتے قرار ہوتا تھا اور بائیکس لاتے دو بہت تنک کرنا تھا ایک دم وان ویلنگ ہو جانا انہوں نے کہا اے کاکا بابا جی تو اکل بھی کچھ ہے انتی ہے اللہ 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 کرو کی ہوگیا ہے ٹھیک ہے یا پسی سے کہا اے رام سے چلا تو انہوں نے کہا نا کاکا بابا گوڑے اس عمر میں چھلے گئے نا تو یہ اللہ اللہ سے نہیں ہوتے ٹھیک میں نے شرارتے بھی کرتا تھا ان کے ساتھ بابا جی بہت ضرف تھا میں ایسا بسیر کل شکس خیر اور ڈیٹرمنٹ اپنے فوکس میں انہوں نے کہا تھا انکنڈیشنل اللہ بے غرز پیار آپ جتنا خود غرز بندہ جو ہے نا میں نے زندگی میں دیکھا تو اڑا اللہ اللہ اگلے چھوڑ جے ٹھیک ہے اگلا مر جے پاہ میں پچھے توڑے نا توڑے ہیں وہ بھی پاہ میں مر جائے بس اللہ تڑھا ہینا اندر گاتل ہو تسی کے ساتھ دے میں نے کہا بابا جی آپ دن دیکھنا رات دیکھنا ہے ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے ٹھونٹی فور سیمن بس اللہ مے سے ہی آپ کا جلد ہے ملو آپ کی غرض یہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں جنہوں نے پھر ایک دن اس دن بات کی راز کی تو یہ نہ کر دینا تو میں نے ایک دم گاری دو میں کہا بابا جی میری باس چھوڑے میں کہا جی جو کوئی راز کی بات تو میں نے اس دن سے فکرہ سوچ رہو آپ نے کہا کہ اس کام میں رازداری شرط ہے کہتے کہا کہ بابا یہ پہلی شرط ہے میں کہا بابا جی آپ نے مجھے کوئی راز نہیں دی بابا جی کہا سٹائیڈی ہونا تھا اچھا میں کہا بابا جی جو بات آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پھیل جائے مجھے بتاہ میں کہا بابا جی میرا پیٹ یہ نہیں رہ سکتا تو میں نے یہ اٹھیان لگ جانگی ہے سیدھیان لگ جانگی ہے میں اندر نہیں لگا یہ نہیں لگتا بابا جی اسی جہاں سے بھلا ہوئے بھلا ہوئے واہ کاکہ تو فرنٹ ہو گیا ستیفہ دے رہا میں نہیں نہیں ستیفہ دے رہا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں گا یہ راز شاہس کی جو بات ہے کیا آپ نے مجھے نہیں بتاہی میرا ہے نہیں میرا کپیسٹی نہیں میں نے کہا میرا مجھے بات پتا چل گئی نا میں نے کہا ہے اوہو یہ اڑی آیا ہے بیماری کی کر رہا ہے میں کہا شفاق یہ دسنی میں یہ ہے پھر دسنی میں نہیں سا رہا ہوں تو یہ کیا بات ہوئی میں کہا جناب آپ نے مجھے نہیں بتاہی مجھے وہ بتائیں میں کہا بلکہ بابا جی کوئی انمی کی گال لے نہ تی تسی چاند دیو ایڈ ڈی چھڑ دو میں کہا مندس میں کہا کسی تا پیو پھڑ کے لیا یا گال لے ٹھیک میں کہا بابا جن نہیں بتاہ نہیں ہی میں بتاہ دے میں اسے جائے میں کہا بابا جی میری والدہ کو کہتے ہیں کہ والدہ نے پرشان ہوئے کہ یہ تین اور سکول سے نوکلی کرتا ہے یا آپ کے ساتھ چلے جاتے اس کو پتہ ہی کہا بیچے جواب ہے تو بابا جی نوکلی نہیں چلے جہاں یہ کہتے ہیں نہیں چاہتی پرشان نہ ہو کہتے ہیں نہیں آپ اس کو مجھے کہاں یاد رہتا ہے یہ نہیں مجھے یاد رہنے دیتا ہے بابے کو خود نہیں پتا چلتا کھانا کھاتا نہ مجھے کھلاتا ہے تین تین دن ہم ایسی پھرتے رہتے ہیں اچھا ان کے ساتھ بھوکی نہیں لکھتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا کئی بار لیکن وہ امی نے کئی بار پریشان ہونا بیگر نے پریشان ہونا آسپیٹل کا کیا بن رہا ہے بچو ہی آسپیٹل بھی چلتا ہے پتہ نہیں کیا تھا مجھلی آج سمجھا اور کتنی فیکنسی تھی ہر دوسرے دن ہر روز نہیں کئی بار بابا جی پنڈی چلے گئے جی اسلام آباد چلے گئے وہ کہا پا گیا کہیں کراچی چلے گئے لاہور بھی یہ جو آپ نے کہا کہ بھوک کی احساس نہیں تھا یہ کیا اس کو کیا ایڈنٹیفائی کیا آپ نے یہ ولی اللہ تھے یہ کوئی مجھے نہیں پتا ولی اللہ میں کوئی دوسرا دیکھتی ہے جو میں کہاں کیا ولی اللہ ہزارتی ہے ابھی ولی اللہ سی ٹھیک ہے لیکن اللہ سے دشمنی تو میں نے ان کو کرتے نہیں دیکھا دوستی کا مجھے پتہ نہیں کیا لیکن ان کا وحس نہیں چلتا تھا کہ ان لوگوں کو منوان ہے کہ اللہ بہت پیار ہے اور بہت پیار کرتا ہے اللہ رحمان ہے مجھے اس بندے کا پتہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اچھا یہ ہے وہ انہوں نہیں گولی مارتے ہیں اس کے ظالم یہ وہ کہہ رہے جادو ٹھیک ہو تیرا کالا جرکان ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کو بخار سے بھرا آل اس وقت یہ کالی شہرٹ اور نیچے براؤں پیٹھ ہوتی ہے پھانے دار کی آج یہ وہ جی ہے جی میں ہوا سپنال بھی پیدا بخار نہیں اتردائی چھے دن وہ انہوں نے ایک سو چھے ایک سو اٹھے بخار ہے کاکی دمال لگاؤں میں یہ کیا کنجر ہو ماردہ بھائی کاکی کیوں نچے مجھے بڑا عجیب لگا میں ایک بار میری فیملی میں ابو کی ڈیتھ کے بعد میں خلی ایف ایسی تھی تو دوست میرے کزن جو تھے یہ کاکیاں لے کے آئے جو گاؤں میں کلچر ہوتا ہے شادیاں تھی شادی تھی تو وہ جناب آج جی مجرہ ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کیا ہے مجرہ مجھے آج تک یہ آلہا کہ میں اپنے کزن سے لڑ پڑا مجھے انسانیت کی تضلیل لگی میں لڑ پڑا تھا مجھے نہیں مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا اب وہی کام میرے سامنے ہو رہا ہے میں نے تو نہیں بابا جی کی میں افلیٹ اینڈ کی مجھے کیا پتا ہے یہ کاکی کیا ہے وہ کیا کر رہی ہے اور بابا جی کیا کر رہے اسے کر رہے اور رانی آوے اس کے پاؤں کو دیکھ ترہ بخار اتر جائے گا مظلوم کی دعا دیکھ ہاشتو وہ یہ جس کے منتلی چین کے لے کے گیا تھا پتہ نہیں کیا منتلی کیوں ہونڈے ہے آج دیکھ مظلوم تجھے دعا کیسے دیتے اس کے جسم پہ ابھی بھی نشان ہے تیرے بوٹوں کا میں سوچ رہا ہوں کہ بہی بوٹاں سے نشان بھی ہو دینے ٹھیک ہے منتلی بھی ہو کھا گیا یا پیسے چین کے لے گیا تو نچے بھی ہو اور اس کا بخار بھی اترے مرے سالہ میری سوچ یہ تھی اب بابا جی بڑے وہ کاکی بیچاری دم اس کے لندر پر اس نے دمال کی ہے میں تو سوڑا رہمان تک ماننے پہ تیار تھا لیکن یہ کوئی ڈیڑھ سال بعد کی بات تھے اور وہ بھی میں ایک دن انہیں کہہ بیٹھا کہ بابا جی یہ ساری دنیا کو تو آپ کہتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں سوڑا رہمان میں نے سنایا آپ کاکھیاں تاڑو کاکھیاں تاڑو ہیرہ مردی میں اور دمال لگاؤ اور جی میوزک سنو نسر صحری خان ان کے پاس چل کے جانا پڑا اسے انہیں کہہ دیا نسر صاحب کی ویڈیوز لگی بھی ہوئی ہیں وہ کسی نے ان کو آکھا جی نسر صاحب دیکھ گردے وہ کو کہے ڈاکٹران جواب دے دیتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا انہیں کہہ جی اس کو اٹھا آگے در لاؤ نسر صاحب جارے چلے گئے یہ جو رات فتری کہاں ہے یہ گواہ ہے اس سے فوری سٹوری سنے نا اسے ہم 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 عبرار عبرار اللہ پھر یہ شاہ جیہ منظور عبدہ پرمین جی ٹھیک ہے یہ سب لوگ ان سے نوازے ہوئے ہیں بکاکی فریہ پرمین لوک شرماتے شاہدہ منی جی اینیویز یہ میرے سے پہلے کی باتیں ہیں میں نے سو سنی نرگس جو ہے بابا جی کے سٹائل اپنا تھا کئیوں کو چھیل لیتے تھے تن کرتے تھے اور پھر وہ اس کے بعد اس کا شکار چھیلتے تھے یا اس کی یوٹرن آتا تھا لائف میں یا اس کی سوچ میں جو بھی تھا تین سو سے زائد کاکیوں کی وہاں سے انہوں نے شادلیاں کرائیں اور وہ گلی اجڑگی آج وہاں فوڈ سٹریٹ بن گئی جیسے اورنگ زیب آلمگیر بھی نہیں ختم کر سکتا جیاؤلاک بھی نہیں ختم کر سکتا اسی بادشاہی مسجد کی دیوار کے سائے کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ٹرانسفرمیشن ہوئی کیا ہوئی بابا جی خود کہاں سے تھی آئے بابا جی سید مخدوم صفتر علی بخاری تھے اور مشہور ادھر پیر کاکی تار تھے بابا جی جہاں شاہ حسین پیدا ہوئے نے ڈھوٹی تھا لیلہ شہر ہے موٹروے پہ آپ جائیں گے تو کلرکار سے جسٹ پہلے ناہور اسلامباد موٹروے پہ بھیرا کے بعد دریائی جیلم آتا ہے دریائی جیلم کروس کرتے ساتھ لیلہ ایگزیکٹ ہے بابا جیس پر یہاں پہ آکے رونے یہ ساتھ بابا جی نے بلکل ان میں ٹرانسفرمیشن ہوئی پہلے سے ہی وہ تھے شادی کے ایک تو اپنے ماں باپ کی شادی کو بیس سال بعد پیدا ہوئے تھے وہ بھی کسی مجذوب نے کہا کہ بیٹا ہوگا لیکن ہوگا مجذوب تو اممہ جی رونا شروع ہوگا بخاری نکوی سید زیادے تھے نجیب اتر فین بخاری نکوی ساداد جو ماں سے اچھ شریف کے جو مخدوم جہانی ہیں جہاں گشن ہیں ان کو بہت لائک کرتے تھے ان کو کہتے ہیں میں ان کی کوپی ہے ان کو ایڈور کرتے تھے اور جلال الدین سرخ پوچ بخاری پھر ادھر سے جو سیون شریف والے ہیں دھمال والے لال شہباز کرنے ہیں ان سے ان کا بڑا ایک لنک تھا لیکن فیملی میں کوئی پیر نہیں تھا بابا جی خود پیر تھے بابا جی خود گدی نشین تھے جہانیاں جہاں گشت کے جتنے لڑی ہے ان کو مخدوم کہتے ہیں تو بابا جی کی جس دن دستار بندی ہو رہی تھی 1989 یا 90 میں وہ بابا جی کہتے ہیں کہ ابھی وہ گیارہ بار پگڑی گھمائی جاتی ہے وہ ساتنی ابھی بار گھما رہے تھے میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہا تھا شروع سے ڈیفرنٹ ایک سول تھی وہ کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ یہ اللہ یہ پگڑی میں کیا کروں مجھے کیا پتہ ہے یہ کیا کام ہے مخدومی میرے سے کوئی کام لے لیا اپنی مخدوم کا وہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں پاکستان کا پہلا کول مائنر تھا گارڈن کالیش پنڈی کے پڑے ہوئے تھے گورے کے دور کے لیکن میں نے برینڈ فورڈ جیپ رکھی بارڈی گارڈ رکھے بارات بور کے بارڈی گارڈ یہ خر صاحب اور یہ سارے دوست یار تھے ان کے انہیت اللہ اور یہ زیا اللہ کی جو پارٹی ہے ساری نسول اللہ دریشت یہ کچھ تو زندہ ہیں یہ اس کلاس میں فرون کلاس میں پھٹا تھا لیکن میرے علاقے میں مجھے پتا جلتا تھا نہیں کسی بچے نے پانچی جماعت میں ٹاک کیا میں اس کا پورا پہلے پتا کرتا کہ شک گئے چکوال سے بلکسر سے لے کے سارا وہ علاقہ اللہ کا میں اس کا اکاؤنٹ کھلواتا تھا اگر وہ اس کے باپ کے نام پر اکاؤنٹ کھل اس کے باپ کو گیا تھا کہ ہر مہینے اکنے پیسی آئیں گے میرے موں میں جو آتا تھا اس کو برگیڈیر بنانا ہے برگیڈیر تو نہیں بنے گا فوج میں جائے گا برگیڈیری بنانا ہے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے اس کو انجینئرن یہ کام کرتا تھا اپنے علاقے میں سڑکوں کا جال بچھایا اپنے علاقے میں ریلوے سٹیشن دوبارہ پروف کروایا شاہ حسین بھی اسی گھو میں پیدا ہوئے ہیں یہ ایک ہی سجیدوں کا کار ہے اس گھو میں اور وہ جو گھدی تھی کہتے وہ ساتھوہ لڑ تھا ایک دم بجلی کی طرح سے میرے جسم میں پتہ نہیں کیا میں نے کچھ چیز میں میں ریکٹ ہوا تھے سارے سادات کٹھے ہوئے کہتے ہیں میں نے کچھ ظلم یا زیادتی ہوتے دیکھی وہی پہ اسی میں کہ وہ پیدا کہ اسی گھدی نشینہ اسی سیدہ تو کسی کسی بڑے سید نے کسی دوسرے کو ٹھوٹ کر آجے جونئر کو یا نان سید کو یا کسی کاکی کو کہتے ہیں بابے کو بجلی تھی بابا تو آؤٹ ہو گیا بابے نے پگڑی اٹھا کے ماری نیچے اسی ہی اُدھر ہی کہتے ہیں بابے نے ماری اور بابا توڑی ماری توڑی پہلے بابا گالیاں دیتا نا جوتی کا پتہ نا بابا چلا گیا تو پورا کہتے ہیں وہ سجدوں میں تو مشہور ہو گیا کہ وہ برداشتی نہیں کر سکا وہ آؤٹ ہو گیا ہے کہتے ہیں بابے کو ہوش آئی تو بابا اسلام آباد بری امام سرکار کے دربار پہ پڑا ہوا تھا مٹی میں یہی جس عورت سے سیکنڈ میریج کی تھی ان کی امی کی بابا جی کی والدہ کی زد پہ کی تھی یہ ان کی دایا تھی یا ان کی ایل اچوی تھی تو وہاں پوسٹڈ تھی انہوں نے اسی بڑے گھر میں یہ رہتی تھی انہوں نے زبادہ بابا جی کی شادی کرائی تھی کہ یہ بیو ہے اس کے چھوٹے بچے ہیں تو اس کو سپورٹ کر ینگ ایج میں بیوہ ہو گئی ہے کہتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے وہ والد صاحب بھی نہیں مانتے تھے کہ وہ سید ہیں کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کے فوت ہونے کے بعد یہ ہو رہا تھا میری ماں اتنی دور نگاہی رکھتی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجذوب ہوگا تو میں نے گھومنا تو ہے جو میری گھر والی بیگم تھی جس میں سے یہ سید منشاہ عباس اور فرد عباس دو بیٹے ہیں بابا جی کے اور بیٹی ہیں بابا جی کی وہ لوگ وہ سید آدھی تھی تو انہوں نے تو گھر سے باہر جانے ہی نہیں تھا کہیں یہ جو لاہور کی کاکی تھی بابا کہتے ہیں جو لہوی جو آپ کر رہی ہے وہ کہتے ہیں میری ماں نے دادا لگا لے کہتے ہیں پچھے آئی کھجل ہو سکتے ہیں رابتے میں ہے بابا جی کی فیملی سے بابا جی کی فیملی سے میں رابتے میں ہوں میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں بلکر صحیح ہے اچھا اب پھراہ سب میں کچھ سوال شورٹ شورٹ جلدی جلدی جو ہے وہ آپ سے کروں گا کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں اتنا ضبردست جو ہے وہ آپ کے چھیڑی ایسے ٹاپک کو کیا ہے لیکن میرا حیال ہے کہ ترتیب سے ایک چیز آدھ جو ہے وہ بن گئی ہے جس کے اندر جو ہے بڑا شاندار جو ہے وہ چیزیں ہمارے پاس آگئیں بابا جی نے کہا تھا کہ تُو کہتا ہے ازمائش نہیں ہو ازمائش نہیں ہو میں نے کہا تھا میرے بے ازمائش نہیں ہو جب میں نے آپ کو سوال پوچھا کہ دو چیزیں آپ کو جب انہوں نے کہا کہ جا پیسے کماتے ہیں ایک ازمائش یہ تھی کہ میں پھونپا میں اپنی پیری میں آجا ہوں میں کہنا شروع کر رہتا ہونے شروع ہو جانا تھا یا ہو جاتا دو تین بار جاؤ ہو گیا پیری بن جانی تھی نا چھوک ہوتا ہے نا کم بیزنی کا آرڈر آپ کو مل جائے لیکن کہتے ہیں تو ہو جاتا نہیں نہیں میں کہتے ہیں میرے کہ تکلیف ہے دعا جبتے ہیں تو میں کیوں دعا کروں پیڑ میں آپ کے دردہ آپ کریں اپنے لئے کریں تو فورم قبول ہو جاتے ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا گھر والوں کے لئے کریں تو دعا وہ ہوتی ہے جو نکل جائے تو گھر والوں کے تو بلکل کسی کام کا نہیں ہو گھر والوں کے لئے میں ہومیوپیات بچے بھی نہیں مانتے پیر بچے مجھے فٹ کہہ دیتے ہیں میں ان کو ذرا سا بنوں کہ بیٹا بابا ادھر آؤ پاؤ کہتے ہیں ہمارے بابا جی وہ ہے ٹھیک ہے ہمارے بابا جی نہیں ہیں ان میں ڈاکٹر جعوید نظر آتے ہیں وہ ہے ہی ڈاکٹر جعوید نہیں لیکن وہ اپنے اپنے رنگ میں ہتی نہیں بابا جی سے ملے ہوئے ہیں وہ میرے پیر بھائی ہیں اس حساب سے بابا جی اصل میں ہماری ماں ہیں سارو کی فقیر ماں ہوتا ہے وہ آپ کی روح کو دوبارہ جنم دیتا ہے یا ایک نیا رنگ دیتا ہے یا آپ کو ڈیریکشن دیتا ہے آپ کو آپ سے اصل میں ملوا دیتا ہے اب بھی فیملی اس طرح سے ٹویٹ کرتی ہے کہتے ہیں اچھا بات جاتے ہوں گے لوگ ملتے ہوں گے ملتے ہیں وہ سب چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوگی کہ یہ پرائیویسی بسٹرب ہوتی ہے تو لوگ ملتے ہیں لوگ پیار کرتے ہیں لوگ پیار ہی کرتے ہیں آپ کی اپنی زندگی کی کوئی غلطی کوئی پچتاوا پچتاوا میرے پاس کوئی نہیں ہے اللہ اکھلاک شکر ہے غلطیاں ایسی ہیں میں ایک چیز تو وہ رہ گئی ہے یہ بتائیں پھر میں بڑا امپورن پوچھنا ہے پچتاوا اس طرح کا نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی غلطیاں میری ہیں اللہ میرے پردے رکھے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں بہت خطرناک صورتحال میں ہوں میں بہت غندا آدمی ہوں لٹرلی بہت غنگوناگار آدمی ہوں بہت ویک بسنے لٹلی ہوں اور لوگ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں حالانکہ میں بار بار انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے یہ بابا جی نے بتا دی میں نے بات بتا دی آپ نے دعا کیا آپ کا کمال ہوگا یا اللہ کا کمال ہوگا یا اس کے کلام کا کمال ہوگا یا باب اکمال ہوگا اب دعا کرتے تو ہیں لوگوں کے لیے نہیں جو نکل جائے اگر کسی کے لیے کسی کے لیے نکل جاتی کچھ لوگ نہیں وہ جو آپ دعا کے احتمام کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے وہ دعا میں پیشنٹ آتے ہیں کئی پیشنٹ ہوتے ہیں اور سپیشلی جو آگے سے لوگ دعا کرا رہے ہیں انہیں ٹرین کرتا ہوں وہ یہ بتائیں کہ وہ جو ڈاکٹر جو جو وجہ بنی ان کا نام آپ نے بتایا تھا ڈاکٹر میمونہ سلطان ڈاکٹر میمونہ جو ہے وہ کب تک رہی وہاں پہ پھر انہوں نے دیکھا وہ ایک ٹرانسفارویشن آپ کی بہت کام بابا جی کے پاس آتی تھی اور وہ دعا بھی بہت کم کراتی ہیں اور وہ میری اب سگی بھابی ہے وہ عمران سے اس کی شادی ہوئی واہ 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 اور اب یہ بتائے کبھی کبھی انہوں نے ڈاکٹر جعوید بن کے ملا آپ کو کہ ہاں بھئی ہونڈا سے ادھر آ وہ مجھے جے بی کہتی ہے جعوید بھائی جے بی اور سعودی عرب ہوتی ہیں اور میرے کان کھینچنے والے لوگ دنیا میں چاندی ہیں چیز مانف تو وہ کھینچ سکتی ہے مجھے ویسے ریسپیکٹ انتہا کی لیکن یہ جو سسٹم ہے سسٹم میں معافی نہیں ہے کسی کو تو مجھے جو کہ پتا پتا نہیں ہے اس کا میں کئی بار انتھوزیزم میں ایکسائٹمنٹ میں مجھے ہوتا ہے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے کئی بار وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا ضرورت آپ کو یہ نہ کریں کچھ باتوں پر مجھے روک بھی لیتی ہے اور یا سمجھا دیتی ہے کیونکہ میں نا عمران خان کی طرح لائی لگ بڑا جنہیں لائی گلی ہو جنہیں جنہیں لائی گلی ہو جنہیں احتیاط بھی نہیں کر دے گل کر دے آم محفلش بھی نہیں کر دے بڑا اوپن لی بول جاندے تو انہوں کدھی نہیں خیال آیا کوئی ریکارڈ کر لے گا بڑا کوئی نقصان ہو جائے گا بڑیاں چیزیں ایون میرے نال بیٹھے ہاں سم ٹیم جیسا ہوا ہے کہ یارے ڈاکٹس اپنے گلہ کر رہاں نے کوئی تخریب کا بندہ بیٹھا ہوئے تو ایک گل کتھوں دے کتے پہنچ سکتی ہے جس دن میرے رب نے مجھے پسان ہے نا اگر تو دنیا ہی کوئی طرح نہیں دیکھتا تو اکل ہی بڑا سٹام ہوگی ہے تو اکل کی بات نہیں ہے یہ تو اکل نہیں ہے یہ میں پریکٹیکل سے سیکھ مطلب میں نہیں سیکھ لیا مجھے پتہ ہے اس کا یہ پتہ ہے مجھے اس کا نہیں نہیں آپ فرا سمیں تھوڑا سا بڑے عدب کے ساتھ یہ تو پھر آپ یہی بات کر رہے ہیں جوریاں چال رہی ہیں تو باہر رہے کھڑا ہو جاؤں اور میں کہ دوں کہ لگنی ہوگی تو لگ جائے گی احتیاط تو کرنی چاہیے رکھ صاحب میں جب بابا سے نہیں ملا ہوا تھا اور میرا ایک دوست تھا اس کو ایک شادی شدہ لڑکی سے عشق تھا بچے کی مہا سے ہمیں نہیں پتا تھا بعد میں دوستوں کو پتا چلا تو میں باقی دوستوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے اس نے بچہ لے کے نکلے ہی وہ نکلے نہیں دے گا آپ گاڑی لے کے جائیں گے اور میرے دوست آج تک مجھے کہتے کہ دماغ راپت انہیں ہم سے بھی نہیں پوچھا اور اس کے سامنے کئی جا رہے ہیں ہم اسے بھی نہا نہیں کر سکتے میں کہی آرام دوست نہیں تھے ٹھیک ہے یہ دوست کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اور گولی چلی نہیں تھی اس دن لیکن پورے چانس سے گاؤں سے آپ جا کے ایک بندی لا رہے ہیں ڈوست کے ساتھ گاڑی پہ ہوا رہے ہیں ٹھیک ہے میں کیا تھا پھر ایسے بھی ہوا ہے کہ گولی چل رہی ہے اور آپ میرے دوست ہیں آپ کسی یونین میں ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یا تو نہ کر ٹھیک ہے آپ نہیں بعد آرہے آپ نے ایک پارٹی جوائن کر لی ہے ٹھیک ہے میرے روم میں کہا یہ کسی کے سلیے نہیں ہے تو نہ کر ٹھیک ہے مجھے آج تک افسوس ہے کہ وہ میرا دوست تھا یار تھا اکرم بھٹی اس کا نام تھا بہت اچھا انسان سادہ مغریب ماں باپ کا بیٹا اور ہم سے ایج میں بہت بڑا بہت لیڈ داخل ہوا تو اس کی لڑائی ہوئی ہے اور دوسرا بھی ہمارا کلاس فیلو جس سے لڑائی ہوئی ہے اور میرا بلکہ سکول فیلو بھی وہ میں اسے سمجھا کہ گیا ہوں کہ نالاڑ مجھے پاس یہ پاگل ہے میں اسے باتوں میں لگا کہیں اور لگے جاؤں میرے گاؤں سے ایک فون آگیا کہ تایا کی بیٹھ ہوئی ہے اور وہ تایا اب اسے جس نیکس تھے تو وہ ہی آخری تایا رہ گئے ہوئے تھے تو میں اب جانا تھا تو مجھے آج تک افسوس ہے کہ اس وقت اس نے مجھے بس پر چڑھایا میں نے اس سے وعدی دیا چند منٹ پہلے جانس میں اسے نکال کے لائے ہوں پورے چانسے سے گولی چل جاؤں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو جا ٹھیک ہے اور میں وہاں بیچ میں کھڑا اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو نہیں جائے گا تو میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے اور وہ بات اس وقت ٹل گئی ٹھیک ہے میڈیکل کالج میں ٹل گئی ٹھیک دوسرا بندہ آج لاہور کے ایک بہت بڑے ہاسپیڈل کا ایم ایس ہے پرائیوٹ سیٹ اپ کا بلکہ شروع سے ادھر ہی ہے ایم ایس ایف کو پریزیڈنٹ رہا جب ابھی وہ ایم ایس ایف کو جان ملو اس کو دیرہ ہوا تھا شروع میں میں نے اس وقت اس کو جب پڑھے لگی صرف کہ وہ اسلام علیکم تھی وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں جماعتیوں کیا گے کھڑا ہوں میں نہیں پتا ٹھیک ہے اور میں ان کو سمجھا رہا ہوں بیچ میں تو مجھے باب ہے میرے دوستوں نے کہا کہ میں کھڑا ہوں تو کیا زہورت ہے اور وہ ہی وہ ہے جس کو میں بچا رہا تھا وہ جب میں چھڑا لیا اس کو تو بے کوف پیچھے سے آگے پھر چپیڑ مارکے پاکے ہوں امودہ سے میں اس کی گن پکڑ کے کھڑا ہوں اور دس اس فرس ٹیئر آف آور میڈک ٹھیک ہے تو گولی چولی کا نہیں مجھے پاگل ہی کہہ لو مجھے دھماغ یا دھماغ خراب راج کو فخر سے کہتے ہیں خود کو پاگل تم غصہ آتا غصہ نہیں آتا میں سٹن تھا کہ کیوں کہہ رہے ہیں کیوں کہتے ہیں یہ بتائیے مجھے مجھے یہ بتائیے کہ جیسے بابا جی نے پہشان لیا جان لیا کچھ باتیں دس سال گیانہ سال کی دعا آپ کی آپ کو بھی پتا چل جاتا کسی کا میرا خدا گواہ ہے کہ میں جانک آپ پیشنٹ آتا ہے میں اسے کچھ کہتا ہوں تو کہتا ہے جی یہ تو آپ کو کیسے پتا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا ہوتا میں تو ویسے بات کرنا ہوں مجھے بابا جی کے تشستوں کا نہیں پتا کہنا ہونے کیسے بتاتا تھا میرے دل میں آپ بات کر رہے ہیں میرے دل میں جو آتا ہے جیتا ہوں میں باتا جاتا ہوں اوکی اب وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نہیں بھی آپ کو کیسے پتا میں کیسے کیا یہ صرف مریض کی جیسے میرے بارے میں کچھ کیا پایا چلا ہے کچھ پایا چلا ہے کچھ آیا ہے ذہن میں کچھ نہیں آیا مطلب وہ ایک خاص کیفیت ہے کیا ہے جب اس بندے کا مسئلہ ہے اوہ اچھا وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں آپ اس میں گفتگو کر رہے ہوں گے اور وہ حرار ہو رہا ہو گا تو میں اس پہ اسے میں اپنی طرف سے انہیں بتا رہا ہوں جیسے آپ سے جس پہلے جو پیشنٹ گئے نا ٹھیک ہے وہ ڈرگ اڈکٹ ہے ٹھیک ہے بڑی دیر پہلے بھی اس کی فیملی لے کے آئی تھی پھر اس کی سولہ ہو گئی بی بی طلاق لے تیر بیٹھی ہیں اس کی آج اس کی بہن پھر اس بچارے لے کے آئی ہے بچارہ وہ نہیں ہے تو وہ کہہ رہے کہ یہ بیگم اندراز ہو گا چلے گئے ہمیں کہ یہ سلو کے پٹے کا قصور ہے ٹھیک ہے میں آدھ جی نوکری ہوں کر رہے ہیں سارا یہ بفلاہ ٹھیک ہے میرے موہ سے کچھ باتیں ویسے ہی نکلی ہیں تو اس کی بہن تو پرشان ہے ابھی وہ مان گیا رونہ شکریہ ایسی جیسے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کسی کا مسئلہ سن کے بول رہے ہوتے ہیں وہ سہی جا رہی ہوتی ہیں اگر آپ کو قرآن کریم میں اللہ کے جو فکسٹ لاغ ہیں اگر آپ ان پر غور کریں گے تو آگے سے بندہ جتنا مرضی جھوڑ بولے آپ کو پتا ہے کہ یہ لا نہیں بدل سکتا یہ لا ویولیٹ کیا ہے تو ایسے ہوا ہے یہ میں بول رہا ہوتا ہے آپ جب پڑھتے ڈاکٹر ہوں تو انسان جسم کو سمجھ دوں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے یہاں سے پردہ کونسا بلا خراب ہے اس نے شراب پیا تو چی کروڑا ہے ٹھیک ہے آپ جب وہ کبھی ماتے پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا آنکے بند کرتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے چھوٹے کے سر پہ ہاتھ رکھے نا اپنے دل میں تین بر اللہ کہتا ہے وہ چھٹکا لیتے ہیں آپ میں لیتا نہیں وہ لگ جاتا ہے وہ جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں نا دل میں کچھ کہتے ہیں آپ کے پر جند آتے ہیں ہاں جند کائنات کا سب سے بڑا جند جو ہے یہ آ رہا ہے اپنا اور وہ کون ہے وہ کہلتا ہے تم میرے کام جدکھر نظیم اگر تم میرے کام جدکھر نظیم وہ کون ہے وہ اپنا بڑا بہرہ ہے کبھی حضرت 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 التي حضرت علیہ اسلام جو صوتیوں نے حضرت عظیب ریلہ اسلام کیونکہ انگر بھی ہیڈ مستر تھا حضرت 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 عظیب. ایسلام، عمریٰ حضرت. حضرت حضرت عظیب. باتہو آئی. ممتی Vilis و بیلس. ممتی تبدیل ہے انہ کم چھٹکٹا liter میں میں انہaceان والیہ اللہ یک values دعویٗ حضرت عبر 계اتہ حضرت عمر جی350 قیود دعویٰ حضرت عظیب تو بچارہ نہیں مانتا تو نہیں مانتا نہ مانے لیکن خاخر قدار ہے مریض زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس یا مریض زیادہ آتے ہیں مریض تو میں نے کوئی نہیں بنایا آشان نہیں آپ نے تو نہیں بنایا نا لیکن میں نے دیکھا پیر بناتا ہوں میں جو بھی آتا ہوں سے پیر بناتا ہوں مریض زیادہ آتے ہیں جب وہ آتا ہے تو مریض ہوتا ہے جب جاتا ہے تو ڈاکٹر ہوتا ہے اسے کہتا ہوں تم آگے کر رہو لیکن ہزار بندے کو بتاتا ہوں نہ دعا ہزار بندے میں سے میں کہتا ہوں نائنٹی پرسنٹ کا بھی کام ہو جاتا ہے نا بتاتا صرف ایک ہزار میں سے ایک بتاتا ہے جو آگے آگے سے بتانا شروع کرتا ہے کیسے میں نہیں سمدھا یہ والی بات یعنی جس کا مسئلہ ہل ہزار بندہ میرے پاس آیا میں نے انہیں دعا کر رہی ہے ٹھیک ہے اسے میں کہتا ہوں یا سات دن سن کے نا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ آگے بتائیے گا ٹھیک ہے ان میں سے نائنٹی پرسنٹ کا بھی کام ہو جائے نا ٹھیک ہے تو ان میں سے بتاتا صرف ایک ہے وان آوٹ آف تھاؤزنڈ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں لوگ کچھ کچھ کی تو میتس ہیں کہ جی وہ اگلے دی بھوماری سال ہو جائے گی اگلے کی مصیبت ہمارے پہ آ جائے گی کچھ پہ تو یہ ہے اچھا میں اس میں ٹائن کون میں نے کہا کہ یہ کر لو میں نائنٹی تھے تھوڑی دیری ہوئی اور اتفاق میں تھا تب میں وہ بندہ مجھے آج تک یاد ہے تو میں نے کہا یہ کرنا آپ کر لیں کر لیں گے میں اس کے بعد پھر آگے بتانا ہے بتا دیں گے وہ میرا خیال ہے اس کا لیور فیلی تھا اس بچے کا اور اکلو کا بیٹا تھا اس بچہ بچ گیا بچہ کیا تھا لڑکا تھا یا تو وہ میرے پاس آئے کہ یہ آگے کیا کرنا ہے اب اس سے آگے فیلہ لوگوں ڈارو تھا نا ابھی پورا ٹھیک نہیں ہوا جان تو بچ گئی تو میں نے کہا جی اب آپ نے آگے بتانا اور یہ تین بار لگر کے پانی پیتے رہے ہیں بزنس میں تھا کوئی وہ گیا مجھے آج تک نہیں سمجھائی کہ ہوا کیا ہوگا لیکن وہ دوسرا یا تیسرے دن آیا اور مجھے کہ میں مجھے مات کروں لیکن ہم نے غصہ نہیں کرتا کہ میں نے کہا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا اب غصہ نہیں کریں کہ میں بات کروں گا میں نے کہا کیا وہ تقریباً روتے ہوئے کامپتے ہوئے ڈرتے ہوئے یعنی وہ ڈر رہا تھا اس نے کہا درسا میں آگے نہیں دست ساکتا میں کہے کہ کیوں کہ میں درسا ایک جنگلہ سے ایک کربلہ جانا لی رہا ہی ہے میں نے چاہتا مجھے نہیں سمجھے اس کی بار اور میں نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے نہیں کرنا تو نہ ہوتا ہے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے درسا تسی نسوس میں نے اجازت دے وہ غصہ نہیں کرنا میں نے مجھے کیا لگتے دس دے بھی نہیں تو میں نے دسانہ ہے ہوا کیا کہا کہاں پی جائے اور کہ میں نہیں کرنا اچھا 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 میں نے بابا جی کو کہا تو بابا جی نہیں کہ وہ تو سچل تھا واہ 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 اچھا میں نے یہ آپ سے آئی سیکھا تو میں ایک چھوٹے سی بات شیئر کرتا ہوں اسی بات کے حوالے سے کہ میں نام اور ہم سارا کو چینج کر دیتے ہیں میں ایک اپنے ریلٹیف کے ساتھ آپ کے پاس آیا ان کا مسئلہ تھا تو آپ نے ان کو بتایا سارا اور اس کے بعد جب وہ گھر آئے تو انہوں نے اپنے گھر میں بھی ساروں کو بتایا اور خود وہ نہیں کر سکے انفرشنیٹلی اللہ ان کو تفیق دے کے وہ کریں ان کے ایک اور ریلٹیف کا بیماری نہیں تھی مسئلہ کوئی اور تھا کوئی مسئلہ اور انہوں نے بڑی نیت نیک بڑی بڑے دل سے اور وہ سارا کچھ کیا اور میں حیران ہوں کہ ان کا مسئلہ ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے جو وہ چاہ رہے تھے وہ ہوا کہ وہ کمال چیز ہے تو یہ مجھے اب اب یہ بھی مجھے پایا چلا مجھے مجھے یاد ہے اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اچھا کون لے کے آیا تو انہوں نے کہا اسامہ لے کے آ رہا ہے انہوں نے اپنا کام کر دیتا ان کو سیدھا کی کرنا ہے تو یہ میں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا رہا رہا ہوں کہ یہ اس میں آئے تھا اچھے یہ یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ مذہبی ہیں نماز نماز روزہ نہیں میں اللہ مجھے معاف کر دے میں نے باپو کہتنا ہے میں گناہ کارا دی ہوں کہ میں پریکٹسنگ مسلمان اتنا اچھا نہیں ہوں میں پہلے بلکہ بہت شاید ریگولر نماز کوشش بہت کرتا تھا حاج کرنے کے بعد تو وہ بھی رہ گئی ہے تو لیکن اللہ کا خوف رہتا ہے کہ وہ معاف کر دے گا جب موقع ملتا ہے نماز ادا کرنے ہی کوشش کرتا ہوں کبھی کوشش قائم نہیں ہو اس کی قائم کرنے ہی ہے محبت محبت تو میری ہے میں خدا سے زندگی میں ایک ہی بار ایک چیز مانگی اور وہ میری کی بھی ہے واہ 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 دوبارہ شادی کا ارادہ بلکل بھی نہیں ہوگا میں نے جوکر ہی نہیں ہوئے جنہوں ایک نہیں نہ بورا کار سکتے ہیں وہ پھر اس نے نہیں پھر ڈرتے ہیں بھاروی صاحبہ ڈرتے ہیں نہیں وہ بہت پیاری ہے ڈرونی ہے نہیں ہوتا ہی ہے جسے کہ کہ ڈاکسٹ کی کر رہے ہیں تو ستے اپنی ماں سے بھی ڈرتا ہوں اپنی بہین سے ڈرتا ہوں اپنے بھائیوں سے چھوٹے بھائیوں سے بھی ڈرتا ہوں میرے سے جس نیکس چھوٹا جو ہے اگر آپ ڈر کہیں تو میں اس کے چیکنڈ بیلنس اس کے چیکنڈ بیلنس فیملی لائف آپ کی جوے وہ ڈسٹر بھوتی ہے وہ شاید ڈسٹر بھوتی ہوں میں نہیں کیسا دی پروہ کرتا میں تو اپنے اسی کام پر لگا ہوں اب یہ جس کسی نے ڈالہ کھول لیا ہے چار بار جیئے رات کے شاید فون میں نے بند کیا بچہ پاڑ کی سو رہے سو بھی جاتے ہیں نہیں اچھے ڈرونکسٹ کو یہ بتائیں امید اور یقین میں کیا فرق ہے امید اور یقین میں کیا فرق ہے امید تو آپ کو ہر عالت میں ہوتی ہے یہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا یہ تو امید ہے یقین جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہو گئی تو آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ خدا امید نہیں ہے یقین ہے واہ یہ میں نے ایک قاسم علی شاہ صاحب پر سکتا اچھے یہ اتنے مسائل ہیں اس پر سوائیٹی کے ہمیں کوئی مجبوری دعا کرنی ہے ہمیں مجبوری طور پر سورہ رحمان پر میں کیا کرنا چاہئے گئے ہماری قوم کو سورہ رحمان بیسیکلی سورہ رحمان سننا تو ایک میڈیم ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سورہ رحمان بیسیکلی سنتے ہوئے اس رحمان کے در پر پیش ہوکے پیش تم شرمندہ نہیں ہو تو شکل ہی شرمندوں والی بنا لو آئے 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 یا چلو نئی شرمندہ تو فخر سے ہی پیش ہو رہا ہو کہ ایسی طرح کر لئی ہے تو رحمان ہے تو کر ہم آف سنو جس طرح وہ بندہ حضور کو کہتا تھا وہ گریم ہے تو میں بھی صاحب نہ ہوں گا ٹھیک ہے تو یا پیش تو ہو نا آج آپ فلسطین سے لے کے افغانستان تک کشمیر سے لے کے اور یمن تک شام سے لے کے اور رات تک جوتے کھا رہے ہیں اور پاکستان میں لے ہیں اور ہمیں کیوں جوتے پڑھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اگلے جان جا کے اس لئے پڑھنے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ قرآن میں جو یہودیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہودی تو ایسے ہی نکل رہے ہیں لیکن جو مسلمان لکھے ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں ٹھیک ہے تو من حیصل قوم من حیصل امت میں اس میں صرف یہ جو نام کے مسلمان میرے جیسے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا رحمت اللہ العالمین ساروں جہانوں کے لئے رحمت ہے ٹھیک ہے اس زمین پہ اس وقت جتنے انسان ہیں ساروں کے لئے رحمت ہے اس میں جتنے مظلوم ہیں وہ ایک مذہب ہے یا ایک ٹیم ہے اور جتنے ظالم ہیں وہ ایک ٹیم ہے ٹھیک ہے میرا مذہب آپ کہہ رہے تھے تو میرا مذہب عشق ہے میرا مذہب میری میرے نزدیک یا انسان ہیں یا نفسان ہیں ہم 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 بلکور صحیح روحانیت ہے یہ انسانیت جس میں جتنی انسانیت ہیں اتنی اس میں روحان جائے ٹھیک نہیں تو جانور میں بھی پھر جان ہے انسان میں نے شروع بات یہاں سے کی تھی انسان وہ ہے جس میں ایسا ہے اب مذہب سے بھی اوپر کی بات کر رہی ہے فرقہ فرقہ تو آپ کو کچھ کہتے نہیں ہوگا مذہب نہیں دین آپ شاید کہنا چاہتے ہیں دین اور چیز ہے مذہب اور چیز ہے اس کی پہچان اس کے جتنا نزدیک نبی کنین سرکاریں دولم گئے ہیں میں نہیں مانتا کوئی بھی یہ ٹھیک ہے لیکن ان کی یہ ظرف کالب ہیں کہ انہوں نے اپنا مشوق چھپایا نہیں ہے انہوں نے سارے انہیں نگا کرتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہم نے سورہ الرحمن جو ہے وہ سنی ہے جیسے آپ نے کہا ہے جو جو آپ نے کہا ہے وہ کیا ہے میں حرام نہیں آیا آپ نے سائنس پر بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ سائنس بھی مانتی ہے اس چیز کو اگر سائنس مانتی ہے تو ہم کسی کو پین اڈال دیتے ہیں پچانے میں افیصد لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک انداز کے مطابقے اس کی پرسنٹیج اتنی ہے اس کی سے زیادہ ہی ہوگی اور پین اڈال سے پچانے پرسن نہیں ٹھیک ہوتی اچھا نگرینگ والوں کو پوچھنا ہے ٹھیک ہوتی ہے پین اڈال ہوتی ہے لیکن آپ ڈاکٹر ہیں میں آپ سے اس پر ریویٹ نہیں کرتا یا دینگی والوں سے پوچھنا ہے کہ ان کا بہار ہوتا ہے پین اڈال سے ٹھیک ہے بہرحال سٹیٹسٹیکس میں اس کو دوسری کرا دیکھتا ہوں آپ پتہ نہیں یہ فکرہ دیس گئیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ اسی بڑے کا فکر ہے کہ سٹیٹسٹیکس آر جس لائک بکنیز ہم 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 جائے گا بالکل جائے گا what they conceal is more important than what they reveal ٹھیک ہے تو جس بندے کو ٹرمینل کینسر تھا وہ ٹھیک ہو گیا اور 99 بندوں کو کینسر والوں کا نا ٹھیک ہوا ان کے نزدیک اس کے 0% ڈیس ایک کا ٹھیک ہونا وہ کہتا ہے 100% ڈیس کے لئے تو وہ ہی ہے اور جس نے ایک کی جان بچائے اس میں ساری انسان ہوئی ہیں ٹھیک ہے لیکن میں گندوں کی گولی کے اوپر ریزلٹس مجھے پتہ ہیں کہ 81% آئے تھے جو کہ دنیا میں نہیں ہے 10% سے بھی زیادہ ٹھیک ہے بلکہ کتاب ہماری تو لکھتی ہے کہ 100% مارٹیلیٹی ہے مرنے ہی مرنے ہمارے آئی شیپ میں وہ بچے تھے ہم صرف یہی ایک کام کر رہے تھے اور آئی انڈیشنل تو دنیا کے کسی آئی شیپ سے ہم کام نہیں ہی کر رہے تھے تو وہ ڈیٹا تو ہے آگے میرا تو جتنے لیونگ پیشنٹس ہیں دیکھ رہے ہیں آٹیزن کا پیشنٹ تو نہیں ٹھیک ہوتا کیسے ٹھیک ہو گیا یا سپائنل انجری کا پیشنٹ تو نہیں ٹھیک ہوتا تو وہ ٹھیک ہو گیا وہ جو بھی ریزلٹس آرہے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیسے ہوتے پیش ہونا آپ بتا رہے ہیں کہ جس پیشنٹ کو آپ لائے اس نے تو وہ نہیں کیا اس سے سن کے ایک تیسرے بندے نے کر لیا یہ تو بڑی خوبصورت آج ہی میں نے ویڈیو لگائی ہے دلی کے آسپٹل میں ایک برہمن عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے میں برہمن کی بیٹی ہوں میں برہمن ہوں میں بھول گئی کہ میں برہمن ہوں ٹھیک ہے اور جو ویڈیو بنا رہی ہے نا وہ مسلمان ہیں دونوں کینسر کی پیشنٹس ہیں جو مسلمان ویڈیو بنا کے مجھے بھیجیا جنہوں نے پرانی ویڈیو ہے تینچار سال پرانی وہ میرے سے فون پر بیعث کرتی رہی ہے کہ آپ مجھے پاکستان بلالیں سپانسر کر دیں میں پیسے بھی دے دوں گی میں نے آپ کے پاس بیٹھ کے دعا کرنی میں ٹھیک کیوں نہیں ہوگی اور وہ جو ممتہ ان کا نام ہے جو برہمن ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے شانتی مل گئی میرے میں شکتی آ گئی یہ سب کو سناو میں بھول گئی میں برہمن ہوں تم اس کو دوبارہ دکھو میری درد ٹھیک ہو گئی میں ٹھیک ہو گئی ہوں کاش میں بتا سکتا کہ اس ملک کے کتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس آئیں اور آپ کہتے ہیں میں نہیں آنگا اور پھر وہ آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں اور وہ کون کو نہیں اور وہ دعا کرواتے ہیں میرے تھوڑی آنا پڑتا ہے یہ تو نہیں نا کہ پیاسا جو ہے آپ نہیں واقعہ سنایا آپ تو ماہ تک پہنچ گیا ہے میں کیا ذکر کر رہا ہوں بہرحال اچھا ٹھیک ہے خود بھی تو کبھی ہوتے ہوں گے پریشان کبھی فرسٹریٹ کبھی ڈپریسٹ امسان ہے اس وقت کیا کرتے ہیں فرسٹریٹ پریشان شاید اب میں نہیں ہوتا ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا بھی ہوں جب میں انتہا کی ناشکری کرتے دیکھتا ہوں اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو مخلوق کو تو کو کوشش کرتا ہوں کسی طرح یہ گھول کے ان کو پلاد ٹھیک ہے یا لیکن پتہ نہیں وہ مجھے نا امید ہونے نہیں دیتا مجھے میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جہاں میں ناکام بھی ہوتا ہوں بابا یہ سوال کرتے ہیں جب میں نے ایکسائیٹمنٹ میں کہتے ہیں بابا جی یہ پیشن ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا وہ کہتے ہیں تیرے کیوں تیرے اندر کیوں حواب بر رہی ہے تیری بگلوں میں کیوں پھنسیاں نکل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بتا وہ جو ٹھیک نہیں ہوتے وہ کیوں نہیں ہوتے بڑے دو تین مہینے انہوں نے مجھے تنک کی ہے وہ جو فلانہ نہیں ٹھیک ہو وہ کیوں نے ٹھیک ہوا کیوں نہیں ہوتے ملٹپل ریزنز تھی کچھ تو سنتے ہی نہیں تھے آج بھی ایسے لوگوں کے جو بار بار آتے ہوں گے آپ پھر اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے وہ بات کو ہنڈر پرسنٹ مانتے ہی نہیں ہے وہ بیچ میں نے کاری باسد کی آواز میں سننے کی ریزن جو ہے وہ آپ آپ کو بھی بڑا تنگ کیا اس بات میں کہ کیوں اور اب آپ سے بھی پوچھتا تو آپ کہتے ہیں باقی دوائی آنے ہی پوچھ دے اے پوچھ دے ہو کیوں وہ تو اس لیے کہ ہمیں تو اس میں بیس ریزلٹس ملے دوسری آوازوں میں بھی ملے لیکن اس میں بیس ریزلٹس ملے اس کمبینیشن میں اور اس کو آپ ایسا سمجھلیں شاہد دنوں نے کوئی ایسی عشق میں پڑھی ہوئی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار موزن تھے لیکن نام بلالی عبشی کا یاد ہے فوری طور پر حالانکہ باقی چار بھی اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں وہ بیار سے پڑھتے ہیں اربی تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بس بلالی عبشی کو حالانکہ وہ عبشی ہیں وہ نان اربی ہیں ٹھیک ہے لیکن اللہ نے جو عجمی کو شان دے دی اللہ کی مرضی ہے بلکل صحیح ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب آپ تپیر نہیں ہیں میں لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ بڑا راشت ہوتا ہے خواتین کا بڑا راشت ہوتا ہے آپ کے پاس بھی یہاں پہ خواتین جو ہے ان کا کافی راشت ہوتا ہے ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں یا ان کا عقیدہ زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اور اسی سے جوڑی بھی بات کبھی کسی اکورٹ سیچویشن میں آئے آپ کسی خاتون کی ویڈا سے ییس اتنے ہیں سا میں ماشا اللہ آخورٹ تو میں بہت زیادہ آج کل تو بہت زیادہ ہوں آج کل بھی آج کل بھی لیکن جہاں تک بات ہے خواتین کی اور آپ کا کہ کیوں ہے زیادہ واقعی آستانوں پہ درباروں پہ پیروں کے گیر سارے آپ کو آپ کے پاس میرے پاس بھی تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ شاید توہن پرست ہوتی ہیں خواتین مظلوم زیادہ کون ہے عورت ٹھیک ہے کوئی آکورٹ سیچویشن بتائیں گے جواب کون سیچویشن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی اتنی عقیدت بڑھ گئی کچھ لوگ پیسے تو آپ پیپ تھے میں امانداری سے گھر ابھی آپ کو بتاؤں گا تو یہ لیں آپ نے یہ اس میں یہ پیسے ہیں یہ کسی بندی کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں جو خام خام میرے کاؤنٹ میں یہ جو میرا کلینک کا کاؤنٹ ہے اس پر بیج دیتی ہیں انہیں پہلے چار پانچ بار میں نے منا کیا ٹھیک ہے اب وہ پھر چھوڑ جاتی ہیں مجھے پھر واپس دینا پڑتے ہیں اور انہی کی مجھ سے میں زیادہ آکورٹ پوزیشن میں ہوں وہ میرے گھر کے باہر پہنچی ہوتی ہیں گیٹ پھلانگ جاتی ہیں ان کی فیملی کہتی ہے یہ پاگل تھی آپ نے کیوں مون گیا جب چھ سال پہلے وہ ٹھیک ہوئی تھی اس وقت اس وقت بھی وہ فیملی کو معاف نہیں کرنی وہ ٹھیک ہوئی اور بہت افرستو آک رہتی تھی اور پڑی لکھی خاتون ہے ٹیچر ہے پروفیسر ہے یہ وہی خاتون ہے جن سے بھی ملا ہوں لاسٹ ٹائم جن سے جو ہے وہ میرا خلاف کے وہ ہمیں آلی جی 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 وہ نے جہاں پتا چل جائے وہ پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے اب وہ ادھر بھی آج ہمیں یہ تھا مجھے خورم یہ کہہ رہا تھا کہ سر وہ آج آنا جائیں تو یہ میڈیا والا انہوں نے سمجھ نہیں آنا ایک میڈیا والا بلکہ یہاں بیٹھ کے پنگا لے کے جا جکے اس کی تیسٹیمنی پڑی ہوئی ہے یہ روایتی میڈیا تو نہیں لگا رہا آج آپ کو یہ جو ہم گفت کو کر رہے ہیں کاکا جی سید بادشاہ میں تو ان کا بتا نہیں تو ان کی ایک ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی جس میں وہ فارمیسی انہوں نے تھپڑ مار دیا بڑا زوردار وہ کسی پیٹر کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ خاتون آگئی اور وہ یہ اندر آنے کی دنگا مشتی کر رہی تھی یہ اسے منع کر رہے تھے اس کو لگا کہ عورت ذہات ہے وہ ہمدرد ہو گیا انہوں نے پولیس براہ پولیس کے حوالے کیا کہ جناب اس طرح ایک بندہ سوش میں نہیں ہم اس کا کیا کریں قانون تو ہے نہیں اس ملک کے نہ کوئی پکڑتا ہے گھر والے خود اپنے ہائیڈ از اپ کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں وہ کہیں ان کی امدردی میں پڑا اور میرے خلاف اپنی طرف سے کچھ بنانے لگا وہ خود ہی کہتا ہے کہ وہ پھر جس پیچ پر آپ میں جب پتہ ہی کوئی ہے میرا خدا کوئی ہے مجھے پتہ نہیں کہ باہر کیا کچھ ہوا ہے اور وہ خود کدھر پہنچ گیا وہ ملک چھوڑنے کے چکر میں شکر ہے کینیا نہیں چلا گیا کراچی سے اس کو کہیں پسا چلا کہ نہیں وہ کاکی جی جن کو پیشنٹ جس کو لے کے آیا تھا جو جن کے ساتھ آیا تھا ان سے نہیں رابطہ ہوا تو انہوں نے دعا کر رہی اس کو اور اسے کہا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ڈاٹسا کے معاملے نہ بولیں یہ بتائیں کہ یہ اب اتنی گہمہ گہمی ہیں رشتوں کی وہ پہچان وہ سارا کچھ نہیں ہے سورہ الرحمن کے علاوہ کوئی وظیفہ بھی بتاتے ہیں کسی چیز کے لیے کہ یہ رشتیں سٹوانگ ہو جائیں یہ فیاملی سسٹم بریک ہو رہا ہے اس ملک کا اس کے اندر جو ہے وہ باپ نہ سورہ الرحمن نہ کچھ ہاں اللہ کے دو نام ہیں علی حق بابا جی کا اسم حسن تھا وہ انہیں اس سے پیز تھا وہ مجھے بھی اجازت ہے اور بھی کچھ لوگ جو بابا جی کے ساتھ ہیں وہ کراتے ہیں جہاں ہمیں نہ سمجھ آئے یا ہم سے کہتے ہیں یہ پانچ بار رات کو پڑھ لینا یا جو بہت زیادہ پڑھائیاں کرنے والے کئی لوگ ہیں یا کچھ لوگ ہیں یا صدر ایمان سے طبیعت خراب ہوتی ہے اوور ڈوز ہو جاتے ہیں انہیں بیماری نہیں ہوتی وہ روحانی اوور چارج ہوئے ہو اسے کیا کہیں بیلنس میں نہیں یہ جو آپ بتا رہے سے کہیں وظیفہ کہیں گے یہ وظیفہ پانچ بار کہنا ہے سات دن کہنا اب اسے وظیفہ میں مجھے نہیں پتا وظیفہ میں اسے کہتے ہیں کوشش کر کے نہیں اللہ کی مرضی سے یہ اس کی اپنی دین ہے ساری وہ یہ سارا کچھ خودی کرتا ہے میں نہیں مانتا کس میں انسان کا اس کی مرضی ہے وہ اس فلم میں اس نے وظیفہ بھی خودی چھوڑا ہوئے وہ خودی ڈریکٹر ہے خودی رائٹر ہے جن کو آخرت سے ڈر لگتا ہے موت سے ڈر لگتا ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے مسلمان ہے اور جو آخرت اور آخرت کا ڈر رکھتے ہیں ٹھیک ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ظلم کر سکتے ہیں یا ہو جائے تو اس پر اشنم اندہ رہتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ لوگوں سے روٹی چھیند رہے ہیں وہ خدا اور آخرت کے منکر ہیں گمنام ہونا پسند کرتے ہیں میرا تو نہیں خیال کہ میں ابھی بھی نیک نام ہوں نہیں گمنام اور شہرت اس اس میں آئے نا نیک نیک میں نے بدنام چھوڑی کہا ہے آپ کو آپ کدھر لے گئے ہیں بات وہ بدنام کا ہوتا ہے نیک نام میں گمنام سے زیادہ میں گمراہ ہوں میں گمراہ کا مسافر ہوں بلکل ٹھیک ہے کوئی خواہش شہر زندگی کی تو پوری نہیں ہوئی نہیں میرے اللہ نے میرے سوچنے سے پہلے مجھے دیتا ہے واہ واہ چھوٹا سا بلکل ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہے سید صفدر علی بخاری اشک امران خان ازم نواز شریف سیاست دان عاطف اللہ ترتاری سیاست دانو اس ملک کی سیاست کا بادشاہ بادشاہ ڈاکٹر محمد جعوید احمد منافق منافق یہ کیسے میں نے کسی پہ کوئی اطراز نہیں کیا کوئی کسی بھی کہا آپ کے ساتھ کھل کے بولا ہوں بولا ہوں آپ کے سامنے اپنے بیٹے کا فون سپیکر پہ سن لیا ہے جو بھی ہو رہا ہوں کیا نا اچھا آپ کو اس چار بیدے وہ فون کر رہا ہے میں نے اسے کہا کہ یار میں رات کے سبا چار بیدے بابا کدر ہیں میں یار یہ ادھری کلینک پہ وہ دوست آبے اس نے آگا کہ کوئی پروب نہیں کیا اس نے کہا البتہ گھر میں یہ مسئلہ ہوا رہا ہے میں نے بتا دیا ہے آپ کے سامنے ہی ہے اس کے باب جود میں چھپا گیا ہوں اس سے کہ اس طرح کے دوست ہیں کیا ہیں کیا نہیں ٹھیک ہے تو منافق اسی کو کہتے ہیں نہیں نہیں میں اگری نہیں کرتا مطلب میں شوہ کر رہا ہوں کہ میں بہت اوپن ہوں لیکن میں چھپا رہا ہوں بہت خوش منافق دیوئی بابر آزم بابر آزم میں ایک بہت خوبصورت بیٹسمن کپتان شاہد بہت بڑا کپتان امران خان کو اگر آپ رکھ لیں اور بھی کپٹن ہے تو وہ شاہد اتنا بڑا نہیں ہے لیکن بہت اچھا کپتان اور مظلوم مظلوم یہ ابھی اسے ٹارگٹ کیا گیا تین نام ہے میں نے میڈیا پہ لینے چاہتا بابر آزم کے دیگا تھا اور آپ حیران ہو جائیں گے ان تین ناموں پہ میں آف دیکار پتا دوں میں نے کہا تھا یہ تینوں کسی بھی فارم میں اس بورڈ کے ساتھ اسوسیئٹ ہوں گے یہ ورلڈ کپ کبھی نہیں جیت سکے تو تو اچھا اس میں تیسر نام بعد میں ایڈ ہوا تھا ٹھیک ہے جاوید میاداد وسیم اکرم اور شاہد خان آف دیکھ یہ تین نام ہیں اوکے یہ بریکنگ دی آپ نے بہت بڑی یہ تین سکول آف تھوٹس ہیں میں تو کسی کو یہ نہیں کہہ رہا جو غلط ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھیک ہو گیا اچھا چند نام رہ گئے تھے اچھا نور اب ان کو فلم سٹار تو ہم نہیں کہہ سکتے نور بخاری نور بخاری نور نور ایک دلیر عورت دلیر ایک مظلوم جسے دنیا ظالم کے دور پر جانے آئے واہ 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 تین گھنٹے تو مجھے آپ کے ہاتھ ہو گئے ہیں اسامہ طیب اسامہ طیب میری آپ کی زندیر کی تیسری چوتھی ملاقات ہے چند منٹوں کی اسامہ طیب ایک ایسا انسان جو مجبوراً میرا خیال ہے نوکریاں تو کر رہا ہے لیکن اس کی روح کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو کرنا تو چاہتا ہے لیکن ابھی کر نہیں سکتا ابھی وہ مختلف چینز میں فسا ہوا ہے وہ یہ چینز توڑ دینا چاہتا ہے لیکن ایڈ دا سیم ٹائم وہ سچ کی تلاش میں ہے جبکہ وہ سچ کو جانتا ہے ٹھیک ہے اور سچ کو جتنا جانتا ہے اتنا وہ میچ کرنے ہی کوشش کرتا ہے اگر کہ یہ اور حق اور سچ نظر آتا ہے ہے آم کارکس ہوں گی کھر میرے ایک شاہین بچہ جسے بالوں پر مضبوط بالوں پر بنانے کے چکر میں اگر میں تعریف ہے لوگ یہ نہ سمجھے کہ سامنے بیٹھے اس لئے کہہ رہا ہوں میری دعا ہے شاید میں کتا خوش قسمت ہوں گا اب چینز ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ دیکھو ہم ساروں میں کمزوریاں ہیں ہم ساروں میں منافقتیں ہیں ہمساروں میں سیاست اور منافقت میں بال برابر فرق ہوتا ہے بال برابر فرق ہوتا ہے عمران خان آپ نے کہا تھا عمران خان کو یہ نہیں کام آتا ہے سیاست نہ آتی بابا جیسے چھیدھتے تھے منافقت سیگھ گھر جاتے تھے یہ کون اللہ کا بند ہے ان کے ریکارڈ پر اخبار میں چھپا ہوا ہے بابا جی نے اخبار میں کہا ہوا ہے چیف کاکی تاڑ کا ہوگا میں 97 میں چیف کاکی تاڑ تم ابھی سونی سونی کاکیاں تاڑو تمہارے ووٹر ابھی فیڈر لینا شروع ہوئے 21 سال بعد تمہیں ووٹ دیں یہ 97 کی اخبار میں چپا ہوئے ہیں 2018 میں وہ ووٹ لیتا ہے حالانکہ میں نے میسج دیا تھا نور اس کی گواہ ہے ان کے میاں پہلی بار میرے پاس آئے وہ نے لے کی آئی مائی 2018 میں میرے سے ملوایا تو ان نے کہا یہ خران صاحب کے بہت قریب ہے میں نے کہا میرا ایک میسج دو گئے میں نے کہا اسے کہنا کہ کسی قسم کی ڈیل نہ کرے اور یہ حکومت نہ لے اس کی تیس میں لفظ دے اس کی تیس کے قریب سیٹیں وہ ہزار دو ہزار سے ہرا دی جائیں گی اور جو اٹرنیٹ اسے تیس دیے جائیں گے وہ کسی وقت اسے چھوڑ دے تو یہ بہت مشکل حکومت ہے تو ڈیل میں نہ لے اپوزیشن بیٹھے میں نے کہا یہ میسج دے دینا اب مجھے تو نہیں پتا میں تو اس کو کہہ رہا تھا اس نے میرے سامنے ایڈمیٹ کیا کہ میں نے میسج نہیں دیا اور میں نے کہا اسے کہنا یہ نا کرے میں تو نہیں ملاوا多少 کسی میں نے اسے پوچھا انہوں نے میں نے کہہ دیا اس نے کہا جیسی الیکشن جتا لیں کی نہیں جتا لیں میں نے کہا جی تو ایک ٹھیک سیٹا انڈیاں نہ توڑیان راتیاں جان گیاں اور وہ اس کی جگہ آپ کو بندے مل جائیں گے ڈیل میں حکومت ملے گی تو اسے کہنا نہ لے یہ لفظ بولت ہے اور یہ میرے پاس کوئی یہ تو نہیں کہ مجھے کوئی خواب آئی گی میں اپنا نیلیسس دے رہا تھا ٹھیک ہے ہاں ٹوئٹی ٹوئٹی تھری سے آن ورڈ گولڈن ایرہ کا سٹارٹ ہے انشاءاللہ یہ میں لفظ بولت ہے اور اہو ہی بولت ہے میرے جو قریبی دوست ہیں جو میرے قریبی دعا سسٹم کے جتنے لوگ ہیں وہ کہنا ہے سار جی مینا رہ گیا کیڑی گولڈن ایرہ اور آپ کو بھی نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا میری ایک امید دعا ہے مجھے مجھے پتا ہے کہ ہم نہ ہوں گے کوئی حمسہ ہوگا یہ تگرل کا ڈراما آپ لوگ دیکھتے ہیں تگرل وہ جو اسمانیاں سلطنت عثمانیاں وہ کوئی ایک دن میں بن گئی تھی صحیح ہے بنیاد رکھی جاتی ہے بنیاد رکھی گئی تیس میں اور وہ کام چلتا ہے یہ پورا انٹرنیشنل لیون پہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو یہ مسلم جیسے ہمام جیسے مسلمان نہیں یہ مظلوم اور ظالم ٹھیک ہے تو مظلومیت اس وقت دنیا میں انتہا پہ اور ظلم جو ہے وہ سرچڑ کے بول رہا ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے لیکن ظلم پھر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اچھا سر یہ بلکل چھوٹا سا ریپڈ فائر لاسٹ بلکل ہمارا جو ہے اس میں سے یہ بتائیں کہ کن کو حق کے راستے پر آنے کی دعوت دیں گے نواز چیف کو شباز چیف کو یا ذرداری کو سب کو ایک نام دینا نا آپ نے ایک آپ نے نام دینا ہے اور پھر ایک آپ نے بتانا ہے کہ اس کو نہیں دیں گے دعوت آپ میں دیکھیں ڈاکٹر میمونہ نے بابا جی کو شکایت کی تھی کہ بابا جی یہ ہر ایک کو دعا کرانے بیٹھ جاتے ہیں یہ ڈاکٹر میمونہ نے بابا جی کو کہا تو بابا جی ہسی جا رہتے ہیں تو میں نے آگے سے کہا کہ کیا مطلب ہے بابا جی یہ سب کو نہیں بتانا ہوتا ہے میں نے کہا ہاں ہاں سب کو بتانا ہوتا ہے اور انہیں اس طرح کر کے میرے سامنے نے کہا یہ پاگل ہے اس کو تم رہنے دو تو میں میں نے مجھے تھوڑا لگا کہ انہیں آنکھیں نکال رہے ہیں پتہ نہیں کیا چکر ہے میں نے کہا نہیں بابا جی کس طرح پتہ چلتا کہ اس کو دعا کرانے اس کو نہیں کرتا تو ٹھیک جا رہا ہے اس کو رہنے دیں یہ تو ایسے ہی ہے اس کا بس چلے تو یہ کسی کو دعا نہ کرائے یہ کہتا ہے کہ بابا کی گرد راش لگائی جاری یہ تو چاہتی ہے بندہ کوئی نہ آئے پتہ نہیں تجھے کیسے یہ زندگی میں ایک بندہ میرے پتہ لے گا یہ تجھے لے گا ٹھیک ہے یہ اچھا تھا وہ میں تو ہارے کو دعا کیا حق کی دعا چلے سب کو دیں گے چلے میں سوال پہلے میں نے کیا حق کی دعا میں سورا عیمان کا سبق دینا ہے کسی میں اگلا سوالی چینج کریں تو کلینک چھوڑ کے کسی دنر پر جائیں گے آپ تین نام ہیں میرا متھیرہ اور وینا ملک نہیں ہے کلینک چھوڑ کے دنر پہ ہاں دیدر پہ انوائیٹڈ ہے آپ تین نام ہیں میں تینوں کہہ دوں گا بی بی ہے پیسے پھر دے روٹی کھالا پڑی میں کلینک نہیں چھوڑوں گا کلینک ہاں سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب آجیں اب تینوں میں سے کس کے ساتھ جائیں گے ٹھیک ہے ٹائم بھی ہے سارا کچھ ہے دعوت بھی تینوں طرف سے ہے کسی ایک کے پاس جانا ہے کس کے ساتھ جائیں گے میں ملا ان میں سے کسی سے نہیں ہوا لیکھا تو ہوگا متھیرہ بھی اوپن ہے بہت زیادہ میں ان میں سے چیز سے نہیں ملا ہوا میرا جی پتہ نہیں وہ جان کیسے کرتی ہیں یا وہ سادہ اتنی ہیں اور وینا جی اور متھیرہ تقریباً ایک جیسی ہیں آؤٹس کوکن ہیں تو میرا 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 کو کنجاز دے دیتے ہیں نہیں میں اگر بیٹھنا چاہوں گا کسی کے ساتھ تو میں اس بندی سے بیٹھا نہیں ہوں لیکن اگر یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ اگر اس طرح پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں ثبہ کمر کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گا حالانہ میں نے انہیں بھی دور سے دیکھا اچھا میں نے اس کو اس کی چند میرا اگرہ سوال تھا کہ ان میں سے کس کے ساتھ جو ہے وہ احتمام اور ویلکم کے ساتھ بیٹھیں گے ان میں تین ناموں میں ایک عائشہ عمر کا نام تھا ایک سبا کمر کا نام تھا اور وہ آگیا اس میں جو ہے وہ عائشہ عمر سبا کمر متیرا تھی تیزی سبا کمر کہا نا آپ نے آجی صاحبہ کبھر یہ ہمارے ایک آپشن میں تھا آخری 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 یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بوٹ دینا ہے تین نام ہے ایک کا نام شرمیلا فاروقی ہے ایک کا مریم نواز ہے ایک کا فردوس آشی کبھان ہے بوٹ دینا ہے کس چیز کا بوٹ یہ یہ الیکشن لڑیں گے نا تو ان کو آپ بوٹ دیں گے حالانکہ مجھے پتہ ہے میں تو ان تینوں میں سے کسی کو بوٹ نہیں دوں گا کیونکہ میں میں خان کو دے کچھ بھی ہو دے اچھا فیڈبیک کیسا تھا اس کا پوڈکاسٹ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہو میں تو اپنی باتیں کری جارہو سو بار کی ہوئی تو آپ بہت پیار سے پتہ نہیں اب اس کو کیسے اتنا لیکن آپ نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ چاہے رات کے دو بجے پلائیں گے بس مجھے ٹائم دے دیں تو مجھے آج خورم نے جب لسٹ تھی پیشنٹ کی پیشنٹ سے اتنی تھے لیکن اسے پلانے زیادہ مجھے لگا کہ میں اب ساڑھے بارہ ایک بارے تک پارے ہو جاؤں گا تو میں نے آپ وہ فون کے اگر آ سکتا ہوگا ٹھیک ہے یہ تو میری جان چھوڑ جائے گا میں کہوں گا کہ آپ نے رسکی نہیں لیا آپ آگے تو دیکھیں آپ نے پورے ٹائم دیا تھا اس کے اگزیکٹ سوئی پر سوئی تھی اور میں باہر کھڑا ہوا تھا اور مجھے یہ افسوس ہے کہ میں یہاں آپ کوئی خدمت نہیں 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 کھانے پینے یہی میری زندگی ہے درکس اب آخری سوال جو سکتے ہیں کہ میرا بڑے ہو کے کیا بنیں گے اللہ بڑا ہے اور اللہ میں نے بڑا ہے آئے 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 ٹھیک ہے تو میں نے بڑے کیا ہونے ہم ہوتے تو پھر سوچتے واہ واہ روٹس اب بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ جنا کریں تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ